سچ میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر لٹیروں کے دماغ میں چل کیا رہا تھا وہ کیا پلاننگ کر کے آئے تھے زیادہ تر لٹیرے تو لوٹ پارٹ کرنے کے ترنت بعد اپنا روح بدل لیتے ہیں اور فیس ماسک بغیرہ تو ترنت ہی نکال کر پھینک دیتے ہیں لیکن ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا چل رہا تھا کہ یہ لوگ لوٹ پارٹ کرنے کے بعد بھی اسی فیس ماسک میں گھوم رہے تھے آخر یہ چاہتے کیا تھے تھوڑی سی دیر میں اس ٹکٹ وینڈر کو بھی پولیس کے سامنے پیش کر دیا گیا جس نے اس صندوق کو بس کا ٹکٹ بیچا تھا اس نے بتایا کہ جو شخص ٹکٹ لینے کے لیے آیا ہوا تھا وہ کافی عمر دراز لگ رہا تھا اس نے یہاں سے ناسک جانے کے لیے بس ٹکٹ خریدا تھا ناسک سے ممبئی کی دوری تقریب ان تین چار گھنٹے کی تھی یہ بھی مہاراشتر کے بھی تر ہی آتا ہے ٹکٹ وینڈر نے بتایا کہ اس آدمی نے ناسک جانے کے لیے ایکسپریس بس کا ٹکٹ خریدا تھا اور جس بس سے وہ گیا تھا وہ چیدے ہی ناسک ہی رکتی ہے اس کا بیچ میں کوئی بھی سٹوپیز نہیں ہے اور نہ ہی بیچ کے کسی سٹوپیز کے لیے ٹکٹ ملتا ہے ناسک اس شہر کا نام سن کر وکراند کا دماغ گھوم گیا اسے ایک پل میں ہی اپنے بلانڈ دوست سرطاز اور اس کے چمچوں کی بات یاد آگئی ان لوگوں نے تو پہلے ہی شک جتا دیا تھا کہ بینک میں رابری کرنے والے لٹے رہے کسی دوسرے شہر کے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ صرف بینک لوٹنے کے لیے ناسک سے یہاں آئے رہے ہوں اور اپنا کام کر کے واپس سے ناسک چلے گئے بینک میں گھس کر سٹامپ لوٹنے کے لیے وہ ناسک سے آئے ہوئے تھے لیکن کیا یہ لٹے رہے واقعہ میں ناسک کے ہی رہنے والے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کہیں اور کے ہوں لیکن ناسک سے ہو کر یہاں ممبئی پہنچو لیکن یہ سب باتیں وکرانت کو تھوڑی پریشان کر رہی تھیں بس کا ڈرائیور کہاں ہیں اور مجھے اس بس کے سارے پیسنجرز کی بھی ڈیٹیل چاہیے ہو سکتا ہے کہ پیسنجر کے بیچ میں اور بھی سندگ دی چھپے ہو نینہ نے بس ٹرمینل کے سنچالک سے کہا اور کیا آپ کے سب ہی بس میں سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے مجھے اس بس کا سی سی ٹی وی فٹیج چاہیے اور جل سے جل ڈرائیور کو بلوائیے ہمیں اس کی بات کرنی ہے اور ہاں اس بس کے پیسنجرز کی لسٹ بھی پک یس میم پیسنجرز کی لسٹ تو آپ کو ترنت مل جائے گی کیونکہ اس کے سارے پیسنجر ہمارے ہی بس سٹیشن سے چڑے تھے بس ٹرمینل کے سنچالک نینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن میڈم یہ بس ہمارے یہاں کی نہیں ہے یہ بس ناسک بس اڈے کی ہے تو سی سی ٹی وی فٹیج اور ڈرائیور کی ڈیٹیل کے لیے ناسک بس اڈے پر کانٹیکٹ کرنا پڑے گا لیکن آپ اس کے لئے ٹینشن نہ لیجئے آپ بس وہاں ناسک بس اڈے پر پولیس کو بھیج دیجئے ادھر میں وہاں کے آپریٹر سے بات کر لیتا ہوں وہ آپ کو ساری ڈیٹیل دے دے گا ہمم چھیک ہے نینہ دیو کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا نینہ کا اشارہ پاتے ہیں دیو نے اپنا فون باہر نکالا اور پھر بیورو چیف مطالی کے پاس فون کرنے لگا وہ مطالی سے کہہ کر ناسک پولیس کو وہاں کے بس اڈے پر انویسٹیگیشن کے لیے بھیجوانا چاہتا تھا لیکن تب ہی نینہ نینہ اسے ایسا کرنے سے روکتے ہوئے کہا نہیں رکو یہ کیس سنسٹیو ہے ہم کسی اور کو نہیں بھیج سکتے ہمیں خود وہاں انویسٹیگیشن کے لیے جانا ہوگا اوکے میڈم دیو نے کہا پھر میں چلا جاتا ہوں امیت بھی چلا جائے گا میرے ساتھ نہیں تم لوگ رہنے دو بہت تھگے ہو تم لوگ لگاتار کئی دن سے کام کر رہے ہو ایسا کرتے ہوں میں خود ہی جا رہی ہوں ناسک نینہ نینہ دیو کو روکتے ہوئے کہا لیکن میڈم آپ شریس نے تھوڑی چنتہ ظاہر کرتے ہوئے کہا آپ کا جانا ٹھیک رہے گا آپ نے بھی تو آرام نہیں کیا ہے پچھلے کئی دن آپ لگاتار کام کر رہی ہیں آپ مجھے جانے دیجئے نہیں میں ناسک جا رہے ہوں کام ہو گیا ہے تو صبح تک لوٹ بھی آم گے جب تک تم لوگ یہاں بس ٹرمینل کا پورا سی سی ٹی بھی فٹس کھنگار ڈالو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اور بھی سندگ مل سکتے ہیں نینہ نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا اچھا یہاں کوئی اور نہیں ہے جو تھوڑا فریش ہے جو تھکاوہ نہیں ہے نینہ نے اپنی انگلی سے وکرانت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو تم میرے ساتھ ناسک جانا چاہتی ہے میں تمہارا ڈائیور من کر چلوں یہ چاہتی ہو تم وکرانت نے اپنی بھویں ٹیڈی کرتے ہوئے کہا ہاں یہی چاہتی ہوں میں اینی پرابلم نینہ نے بھی اس سے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا نہیں کچھ پرابلم نہیں ہے بٹ ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی ایک ساتھ رات میں ایک گاڑی میں کچھ ہو گیا تو وکرانت اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آسکتا اس کا علاج ہے میرے پاس تم فکر مت کرو نینہ نے اپنے کمر میں لگی ہوئی ریوولور وکرانت کو دکھاتے ہوئے گا لیکن میں میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے نینہ میں ایسے غیر قانونی کام نہیں کر سکتا بینہ لائسنس کے گاڑی چلانا افراد ہے وکرانت تم میرا دماغ مت خراب کرو مجھے تمہارے ساتھ ہی چلنا ہے اور تم ترنت چل رہے ہو that's it اوکے وکرانت کے پاس اب نینہ کے ساتھ جانے کے سوا اور کچھ آرہ نہیں تھا گاڑی میں لگتار وکرانت کے خانسنے کی آواز آ رہی تھی خون 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 گاڑی ڈرائیو کرتے وقت وکرانت کو اس طرح خانستے دیکھ نینہ اس کے طرف دیکھتے ہوئے بول پڑی وکرانت جب تمہیں سموک کرنا نہیں آتا ہے تو پھر کیوں کرتے ہو تم ٹھیک تو ہو ہائی وے پر ڈرائیو کر رہے ہو اگر کچھ دکت لگ رہی ہے تو پھر سائیڈ میں گاڑی رکھ لو وکرانت نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی سگریٹ کو چلتی گاڑی سے باہر پھینک دیا اس کے بعد پھر سے خانسنے لگا اوہ نینہ کو وکرانت کی خانسی سے چڑ ہو رہی تھی اس نے پھر سے وکرانت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سچ میں وکرانت مجھے تم سمجھی نہیں آتے مجھا آتا ہے اس میں وکرانت نے نینہ کے موں کے قریب اپنا موں لے جا کر اپنے موں سے دھوہ نکالتے ہوئے نینہ کے موں پر چھوڑ دیا کینسر کا نام سنا ہے نا مر جاؤ گے ایک دن نینہ نے ہاتھوں میں دھوے کو اڑاتے ہوئے کہا سگریٹ سے تو نہیں مروں گا ابھی تو یہی میری زندگی ہے وکرانت نے مسکراتے ہوئے کہا وکرانت کو ابھی ہانسی اس لیے آ رہی تھی کیونکہ اسے تھوڑی دیر پہلے ہی ادریش شکتی کا میسیج ملا تھا آج اسے کوڑ ورڈ کے روپ میں پہاڑ اور پانی شبد ملا ہوا تھا وکرانت کو جارہ خوشی پہاڑ کوڑ ورڈ کے ملنے سے ہو رہی تھی اس لیے دو تین دنوں سے ہی اسے یہ کوڑ ورڈ لگتار مل رہا تھا اس لیے وکرانت کو احساس ہو رہا تھا کہ اب شاید وہ بہت جلد کیس میں کچھ نہ کچھ پروگریس کرنے والا ہے اوپر سے جو دوسرا کوڑ ورڈ پانی تھا اس کا مطلب لڑکی سے تھا اور اس وقت نینہ ٹھیک اس کے بغل میں بیٹھی ہوئی تھی یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا کوڑ ورڈ اپنا پورا اثر دکھا رہا تھا اس وقت نینہ بہت سیریس ہو کر اپنے فون میں بس ٹرمینل پر ملے سندگد کا سی سی ٹی وی فٹیج دیکھ رہی تھی وکرانت پہلے تو اسے کافی دیر تک دیکھتا رہا لیکن پھر اس کے بعد وہ نینہ سے بول پڑا کیا ہوا نینہ کچھ بات بہت سیریس دکھ رہی نینہ بھی وکرانت کی بات سنتے ہی اپنا فون دوسری سائیڈ میں رکھ دیا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بول پڑی وکرانت میں سوچ رہی تھی کہ کہیں ہم غلط راستے پر تو نہیں جا رہے ہیں غلط راستے پر پاگل ہو کیا ہم اس وقت ممبئی ناسک ہائی وے پہ ہیں اور میں نے گاڑی میں گوگل میک بھی چالو کر رکھا ہے وکرانت نے نینہ کی طرف تھوڑی سندگی کے نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا ارے میں اس راستے کی بات نہیں کر رہی ہوں میں کیس کے انویسٹیگیشن کی بات کر رہی ہوں نینہ نے وکرانت کی طرف تھوڑے چنتیت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اچھا لیکن کیوں ایسا کیوں لگ رہا ہے تمہیں وکرانت نے نینہ سے سوال کیا وکرانت ایک بات بتاؤ ہم لوگ جس آدمی کو پکڑنے کے لیے ناسک جانے ہیں اگر وہ کوئی عام آدمی نکلا تو مطلب اگر اس نے صرف اپنی عمر چھپانے کے لیے چہرے پر ماسک لگا رکھا ہو تو اور وہ ناسک یوں ہی اپنے کسی کام سے جا رہا ہو تو مطلب اگر ہم کسی غلط آدمی کے پیچھے بھاگ رہے ہوں تو تو کیا ہوگا کیا یہ آدمی صندگد نہیں ہے ہم غلط آدمی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیا وکرانت نے چوکتے ہوئے نینہ سے سوال کیا پتہ نہیں ہو سکتا ہے میں اندازہ لگا رہی تھی کیونکہ اب تم ہی یہ سی سی ٹی وی فٹیج دیکھو اس میں جو آدمی دکھ رہا ہے اس کا چہرہ ذرا دھیان سے دیکھو کہیں سے لگ رہا ہے کہ یہ بینک میں روبری کر کے لوٹا ہے مطلب چہرے پر ذرا سے بھی شکن نہیں ہے بھلا کوئی آدمی بینک میں ڈاکہ ڈالنے کے بعد اتنا شانت کیسے دکھ سکتا ہے اور جو آدمی بینک میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا رہا ہوگا اس کے لیے تو سب سے آسان یہی تھا نا کہ وہ اپنے ماسک کو ہٹا کر پھینک دے اور چپ چاپ بس میں آ کر بیٹھ جائے ایسے میں اسے کوئی کبھی نہیں پہچان پاتا نا لیکن پھر بھی اس نے ماسک نہیں اٹھایا کیوں کیا وہ جانبوز کر خود کو پولیس کی نظروں میں لانا چاہتا تھا ارے چھوڑو اسے اب ہمیں اس پر شک ہے ہی تو اس آدمی سے مل کر کلیر ہی کر لیتے ہیں وکرانت نے ہلکی سانس چھوڑتے ہوئے کہا اور دوسری بات تم کو سوچو ممبئی سے ناسک کی دوری لگ بس ایک سو ستر کلومیٹر ہے اور بس سے ناسک پہنچنے میں تین چار گھنٹے تو لگی جاتے ہیں اب اگر یہ آدمی کومن سیبلین ہے تو پھر اس کے پاس کوئی بیک کیوں نہیں ہے کم سے کم ایک چھوٹا سا بیک تو ہونا ہی چاہیے تھا تم خود دیکھو اس کے علاوہ بس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان سبھی کے پاس کوئی نہ کوئی بیک ضرور ہے وکرانت کا ترک سننے کے بعد نینہ کو اس کی بات کافی حد تک صحیح لگی نینہ کی آنکھیں تھوڑی چڑھی ہوئی لگ رہی تھی وہ پچھلے کئی دنوں سے سو نہیں پائی تھی لگاتار کی بھاگ دوڑ اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی کافی بجا بجا سا لگ رہا تھا اب یہ تو میں ایکسپلین نہیں کر سکتے نینہ نے اپنا ماتھا پکڑتے ہوئے کہا اس کی بھوئیں چڑھی ہوئی لگ رہی تھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوٹے نے جان بوجھ کر نینہ زور کی انگڑائی لیتے ہوئے کہا اسے اب زور کی نیند آ رہی تھی نینہ کی آنکھیں خود ہی جھپکنے لگی تھی آرے چھوڑو یہ سب اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے پہلے ناسک پہنچ لیتے ہیں پھر بات کریں گے تم تب تو آرام کر لو وکرانت نے نینہ کی تھکے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا نینہ کی آنکھ اب تک بند ہو چکی تھی اور وہ نیند میں جا چکی تھی لگ بھک ڈھائی گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد کار ناسک ہائی وے کے ایگزٹ پہ پہنچی نینہ اس وقت کار کے آگے والی پیسنجر سیٹ پر آرام سے سو رہی تھی پچھلے کچھ دنوں کی کڑی محنت کے بعد اسے بہت زوردست نیند آئی تھی تھکان کے کارن اس کا چہرہ دبا دبا سا لگ رہا تھا اس کے بال بھی کافی الجھے ہوئے اور عجیب سے لگ رہے تھے سوتے وقت اس کے بال ہوا کے کارن بار بار اس کے چہرے پر اڑ کے آ رہی تھے تھکان کی وجہ سے نینہ اس وقت اب اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی وہ سچ میں ہے لیکن وکراند کے لئے تو نینہ ابھی بھی اتنی ہی خوبصورت ہے نینہ کا ڈل چے رہا اور اس کے الجھے ہوئے بال بھی وکراند کے لئے بہت خوبصورت ہیں وہ اس وقت دھیان سے نینہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا ہوا کے کارن بار بار اس کے بال اس کے آنکھوں میں جا رہے تھے نیند میں ہی نینہ بار بار اپنے بالوں کو آنکھ سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہوا کے چلتے بار بار بال اس کی آنکھوں میں گھسے جا رہے تھے وکراند کافی دیر تک دھیان سے نینہ کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا اسے یوں کرتا دیکھ وکراند کے چہرے پر ایک ہلکی مسکان بکھر پڑی پھر اس نے خود اپنے ہاتھوں سے نینہ کا بال ہٹا کر اس کے کانوں کے پیچھے لے جا کر لگا دیا جس سے اب اس کے بال اڑ کر چہرے پر نہیں آ پا رہے تھے اب وکراند بھی نینہ کے پورے چہرے کو آرام سے دیکھ پا رہا تھا منی من وہ سوچ رہا تھا اتنی معصوم سے دکھنے والی یہ لڑکی کسی جنگلی بلی سے کم نہیں ہے چوہ تو کاتنے کو دوڑتی ہے اور یہ اپنے کام کو لے کر کتنی سیریس ہے ایک دن میں ہی سارے کرمنل کو پکڑ کر جیل میں ٹھوس دینا چاہتی ہے میری جنگلی بلی منی من وکراند ہنس پڑا وکراند کی نظر نینہ کے کانوں پر پڑی اس نے دیکھا کہ نینہ کے کان اس وقت خالی ہیں لیکن جب وہ پہلی بار وکراند سے پولس ٹریننگ سینٹر میں ملی تھی تب اس کے کان میں یہ رنگز تھے وکراند کو اس وقت تھوڑا پشتاوا بھی ہو رہا تھا کیونکہ ٹریننگ سینٹر میں جب اس کی نینہ سے فائٹ ہوئی تھی تب اس نے نینہ کے کانوں پر تھپڑ مار دیا تھا جس سے نینہ کے کان میں تھوڑا گھاو ہو گیا تھا اور اس کے کان سے خون بیج آنا شروع ہو گیا تھا سب سے ہی نینہ نے کانوں میں ایرنگ پہنا چھوڑ دیا تھا وکرانت کو بہت برا لگ رہا تھا کیونکہ اس نے نینہ پر ہاتھ اٹھایا تھا لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اگر اس نے ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا تو پھر نینہ نے اس کا وہیں پر کام تمام کر دینا تھا وکرانت نے تو خود ہی پروٹیکشن کے لیے نینہ پر ہاتھ اٹھایا تھا اچھا اگر میں اس کے لیے ایک ایرنگ خرید لوں تو کیسا رہے گا لیکن یہ لے گی بھی ہے نہیں وکرانت کے من میں سوال رہا اب تک گاڑی ٹول ٹیکس پلاجہ کے پاس پہنچ چکی تھی وکرانت نے گاڑی دھیمے کر کے ٹول ٹیکس وینڈو کے قریب گاڑی کو کھڑی کیا اور پھر ٹول ٹیکس کٹوانے کے بعد پھر سے آگے کے راستے پر نکل پڑا تھا اب تک گاڑی ہائیوے چھوڑ کر نارمل روڈ پر آ چکی تھی وکرانت سیدھے ہی گاڑی لے کر ناسک بس ترمینل پر جا رہا تھا گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ابھی بھی وہ نینہ کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا وکرانت اور نینہ کو ناسک کے بس ترمینل پر پہنچ کر وہاں سے ویڈیو فوٹیج کی ڈیٹیل لینی تھی ساتھ ہی بس کے ڈرائیور کا بھی پتہ لگانا تھا ناسک شہر کی روڈ اس وقت انڈر کنسٹرکشن چل رہی تھی اس وجہ سے فور لینڈ روڈ میں صرف دو لینڈ روڈ کو ہی ٹریفک کے لیے کھولا گیا تھا روڈ کے دونوں سائیڈ میں کنسٹرکشن کے سائن والا یلو کلر کا بورڈ لگا ہوا تھا وکرانت ابھی تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے ناسک بس ترمینل کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے آگے روڈ پر دو کار پورے روڈ کو کور کر کے چلتے ہوئے دکھی یہ دونوں کار ایک ساتھ سڑک کے دونوں لینڈ کو گھیر کر چل رہی تھی اور اس سے بھی زیادہ ہیریٹیٹنگ بات یہ تھی کہ دونوں کار کی سپیڈ بہت سلو تھی وکرانت چاہا کر بھی آگے نہیں نکل پا رہا تھا کار کو اس طرح سلو سپیڈ بھی چلتے دیکھ وکرانت نے ہورن بجاتے ہوئے ڈپر دینا شروع کر دیا لیکن مانو ان کار والوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا ہورن کا اگر کار والوں پر نہیں پڑا لیکن نینہ پر ضرور پڑ گیا چپ کرو وکرانت نین میں ہی نینہ بول اٹھی وکرانت نے ترنت ہورن بجانہ بند کر دیا وہ خود نینہ کی نینہ ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتا تھا اب وہ گاڑی کا ڈپر یوز کرتے ہوئے پاس لینے کی کوشش کرنے لگ گیا اس نے اپنی گاڑی کو آگے چل رہی کار کے بلکل قریب لے جا کر ڈپر دینا شروع کر دیا لیکن شاید یہ کار میں کچھ شرارتی تطو سوار تھے یہ سب نشے میں دھو تو کر سڑک پر موج مستی کرنے کے موڈ میں نکلے تھے جب وکرانت کی گاڑی ان کی گاڑی کے ٹھیک پیچھے پہنچی تو انہوں نے اچانک سے بریک لگا دیا جس سے وکرانت کو بھی ہڈوڑی میں پاور بریک یوز کرنا پڑ گیا تریمہ کا وکرانت کے موڈ سے گالی نکل گی کیا کر رہے ہو وکرانت؟ نینہ کی نینڈ ٹوٹنے لگی تھی اس نے غصے میں بینا آنکھ کھولے ہی وکرانت کو ڈانٹتے ہوئے گا ارے میں کیا کروں نینہ؟ یہ سالہ پاس نہیں دے رہا تھا مجھے روڈ بلوک کر کے بیٹھا ہے وکرانت نے خود کی طرف سے صفائی پیش کرتے ہوئے گا کون روڈ بلوک کر کے بیٹھا ہے؟ چڑھا دو گاڑی اس پر نینہ بودھ بلاتے ہوئے جواب دیا وکرانت نے پھر سے گاڑی کا ڈپر دیا اور پھر اس نے اپنا موں گاڑی سے باہر نکال کر چلاتے ہوئے پاس مانگنے کی کوشش کی لیکن مانو ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا ابھی وکرانت ڈپر دے ہی رہا تھا کہ آگے چل رہی دونوں گاڑیوں میں سے ایک ساتھ دو لوگوں نے ہاتھ باہر نکال کر وکرانت کو میڈل فنگر دکھانا شروع کر دیا اب تو وکرانت کا پارہ ہائی ہو گیا اسے آج تک نینہ کے علاوہ کسی نے بھی میڈل فنگر دکھانے کی ہمت نہیں کی تھی وہ اب بھلا کیسے ان لوگوں کو بچ کر جانے دے سکتا تھا سالے وکرانت سکسانہ سے پنگا لے رہا ہے لگ رہا ہے کہ انہیں اپنی صحیح سلامت ہڈیاں پیاری نہیں ہیں وکرانت گاڑی میں بیٹھ کر گسے میں بڑھ بڑھان لگا نینہ نینہ اٹھو اٹھو وکرانت نے نینہ کو جگہتے ہوئے کہا یہ سامنے گاڑی والا مجھے پاس نہیں دے رہا ہے بتہ میزی اوپر سے کر رہا ہے میں کیا کروں اب اوہ ہو وکرانت سونے بھی نہیں دیتے یہ لوگ گن اور شوٹ کر دو بٹ مجھے سونے دو نینہ کو اس وقت نیند کے علاوہ کچھ نہیں سوج رہا تھا وہ اتنی نربیق تھی کہ کسی کا مرڈر ہو جانے پر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا بکرانت نینہ کی حمد دیکھ کر دنگ رہ گیا لیکن اس وقت اس کا بھی غصہ ساتھویں آسمان پر تھا اس نے فٹا فٹ نینہ کے کمر میں لگی گن باہر نکال لیا اور پھر سامنے چل رہی کار میں بیٹھے آدمی پر نشانہ لگانا شروع کر دیا نینہ نینہ سنو 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 یہ گن کیوں نہیں چل رہی بکرانت نے نینہ کی طرف دیکھتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا اس میں سے کچھ آواز بھی نہیں آ رہی ہے بکرانت اب تک دو تین بار گن کا ٹرگر دبا چکا تھا لیکن اس میں سے کوئی بھی مومنٹ نہیں دیکھ رہی تھی اس لئے اس نے پریشان ہو کر نینہ سے سوال کیا نینہ نے ہلکی آنک کھولتے ہوئے دیکھا کہ بکرانت نے گن تان رکھی ہے سو اس نے نیند میں ہی بدبند آتے ہوئے کہا بکرانت تم پاگل ہو کیا وہ پہلے گن کا سیفٹی لوگ تو ہٹاؤ او ہاں بکرانت کو اب دھیان آیا کہ اس نے گن کا سیفٹی لوگ نہیں ہٹایا تھا دراصل یہ گن آٹومیٹک تھی بینہ سیفٹی لوگ ہٹائے آپ اس سے شوٹ نہیں کر سکتے بکرانت کو پولیس ٹریننگ کیمپ کے سمیں یہ سب باتیں بتائی گئیں تھے لیکن اس وقت اسے کچھ دھیان نہیں آ رہا تھا چونکہ وہ کبھی گن کا استعمال کرتا ہی نہیں اس لئے وہ بھول گیا تھا کہ گن کو چلانے کے پہلے سیفٹی لوگ ہٹانا پڑتا ہے اب بکرانت شوٹ کرنے کے لئے تیار تھا اس نے ایک ہاتھ سے گاڑی کی سٹیرنگ سمالتے ہوئے اور دوسرے دائنے ہاتھ سے آگے چل رہی کار میں بیٹھے لوگوں پر نشانہ لگانا شروع کر دیا آگے گاڑی میں چل رہے گنڈوں نے بکرانت کو نشانہ لگاتے دیکھ لیا تھا در کے مارے ان کے پسینے چھوٹنے لگے اب ان دونوں گاڑی میں سوار لوگوں نے اپنے میڈل فنگر والے ہاتھ کو اندر کھینچ لیا تھا بکرانت کو نشانہ لگاتے دیکھ آگے چل رہے کار کی ڈرائیور نے ڈر کے مارے گاڑی کی سٹیرنگ گھما کے گاڑی کو یو ٹرن پر گھما دیا اس نے بکرانت کے لئے پورا راستہ چھوڑ دیا لیکن بکرانت کو بھی ابزد چڑ گئی تھی وہ انہیں یوں ہی بچ کر نہیں جانے دے سکتا تھا بکرانت نے تلن تھی اپنی گاڑی کو بھی یو ٹرن مار کر گھما دیا اور گاڑی کے ایکسلیٹر پر اور زور دے ڈالا اس کی گاڑی کا پہیہ روڑ پر گھسٹتا ہوا آواز کرتا ہوا مڑ گیا اب بکرانت نے آگے چل رہی کار کے ٹائر پر نشانہ لگانا شروع کر دیا ابھی بکرانت نشانہ لگا کر ٹرگر دبانے ہی جا رہا تھا کہ نینہ کی نیند کھل گئی وہ اٹھ کر بیٹھ گی اور جیسے ہی اس نے بکرانت کو گن تانے ہو دیکھا وہ بکرانت کے ہاتھ پر جھپٹ پڑی بکرانت تم پاگل ہو گئے ہو کیا دماغ خراب ہے تمہارا نینہ نے بکرانت کو ہاتھ پکڑ کر ہوا میں کر دیا لیکن چونکہ ابھی تک بکرانت کی انگلی گن کے ٹرگر میں ہی فسی ہوئی تھی اس لئے اس کی انگلی ٹرگر پر دب گئی تڑاک زور کی آواز ہوئی اور گن سے ایک گولی نکل کر آسمان کی طرف چلی گئی رات کے سناٹے میں گولی کے آواز گونج اٹھی اس گولی کے آواز آگے چل رہے کار ڈرائیور کے کانوں میں بھی پڑی اسے امید نہیں تھی کہ کوئی اتنی چھوٹی سی بات پر گولی بھی چلا سکتا ہے ڈر کے مارے اس نے خود کو بچانے کے لیے سٹیرنگ کو زور سے آف روڈ کی طرف گھما دیا لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی کی سٹیرنگ کو گھمایا اس کی گاڑی بگل میں چل رہے اس کے دوست کی کار سے ٹک کر کھا گئی اور پھر دونوں ہی گاڑیوں کی ڈرائیور نے اپنا بیلنس کھو دیا کاغس کے ٹکڑے کی طرح دونوں کار آپس میں ٹک کر کھاتے ہوئے ہوا میں اچھر پڑی اور پھر پلٹی کھاتے ہوئے زمین پر آ کر دھراشائی ہوگی زمین پر گرتے ہی ایک زور کے دھماکے کے آواز آس پاس کے علاقے میں گونج اٹھی خدر بکراند نے خود کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے سے بچانے کے لیے زور سے بریک لگا دیا کیونکہ گاڑی بہت سپیڈ میں تھی اس لئے اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا پھر بھی بکراند نے کسی طرح سے کار کو کنٹرول میں کیا اور پھر انت میں اس کی کار گھسٹتے ہوئے روڈ کے کنارے لگے ایک پول لائٹ کے کھمبے سے بھیڑ کر کھڑی ہو گئے حالانکہ ٹکڑ بہت ہلکی تھی سو اس کی گاڑی کو زیادہ نقصان نہیں ہوا تمہیں نے کہا تھا کہ شوٹ کر دو تمہیں نے مجھے شوٹ کرنے کا اوڈر دیا تھا اب جا کر بکراند نے نینہ کے سوال کا جواب دیا دراصل ابھی تک نینہ نیند میں تھی اور اس نے بکراند سے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب اپنے سپنے میں ہی کہا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی سپنا دیکھ رہی تھی لیکن جب اس نے بکراند کو گنٹ آنے ہو دیکھا تب جا کر اس کی نیند کھلی پھر اس کے ہوش اڑ گے اور اس نے جھپٹ کر بکراند سے گنٹ چھیننے کی کوشش شروع کر دی کیا تم پاگل ہو نینہ کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا اس نے اپنے سامنے درگھٹنا گرست ہوئی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ میں تمہیں ان لوگوں کو شوٹ کرنے کیلئے کہہ رہی تھی تم سچ میں پاگل ہو اتنی چھوٹی سی بات پہ کوئی گنٹ چلاتا ہے کیا ہم پولیس آفیسر سے ہیں ان میں ایک لڑکی بھی تھی باقی کے چار لڑکے تھے یہ سب ہی ینگ ایج کے لڑکے تھے سب روڑ پر چلتے ہوئے موج مستی کر رہے تھے انہیں کیا پتا تھا کہ موج مستی کے چکر میں ان کا سامنا بکران سکسینہ سے ہو جائے گا یہ سب کے سب اب فٹا فٹ کار سے نکل کر بھاگنے کی فراک میں تھے لیکن بکرانس نے جیسے ہی انہیں کار سے نکلتے دیکھا لپک کر اپنی گاڑی سے باہر آ گیا ابھی بھی اس نے دائنہ ہاتھ میں گن پھکڑے ہوئی تھی اور پھر اس نے زور سے چلاتے ہوئے کہا اوہ وہیں کہ وہیں رک جاؤ کوئی بھی ہلنا نہیں بکرانس کے اس روپ کو دیکھ کر نینہ بھائیبیت ہو گئی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بکرانس کے صرف کون سا بھوت سوار ہو گیا آج تک اس نے بکرانس کو اس روپ میں نہیں دیکھا تھا بکرانس کچھ انہونی نہ کر بیٹھے اسی لئے وہ بھی فٹا فٹ گاڑی سے نکل کر باہر آ گئے باہر آ کر اس نے بکرانس سے گن مانگتے ہوئے کہا بکرانس پاگل مت بنو گن واپس کرو مجھے کچھ مت کرو ورنہ بہت گڑھ بڑھ ہو جائے گی پلیز گن واپس کرو آج شاید پہلی بار نینہ کو بکرانس سے اتنا ڈر لگ رہا تھا اور یہ ڈر اسے خود کے لئے نہیں لگ رہا تھا بلکہ وہ بکرانس کے لئے ہی ڈر رہی تھی نینہ بکرانس کے ہاتھ سے گن جھپٹنے کے لئے آگے بڑھے لیکن تب ہی اس نے پھر سے ہوا میں ہاتھ کر کے ایک اور فائر کر دیا بولانا رک جاؤ وہیں کے وہیں ورنہ سب کو گولی مار دوں گا ایک قدم آگے مت بڑھنا اس بار بکرانس کے دھمکی نے پانچوں گنڈوں کی حالت خراب کر دی ویسے بھی اب وہ بچ کر بھاگنے کے حالت میں نہیں تھے پہلی بات تو ان سب ہی نے پیر میں کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا اور دوسری بات یہ روڈ انڈر کنسٹرکشن تھی روڈ پر موٹے موٹے پتھر پڑے ہوئے تھے جس پر بغیر جوتے کے بھاگنا بہت مشکل تھا تو ان کے پاس رکنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا بکرانس یہ سروس ریبولور ہے ایک ایک گولی کا حساب دینا پڑتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو نینہ اب تک کافی ڈری ہوئی تھی اس نے بکرانس کو سمجھاتے ہوئے کہا نینہ چپ رہو بکرانس نے نینہ کو چپ کر آتے ہوئے اب جب ہم پرابلم میں فسی گئے ہیں تو پھر میرا ساتھ دو ان سالوں کو سبق سکاتا ہوں آج نینہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بکرانس کے من میں اس وقت کیا چل رہا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ آج وہ بکرانس سے پہلی بار مل رہی ہے بکرانس اس کے لئے اجنبی ہے کیونکہ آج سے پہلے اس نے بکرانس کا یہ روپ دیکھا ہی نہیں تھا بکرانس تم کیا کرنے جا رہے ہو کیا سوچ رہے ہو تم نینہ کے چہرے پر ڈر کے مارے پسینہ آنا شروع ہو گیا بکرانس نے نینہ کی باتوں پر بلکل دھیان نہیں دیا وہ چپ چپ ان پانچوں کی طرف بڑھنے لگا ان کی طرف بڑھتے ہوئے ہی بکرانس چلا پڑا میں تم لوگوں کو لاسٹ وارنگ دے رہا ہوں اگر کوئی بھی ہلا تو گولی مار دوں گا ادھر آؤ سب ادھر آؤ بکرانس کی آواز ان پانچوں کے کان میں کرنٹ کی طرح لگ رہی تھی سب کے سب پیچھے مڑ کر بکرانس کی طرف دبے ہوئے قدم سے بڑھنے لگے ابھی تک ان کے چہرے پر جو موج مستی کا محول تھا اس کی جگہ پر خوف اور باکھلات کا ایکسپریشن آ چکا تھا پانچوں کے پانچ دبے پاؤں بکرانس کی طرف بڑھنے لگے بیٹھ جاؤ پانچوں بیٹھ جاؤ زمین پر چپ چاپ بکرانس نے زمین کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے گا وہ پانچوں گنڈے اپنے ہاتھ کو اوپر کیے ہوئے چپ چاپ زمین پر بیٹھ کے پھر بکرانس نے نینہ کی طرف دیکھ کر دھاڑتے ہوئے کہا ارسٹ کرو انسانوں کو نینہ سن رہ گی اسے کچھ نہیں سمجھا رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے سنائی نہیں دیا کیا میں نے کہا ہتھکڑی نکالو اور پہناؤ ان سب کو اور ہیڈکوارٹر پر انفارم کرو کہ ہم نے بینک کے لٹیروں کو ارسٹ کر لیا ہے کیا مطلب تمہارا نینہ نے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا بکرانس نے نینہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا یہ یہ لوگ بینک راوبری کیس کے مجرم ہیں ہم انہی لوگوں کی تلاش میں تھے نا جلدی کرو اب پکڑ جلدی ارسٹ کرو کتنا کہتے ہوئے بکرانس نے اپنے پاس رکھی ہوئے ہتھکڑی باہر نکال لی اور پھر وہ ایک لڑکے کی طرف ہتھکڑی لے کر بڑھنے لگا وہ جس لڑکے کو ہتھکڑی پہنانے کے لئے آگے بڑھ رہا تھا اس نے صرف پینٹی پینڈ رکھا تھا ساتھ ہی اس نے اتنی زیادہ شراب پی رکھی تھی کہ دور سے ہی اس کے شریع سے بدبو آ رہی تھی بکرانس ابھی اس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک سے بکرانس کا ادریش انڈیکیٹر بیپ مانے لگا اس بیپ کے آواز سنتے بکرانس نے ایک زور کی لات اس لڑکے کے مو پر رکھ دی اور پھر جیسے ہی وہ زمین پر گرا ترنتی اس کا بال پکڑ کر ہوا میں اٹھا دیا اور پھر سے اسے زمین پر دے پٹک ڈالا آہ دھم زور کی آواز کے ساتھ وہ لڑکا زمین پر چت ہو گیا اس کی گرنے سے وہاں پر ہلکی دھول بھی اڑتی نظر آنے لگی اس کے بعد بکرانس نے اس کے ہاتھ سے فون چین لیا اور اسے زمین پر پٹک کر پیر سے توڑ ڈالا سالح پولیس سے چلاکی دکھاتا ہے ہم خود پولیس والے ہیں بکرانس نے غصے سے دانت پیشتے ہوئے کھا دراصل اس لڑکے نے چپکے سے موبائل نکال کر ریکارڈنگ شروع کر دی تھی وہ بکرانس کی ایکٹیوٹی کو ریکارڈ کر کے پولیس میں کمپلین کرنے کی فراک میں تھا لیکن بکرانس کے ادریش انڈیکیٹر نے پہلے ہی اسے سنکیت دے دیا تھا کہ یہاں پر کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہے تو اس نے غصے میں آ کر اس لڑکے کو پیٹنا شروع کر دیا ادھر نینہ کے ماتھے پر ڈرکے مارے پھر سے پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا سر 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 ہم لوگ کوئی کرمنل نہیں ہیں سر ہم تو بس روڑ پر تھوڑی مستی کر رہے تھے ہمیں ماف کر دو اب دوبارہ کبھی ایسا نہیں کریں گے ماف کر دو صاحب ایک لڑکے نے بکرانس کے آگے ہاتھ جوڑ کر مافی مانگتے ہوئے کہا سالے تو ان لوگوں کو زیادہ زیادہ ہی چربی چڑ گئی ہے پہلے تو بینک لوٹ کے بھاگا اور پھر پولیس والے کی گاڑی رکھتا ہے اتنا کہا کر اس نے اس لڑکے کے گال پر زور در تھپڑ جڑ دیا تھپڑ پڑتے ہی مانو اس کا شریر کام پھٹا وہ کسی طرح سے خود کو سمحلنے لگا صاحب آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے آپ غلط سمجھ رہے ہیں ہمیں ہم لوگ چوری ڈاکیا کا کام نہیں کرتے ہیں یقین کرو پھر سے اس بینہ شرط والے آدمی نے درد سے کارہاتے ہوئے کہا غلط فہمی ہاں وکرانت نے پھر سے اسے اٹھا کر گاڑی کے دروازے بھڑا کر چھوڑ دیا آپ تو مانو اس کے ہوش اڑ گئے ہوں وہ بے سدھ ہو کر زمین پر گر پڑا اب اس کے پاس کچھ بھی بولنے کو ہمت نہیں پڑی تھی میں بتا رہا ہوں نا وکرانت نے سخت لہجے میں بولنا شروع کیا یہ جو بینک کے لٹے رہے تھے ان میں چار جینڈز تھے اور ایک لیڈیز تھی خیق تم ہی لوگوں کے جیسا گروپ تھا اب تم لوگوں کو جو کہنا ہے تھانے چل کر کہنا پھر وکرانت نے نینے کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا ہتکڑی لاؤ جلدی کھڑی کھڑی دیکھ کیا رہی ہو اریسٹ کر کے ان سب کو گاڑی میں ڈالو اور جلدی ہیڈکوارٹر فون کر کے انفارم کرو کہ ہم نے لٹینوں کو اریسٹ کر لیا ہے نینے بھچک ہو کر اپنے ہاتھ میں ہتکڑی لے وکرانت کو دیکھ رہی تھی اسے مانو کچھ سوجی نہیں رہا تھا ہے ہے تم کب تک ایسے ڈرڈر کے نوکری کرتی رہو گی وکرانت نینہ کے چہرے کو دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ اس وقت وہ کافی ڈری ہوئی نظر آ رہی تھی تم ان لوگوں سے ڈر رہی ہو کیا اسی لیے تم ہتکڑی نہیں نکال رہی ہو کیا اخو تمہیں ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر انہوں نے کچھ بھی کرنے کی ہمت کی تو تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ ہیڈکوارٹر سے شوٹ کاؤڈر ہے ایک منٹ میں سب کو موت کی نیند سولا کے رکھ دوں گا نینہ اباک رہ کر صرف وکرانت کی باتیں سن رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نہ جانے کیوں وکرانت آج اتنے آکرامک روپ میں نظر آ رہا ہے نینہ کو یہ بات اچھے سے پتا تھی کہ پولیس کو اپنی ایک ایک گولی کا حساب دینا پڑتا ہے ابھی وکرانت دو گولی فضول میں شوٹ کر چکا ہے اور ابھی اور بھی شوٹ کرنے کی بات کر رہا ہے ایسے میں اگر کسی نے ڈپارٹمنٹ میں کمپلینڈ ڈال دی تو پھر وکرانت کے ساتھی نینہ کو بھی اپنی نوکری سے ہاتھ دونا پڑ جائے گا سر ہم لوگ کومن سیبلین ہیں ہم سیدھے سادھے لوگ ہیں ہم اتنا بڑا کرائم کبھی نہیں کر سکتے ہم لوگ نردوش ہیں سر پلیز نردوش لوگوں کو جھوٹے کیس میں مت فسائیے سر پھر سے وہ بینہ شرٹ والا آدمی بول اٹھا ایسا لگ رہا تھا کہ ان پانچوں میں وہ ہی گینگ لیڈر تھا کیونکہ باقی کے سب شانت ہو کر بیٹھتے صرف وہ ہی بار بار وکرانت سے چھوڑنے کی منتیں کر رہا تھا نردوش لوگ نردوش لوگ ہاں وکرانت نے دانس پیشتے ہوئے کا اور پھر سے اس کے گال پر زور کا تماشا جڑ دیا روڈ بلوک کرتے ہو سڑک پر دبنگ گئی کرتے ہو پتہ بھی ہے تم لوگ کس کا راستہ روک رہے تھے وکرانت لگاتار اپنے ہاتھ چلاتے ہوئے اس کے گال پر تھپڑ مارے جا رہا تھا اس کے ساتھ ہی وہ سوال بھی کہے جا رہا تھا سر پلیز ہمیں ماف کر دو ایسا کچھ نہیں کریں گے کبھی کسی کا روڈ بلوک نہیں کریں گے سر بس ایک بار ماف کر دو ایک بار مافی دے دو صاحب بینہ شرط والے لڑکیں نے گھڑ گھڑ آتے ہوئے گا آلے کیوں نہیں بلوک کریں گے روڈ تو تیرے باپ کی ہے نا تیرے باپ کی روڈ پر بھلا کسی اور کچھ کیوں چلنے دو گے وکرانت نے اتنا کہتا ہوئے پھر سے اس کے گال پر زور دار تھپڑ جڑ دیا سر گلتی ہوگی گلتی ہوگی سر اب کبھی نہیں ہوگا ایسا سر پلیس سر ہمیں چھوڑ دو چاہو تو سر کچھ پینلٹی لینی ہو تو وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں بٹ پلیس سر ہمیں جانے دو پینلٹی بھرے گا سالے وکرانت نے غصے سے زمین پر تھوکتے بے گا تم لوگ سالے روڈ پر کسی کو ڈھنگ سے نہیں چلنے دیتے اگر تیرے پیچھے والے کو کوئی امرجنسی ہو تو کوئی تمیز نہیں ہے چلنے کی ہاں ہر سنٹنس کے ساتھ ہی وکرانت بینہ شرط والے آدمی کے گال پر زور دار تھپڑ جڑے جا رہا اس کے بعد وکرانت گن لے کر گروپ کی لڑکی کے پاس پہنچا اور پھر اس کے ماتے پر بندوق رکھتے ہو ہاں میڈم میڈل فنگر دکھانے کا بڑا شوق ہے نا نہیں سر سوری سر گلتی ہوگی وہ لڑکی بھی پھک کرونے لگے ڈر کے مارے اس کے بھی پسینے چھوٹنے لگے نینہ وکرانت کو ایسا کچھ کرنے سے روکنا چاہ رہی تھی وہ آگے بڑھتے ہو وکرانت کو منہ کرنا چاہتی تھی لیکن وکرانت تو اس وقت مانو پاگل ہو رکھا تھا کوئی بات نہیں رونا بند کرو ہینشن مطلعو آج کے بعد تم کسی کو بھی میڈل فنگر دکھانے لائک نہیں رہوگی اتنا کہتا ہے وکرانت نے اس کے ماتے پر ڈر کے مارے اس لڑکی نے اپنی آنکھیں بند کر لی نینہ تیزی سے بھاگتے ہو وکرانت کا قریب پہنچے اور اس نے وکرانت کے ہاتھ سے گن چھیننے کی کوشش شروع کر دی لیکن وکرانت نے اسے ڈانٹتے ہوئے دور ہٹنے کے لئے کہہ دیا پھر وکرانت نے اس لڑکی کے ماتے پر گن سٹائے ہوئے ہی کہا اب چلو فٹا فٹ اپنی میڈل فنگر توڑ دو یا نینہ چوک اٹھی وکرانت وکرانت سر سر آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اب زیادہ کر رہے ہیں ہمیں اب ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے نینہ پہلے وکرانت کا پورا نام لینے جا رہی تھی لیکن پھر اسے اچانک سے یاد آیا ہے کہ یہاں پر نام لینے پر بعد میں وکرانت کو پریشانی ہو سکتی ہے اس لئے اس نے وکرانت کو سر کہہ کر بلانا شروع کر دیا بہت زیادہ ہو رہا ہے وکرانت شیطانوں کی طرح ہز پڑا اور پھر ایک جھٹکے میں ہی اس نے اس لڑکی کی میڈل فنگر کو پکڑ کر توڑ رالا آہ لڑکی درد کے مارے چیکنے لگی تب ہی وکرانت نے اس بنا شرد والے آدمی کے موہ پر ایک زوردار پنچ کر دیا وہ کار کے دروازے جا کر بھیڑ گیا تم پاگل ہو چکے ہو بلکل پاگل نینہ بول اٹھی بھلے ہی وہ بہت غصے والی تھی اور بات بات میں لوگوں کی ہڈیاں توڑ دیتی ہے لیکن آج وکرانت کا یہ روپ دیکھ کر وہ بھی بلکل پریشان ہوئی تھی لڑکی سن وکرانت نے جس لڑکی کی ابھی انگلی توڑی تھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا میں نے تیری میڈل فنگر توڑ کر سمجھ لے تیرے لیے ہی اچھا کام کیا ہے ورنہ تُو سب کو ایسے ہی میڈل فنگر دکھاتی رہے گی تو پھر تیرے لیے ہی دکت کھڑی ہو سکتی ہے پتہ چلا کبھی کسی نے تجھے اس کی وجہ سے مار دیا تو ہاں وکرانت نے پھر سے پاگلوں کی طرح ہستے ہوئے کہا پھر اس نے ترنت ہی ان لوگوں کی کار کھول کر اس میں سے ڈرکس کا ایک پیکٹ باہر نکال لیا نینہ اب کیا کہتے ہو پولیس بلالیں وکرانت نے ڈرکس کے پیکٹ کو نینہ کو دکھاتے ہوئے کہا نینہ سن لے رائے گی اس سے سمجھ نہیں آیا کہ آخر وکرانت کو گاڑی میں رکھے ڈرکس کا پتہ کیسے چلا وہ آواک رہ کر وکرانت کو دیکھ رہی تھی ڈرکس پکڑے جانے کے بعد ان پانچوں کے حالت خراب ہو گئی تھی ان سبھی کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا دراصل وکرانت اپنے پچھلے جنم میں اسی طرح کے کام دھندے میں انوالو لہتا تھا تو اسے اس بات کا بہت ایکسپیرنس تھا کہ کس کے پاس ڈرکس ہو سکتا ہے اور کس کے پاس نہیں جب اس نے اس بینہ شرٹ والے آدمی کو اور اس کے گروپ کی لڑکی کو میڈل فنگر دکھاتے ہوئے دیکھا تھا تب ہی اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس ضرور ڈرکس ہے اور پھر اسے یہ بھی بہت اچھے سے پتا تھا کہ یہ لوگ گاڑی میں ڈرکس کہاں چھپا سکتے ہیں اسی لیے اس نے ایک جھٹکے میں ان کے چھپائے ہوئے ڈرکس کو باہر نکال لیا ڈرکس دیکھ کر نینہ کو تسلی ہوئی کہ چلو کم سے کم وکراند نے جو گن چلائی تھی وہ بیست نہیں گیا لیکن پھر بھی اس نے ان لوگوں کے ساتھ جو کرورتہ کی تھی اسے قطعی اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے وکراند اور نینہ نے گاڑی میں رکھی ہتکڑیاں نکال کر اسے ان پانچوں کو پہنا دیا اس کے بعد ان سب ہی کو پولیس کار میں ٹھوس دیا ودھائیو نینہ میڈم آپ نے تو نین میں رہتے ہوئے بھی ڈرکس مافیا کو اریس کروا دیا وکراند نے نینہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہستے ہوئے کہا بکواس بند کرو وکراند نینہ نے بہت غصے میں کہا تم نے میری گن لینے کی حمد کیسے کی اگر میں کمپلین کر دوں نا تو پھر تمہارے نوکلے ختم ہو جائے گی کمپلین بلکل کرو جاؤ وکراند نے ہستے ہوئے کہا لیکن پھر بھی میں سب کو سچائی بتا دوں گا کہہ دوں گا کہ تم نے ہی مجھے شوٹ کرنے کا اوڈر دیا تھا نینہ بس غصے سے بھری نظروں سے وکراند کو دیکھ کر رہ گی اس وقت یہ پانچ لوگ نہ ہوتے تو پکا تھا کہ نینہ وکراند کا موں توڑ کر رکھ دیتی اے اچھا نینہ تمہیں نہیں لگتا کہ ہاں میں آپ کوئی بڑا سرپرائز ملنے والا وکراند نے پوچھا نینہ بینہ کچھ بولے وکراند کی طرف ایک نظر ڈال کر رہ گی ارے تم میرے تانترک دوست کے بارے میں جانتی ہو نا وکراند کوئی بکواس نہیں نینہ غصے سے وکراند کو گھورتے ہوئے کا ارے سنو میرے دوست نے بتایا کہ ان لوگوں کا کنیکشن ضرور بینک کی رابری کیس سے ہے تم دیکھ لینا کہ ضرور ہمیں ان لوگوں کے رو بینک کے لٹیروں کو پکڑنا میں مدد ملے گی واہ کیا بات ہے وکراند تم تو بڑے جینئس ہو وکراند نے دانت پیشتے ہوئے کا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا بولا بکواس بند کرو میں بکواس کر رہا ہوں وکراند نے کہا تو پھر چلو شرط لگا لو اچھا نینہ نے بینگیات مک لہجے میں کہا ٹھیک ہے اگر ان کا کنیکشن بینک رابری کیس سے نکل گیا تو پھر میں تمہارے گال پر کس دوں گی لیکن اگر نہیں نکلا تو پھر اپنا موت اڑوانے کے لئے تم تیار رہنا ٹھیک ہے اوکے بلکو ٹھیک ہے میں بھی یہی شرط رکھنے والا تھا وکراند نے اپنے گالوں کو سہلاتے ہوئے کہا نینہ اب تمہارے ہوت بہت جلد میرے گالوں کو چومنے والے ہیں بی ریڈی فور ڈیٹ وکراند اپنے پہلے کے انبہو کی وجہ سے شور تھا کہ ادرش شکتی پھر سے اس کے ساتھ اتفاق کا گیم کھیلنے جا رہی ہے تو کپ اہلے بھی کئی بار وکراند کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا اسے لگا تھا کہ یہ پانچوں ڈرکس تسکر یوں ہی اس کے ہاتھ نہیں لگے بلکہ ادرش شکتی نے کسی مقصد سے انہیں بھیجا ہے ضرور ان لوگوں کا وکراند کی کیس سے کنیکشن ہے تب ہی ان لوگوں کا سامنا اس وقت وکراند سے ہوا ہے اسی بشواس میں اس نے نینہ کے ساتھ شرط لگا لیا تھا نینہ کے ساتھ شرط لگنے کے بعد اس نے اپنا فون باہر نکالا اور پھر اس میں سے بینک کے راوری کیس کے ساتوں سندگدوں کی فوٹو ان پانچوں ڈرکس تسکنوں کو دکھانے شروع کیا وکراند نے ان پانچوں سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا نینہ اس کے ٹھیک بگل میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اسے کسی بھی قیمت پر اس بات پر یقین نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی اتفاق ہو سکتا ہے کیا نہیں پتا تمہیں کبھی نہیں دیکھا ان لوگوں کو وکراند نے بینہ شرط والے آدمی کا کولر پکڑ کر اسے بہت سختی سے سوال کیا ایر فٹ ڈوٹ کو اس کے بگل میں کھڑے لڑکے کو دکھاتے ہوئے بولا دھیان سے دیکھو اس میں سے کسی کو کہیں بھی دیکھا ہے یا نہیں وکراند کو پورا یقین تھا کہ ان پانچوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور بینک راورس میں سے کسی کو پہچان رہا ہوگا اس لیے وہ بہت گمبیر ہو کر ان پانچوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان کے جواب کا انتظار کر رہا تھا اسے پوری امید تھی کہ کچھ نہ کچھ رسپانس ضرور نکل کر سامنے آئے گا پہلے بھی اس کے ساتھ اس طرح کے اتفاق کئی بار ہو چکا ہے جب وہ پہلے رمیش سابر کر مرڈر کیس پر کام کر رہا تھا اور پھر ابھی جب وہ 1994 کے کڈنیپنگ کیس پر کام کر رہا تھا تب بھی رمکانت اگربال کو اس نے اتفاق سے ہی پکڑا تھا کچھ اسی طرح کا اتفاق ہونے کی امید اس وقت وکراند کو بھی تھی اسی شک کے ادھار پر اس نے اپنا وقت لگا کر ان پانچوں کو پکڑا تھا لیکن اس بات وکراند کا شک غلط تھا کیونکہ اس نے کتنی بھی سکتی کے ساتھ ان لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کر لی لیکن کسی نے بھی بینک کے لٹیروں کو پہچاننے کی بات ایکسپٹ نہیں کی تب انہیں ایک سور میں انکار کر دیا کہ وہ فوٹو میں نظر آ رہے لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پہچان رہے ہیں تراصل پولیس کے میسنگ ڈپارٹمنٹ سے بھی اب تک ایک اپ ڈیٹ آ چکا تھا وہاں کے آرٹس نے رات بھر کی کڑی محنت کے بعد بینک کے لٹیروں کا پورٹریٹ بینہ ماسک کے بنانے میں کامیابی پالی تھی انہوں نے ساتھوں سندگد لوگوں کی پورٹریٹ بینہ کسی میک اپ کے اور بینہ کسی فیس ماسک کے بنانے کی کوشش کی تھی جس میں انہیں کافی حد تک سفلتا بھی مل گئی تھی وکرانت نے ان پانچوں ڈرکس مافیاوں کو بینک لوٹ میں شامل ساتھ سندگد کی کل چودہ فوٹو پہچان کرنے کے لئے دکھائی تھی اس میں سے ساتھ فوٹو سی سی ٹی وی فوٹریٹ کے حساب سے تھی اور باقی کی ساتھ فوٹو آرٹس دورہ بنائی گئی پورٹریٹ تھی لیکن پھر بھی وکرانت کو کوئی خاص سفلتہ نہیں ملی وکرانت کی نظر جب ان ڈرکس ڈیلروں پر پڑی تھی تب ہی اسے ان پر شک ہو گیا تھا اور اس نے ان سب سے پوچھتاش کرنے کے لئے ہی یہ سب پلان بنایا تھا دراصل وکرانت اور نینہ پولیس کار میں سوار تھے اس کار میں سائرن بھی لگا ہوا تھا جب یہ ڈرک ڈیلر لوگ روڈ پر چلتے ہوئے وکرانت کو راستہ نہیں دے رہے تھے تب وکرانت چاہتا تو آسانی سے گاڑی کا سائرن بزا کر خود کے لئے راستہ مانگ سکتا تھا پولیس کی گاڑی کو بھلا کون راستہ نہیں دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے جان بوجھ کر گن سے ان لوگوں پر شوٹ کرنے لگ گیا تھا کیونکہ وکرانت کو پتا تھا کہ بینک کے لٹیروں کا کنیکشن ناسک سے ہی ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ان ڈرک ڈیلروں کو بینک کے لٹیروں کے بارے میں کوئی خبر ہو اسی لئے وکرانت نے جان بوجھ کر ان لوگوں کو روک لیا تھا اور اس کے بعد ان لوگوں کو پکڑ کر اس نے بری طرقے سے پیٹا تھا اس کے بعد ایک لڑکی کی انگلی بھی توڑ کر رکھ دی تھی یہ سب کچھ وکرانت نے دو کارن سے کیا تھا پہلی بات تو وہ بہت فرسٹریٹڈ تھا اور اپنا غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے یہ سب کیا دوسری بات وہ خود کا روب دکھانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا وہ ان لوگوں کو پیٹ کر اتنا ڈرا دینا چاہتا تھا جس سے کہ یہ لوگ سب کچھ بینا پوچھے ہی اگلنے خیر وکرانت کا مقصد پورا نہیں ہو سکا اب وہ بہت چنتیت ہو کر کھڑا تھا وہ منی من سوچ رہا تھا کہ جب ان لوگوں میں سے بھی کوئی بینک کے لٹینوں کو نہیں پہچان رہا تو ہو سکتا ہے کہ بینک کے لٹینوں کا ناسک سے کوئی کنکشنی نہیں رہا ہوگا مطلب کہ ممبئی سے یہاں ناسک آنا بیکار ہو گیا ادھر نینہ اب اپنا ہاتھ رگڑنے لگ گئی تھی وہ تو پہلے سے بکرانت کا موہ توڑ دینا چاہتی تھی اب تو اس کو اچھا خاصا موقع بھی ملا ہے بکرانت اسے شرط ہار چکا ہے اور اب تو نینہ اس کے موہ پر پنچ مارنے کے لئے تیار ہو رہی تھی سالہ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو اب بتاتی ہوں اسے نینہ منی من وکرانت کو گالیاں دیتے ہوئے اسے پیٹنے کے لئے آگے بڑھنے لگی کیا ہوا وکرانت تمہارا تانترک دوست کہاں گیا کچھ اثر نہیں دکھا رہا نینہ نے بینگاتمک لہجے میں وکرانت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں وکرانت بس ہلکی سانچ چھوڑ کر رہ گیا اے لیکن تمہیں پیٹنے کا مجھے بہت من ہو رہا تھا اچھا ہوا تم نے مجھے موقع دے دیا نینہ نے کہا اس کے بعد ابھی وہ وکرانت کے موہ پر پنچ کرنے ہی والی تھی کہ وکرانت اچانک سے پیچھے ہٹ گیا اور نینہ کا پنچ چوب گیا وکرانت نے پھر تلنتی نینہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے مرودتے ہوئے نینہ کی پیٹ سے سٹا دیا اوہ چالاکی یہ بات ہے ابھی تم نے ہی شرط لگایا تھا نینہ غصے بھرے لہجے میں کہا جواب دیا اوہ شرط کی بات ہے پھر ٹھیک ہے اتنا کہتے ہوئے وکرانت نے نینہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اب تم اپنے ہوتھوں سے میرے گال نہیں چوم پائی تو کوئی بات نہیں ہاتھوں سے ہی چوم لو مجھے تمہارا یہ پیار بھی منظور ہے اتنا کہتے ہوئے وکرانت نے اپنا گال نینہ کے آگے بڑھا دیا نینہ پھر سے اپنی مٹھی باندھ لی اور پھر وکرانت کے چہرے پر وار کرنے کے لیے بڑھنے لگی ابھی وہ وکرانت کے موں پر پنچ مارنے ہی والی تھی کہ اس کے کانوں میں پولیس کے سائرن کے آواز آنے شروع ہو گی ساتھ ہی پولیس کی گاڑی کی لائٹ بھی اس کے اوپر پڑھنے لگی تھی یہ ناسک پولیس تھی جو نینہ کے ہی بلانے پر یہاں پہنچی ہوئی تھی پولیس کو آتا دیکھ نینہ رک گئی اب وہ پولیس کے سامنے وکرانت پر ہاتھ تو چھوڑ نہیں سکتی تھی تو اس نے وکرانت کے اوپر اپنا ایک پنچ کرج کے طور پر چھوڑ دیا تھا ناسک پولیس کے تین چار لوگ گاڑی سے اتر کر قریب آگے تھے نینہ نے تورنتی پانچوں ڈرکس مافیاؤں کو پولیس کے حوالے کر دیا اتر جیسے پولیس ان پانچوں کو آریسٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی اس سے پہلے ہی وکرانت نے ان پانچوں سے ان کا موبائل فون چھین لیا تھا ان سبھی کے پاس کافی مہنگے مہنگے فون تھے نینہ کو پہلے لگا تھا کہ وکرانت یہ سبھی موبائل فون بھی ناسک پولیس کے حوالے کر دے گا لیکن وکرانت نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اس نے ناسک پولیس کی نظروں سے بچ کر سبھی موبائل فون کو اپنی جے میں بھر لیا نینہ اسے ایسا کرتے دیکھ رہی تھی لیکن اس نے ناسک پولیس کے سامنے کچھ بھی نہیں کہا ناسک پولیس کو پہلے ہی یہ انفرمیشن مل چکی تھی کہ یہ لوگ ناسک بس اڈے پر سے کسی سندگت کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں اس لئے اس نے نینہ اور وکراند سے زیادہ سوال جواب نہیں کیا صرف اپنے کام کی پوچھتاچ کی اور پھر پانچوڈ ڈرگس مافیاؤں کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر وہ سب لوگ نکل گئے اس کے جانے کے بعد نینہ وکراند بھی آگے ناسک بس اڈے پر جانے کے لئے روانہ ہوگے سچ میں وکراند تم کتنے بے شرم ہو چھی موبائل فون چورا لیا تم نے نینہ وکراند کو شرم شرک کرتے ہوئے کا کیا پاگل ہو گیا تم تمہیں کیا لگ رہا ہے ان لوگوں کا فون اپنے لیے چورا ہے ہاں وکراند نے کہا اپنی جیب میں سے سارے فون نکال کر نینہ کی طرف پھینکتے ہوئے کا نینہ گریوال ابھی وکراند سکسینہ یہ شرط ہارا نہیں ہے مطلب نینہ کنفیوز ہوتے ہوئے سوال کیا یہ سبھی ڈرگ مافیاوں کے فون ہیں ان سبھی کے وارٹس اپ گروپ چک کرو ضرور کچھ نہ کچھ انفرمیشن ملے گی اور اگر تب بھی کچھ نہیں پتا چل رہا ہے تو ان بینک کے لٹیروں کی فوٹو ان سبھی کے وارٹس اپ گروپ میں ڈال کر پوچھو کہ کوئی انہیں پہچانتا ہے یا نہیں ان ڈرگ مافیاوں کی آئیڈنٹیٹی سے وارٹس اپ گروپ میں پوچھیں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ انفرمیشن نکل کر آئے گی وکراند نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہی سامنے روڑ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا وارٹس اپ گروپ وہاں سے کیا پتہ چلے گا نینینک کنفیوز ہوتے ہوئے کہ ابھی تمہیں وارٹس اپ یونیورسٹی کا کمال لگ رہا ہے پتہ نہیں وارٹس اپ یونیورسٹی سے انڈیا میں سرکار بن جاتی ہے لا علاج بیماری کا بھی علاج وارٹس اپ یونیورسٹی پر چھٹکیوں میں موجود ہیں تو پھر یہ بینگ لٹے رہے کس کھیت کی مولی ہے تم بس ان سبھی کا وارٹس اپ کھولو اور ان کے جتنے بھی گروپ ہیں جتنے بھی کانٹیکٹ ہیں سب کے پاس یہ فوٹو فارورڈ کر لو اور ساتھ میں یہ میسیج بھی لکھ دو کہ وہ بھی اس فوٹو کو آگے فارورڈ کرتے جائیں دیکھنا پکا کوئی نہ کوئی لنک ضرور مل جائے گا لیکن اگر لوٹینوں کی نظر بھی اس میسیج پر پڑ گئی تو پھر وہ الٹ نہیں ہو جائیں گے نینہ نے سوال کیا یا نینہ تم کب سے اتنی بے وقوف جو ہو گئی ہو وکراند نے بیجی جکو کر نینہ کو بے وقوف کہہ دیا اتنا بڑا بینک رابری کیس ہے پوری ممبئی پولیس لوٹینوں کو پکڑنے میں لگی ہوئی ہے چاروں طرف ہائی الٹ ہے تو کیا بینک کے لوٹینوں کو پتہ نہیں ہے کہ پولیس انہیں ڈھونڈ رہی ہے وہ پہلے سے یہ الٹ بیٹ ہیں انہیں اچھے سے پتہ ہے کہ اتنا بڑا لوٹکانڈ ہونے کے بعد پولیس شانتی سے نہیں بیٹھی رہے گی بلکہ انہیں پکڑنے کے لئے زمین آسمان ایک کر رہی ہوگی اور دوسری بات ہم ورڈس اپ پر میسیج ان ڈرگ ڈیلروں کے فون سے کر رہے ہیں نا انہیں تھوڑی نہ پتہ ہے کہ سیدھے پولیس ہی ہی ان کے بارے میں پوچھ رہی ہے نینہ اپنا سی رہلاتے ہوئے کہا اسے وکراند کا ترک اس بار بلکل صحیح لگ رہا تھا اچھا سنو وکراند نے نینہ کا دھیان خود کی طرف کھینچتے ہوئے کہا میسیج اس طرح سے لکھنا کہ ان کے دوستوں کو لگے کہ یہی لوگ میسیج کر رہے ہیں لینگویز تھوڑی ڈری ہوئی رکھنا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دینا کہ جس کسی کو ان کے بارے میں پتہ چلے وہ ترنت انفارم کرے ارجنٹلی ہاں میں سمجھ گئے مجھے کیا کرنا ہے نینہ نے اپنی ہلکی سانس چھوڑتے ہوئے کہا ویسے سچ میں وٹس اپ یونیورسٹی افوا پھیلانے کے ساتھ بھی کبھی کبھی اچھے کام میں بھی یوز آ جاتی ہے وکراند نے ہستے ہوئے کہا اس نے دیکھا کہ نینہ ابھی بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی تو وکراند بھلا اپنی عادت سے کیسے باز آ سکتا تھا کیا ہو نینہ تم کس کرنے کی جگہ کھوج رہی ہو کیا وکراند نے شیطانی ہنسیں ہستے ہوئے کہا ویسے تم اگر چاہو تو میرے ہوٹھوں پر بھی کس کر سکتی ہو لیکن پلیز اسے کاٹنا مد میری جنگلی بلی نینہ نے ترنتھی وکراند کا انسٹرکشن فالو کرنا شروع کر دیا اس نے سبھی کا موبائل کا وٹس اپ کھول کر بینک کے لٹیروں کی فوٹو بھیجنا شروع کر دیا سبھی کے وٹس اپ گروپ سے رپلائی آنا بھی شروع ہو چکا تھا حالانکہ یہ رات کا بھک تھا تو سمبھاونہ یہی تھی کہ ادھکتر لوگ سو رہے تھے اس وجہ سے زیادہ لوگوں کا رپلائی بھی نہیں آیا لیکن جن کا رپلائی آ بھی رہا تھا انہیں بھی کچھ خاص جانکاری نہیں تھی سب کے سب وہیں روڈ شاپ لینگویز میں گالی کے ساتھ رپلائی دے رہے تھے ایک نے میسیج کیا کیا ہوا بھائی اس نے تجھے پریشان کیا ہے کیا ایک نے رپلائی کیا کیا ہوا بھے یہ سالے تیری بیوی لے کر بھاگ گئے کیا اتنے رات کو کیوں پوچھ رہا ہے تیری بہن بھاگ گئی کیا اس کے ساتھ ایک نے رپلائی کیا ہے اس طرح کے اور بھی کئی سارے میسیج کے رپلائی آئے ہوئے تھے لیکن کسی نے بھی کام کی بات نہیں کی تھی نینا ایک ایک کر کے میسیج پڑھ کر وکرانت کو سنا رہتی وکرانت نے کچھ میسیج سنے اور پھر وہ بول پڑھا ابھی اتنی جلدی ریزلٹ نہیں آئے گا تم تھوڑی دیر ویٹ تو کرو پھر دیر کی ڈرائیو کے بعد یہ لوگ ناسک ٹرمینل پر پہنچ گئے وہاں پر پہلے سے ہی ناسک پولیس کی ٹیم اور انویسٹیگیٹرز پہنچ جو گئے تھے انہیں پہلے ہی وکرانت اور نینا کے آنے کی خبر تھی انہوں نے بس ٹرمینل پہنچ کر وہاں کا سی سی ٹی وی فوٹیز بھی کلیکٹ کر رکھا تھا اور ساتھ ہی وہ بس کے ڈرائیور کو بھی پوچھتاش کے لیے لے آئے تھے نینا اور وکرانت نے مہا پہنچتے ہی سب سے پہلے سی سی ٹی وی فوٹیز کے ویڈیو کو دیکھا وکرانت اور نینا نے بس میں بیٹھے ایک ایک پیسنجر کو دھیان سے اوبزرگ کیا اس بس میں جو سندگد ادھیڑ بیٹھا ہوا تھا وہ اکیلے ہی بس کے بیچ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس بس میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی تو وہ اکیلے ہی بیٹھا ہوا تھا وہ بس میں پورے راستے اکیلے ہی بیٹھا رہا کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی اس کے پاس کوئی سامان بھی نہیں تھا وکرانت کو جو بات حیران کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس آدمی کا چہرہ پورے راستے مسکراتا ہوا ہی نظر آ رہا تھا اس کے چہرے پر ذرا سے بھی شکر نظر نہیں آ رہی تھی دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ آدمی کسی بینک کی رابری کر کے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے وکرانت کو سندے ہونے لگا کہ کہیں ہم غلط دشاں میں تو انیویسٹیگیشن نہیں کر رہے ہیں کہیں سچ میں نینہ کا کہنا صحیح تو نہیں تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی آدمی بینک میں ڈاکہ ڈالنے کے بعد اتنا شانت ہو کر کیسے بیٹھ سکتا ہے اوپر سے اس کے پاس کوئی سامان بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی سے زیادہ بات چیت کرتا دکھ رہا ہے کہیں سچ میں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ غلط آدمی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن بکرانت کو نا جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا کچھ نہ کچھ کام آج ضرور ہوگا کیونکہ ادریش شکتی سے اسے پچھلے دو تین دن سے پہاڑ شبد مل رہا ہے پہاڑ شبد کا ارث بکرانت کے کام سے ہی ہے ایسے میں اس سیچیوشن میں اس کا کام تو ضرور ہونا چاہیے پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے اب تک ناسک بس ٹرمینل کا وہ ڈرائیور بھی آ چکا تھا جس کی بس پر بیٹھ کر سندگد ممبئی سے یہاں تک آیا ہوا تھا اس نے بھی نینہ اور بکران سے مل کر پوری انفرمیشن لی ان دونوں نے بس والے سے ساری چیزیں پوچھی بس والے نے بتایا کہ وہ سندگد ممبئی سے بس میں چڑھا تھا بس میں زیادہ لوگ نہیں تھے تو لگ بھگ ہر سیٹ پر ایک ایک آدمی ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اکیلا ہی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے پورے راستے میں کسی سے بات بھی نہیں کی بس ڈرائیور نے یہ بھی بتایا کہ راستے میں بس ایک جگہ رکی بھی تھی جہاں پر سارے یاتری ناشتے پانی کے لیے رکیے تھے وہاں پر بھی بس میں سے سبھی یاتری نیچے اترے تھے لیکن وہ ادھیر نہیں اترا وہ چپ چاپ بس کی سیٹ پر ہی بیٹھا رہا سیدھے وہ ناسک بس سٹاپ پر ہی اترا بس سٹاپ پر اترنے کے بعد وہ کدھر گیا اور کس سے ملا کچھ خبر نہیں ہے ناسک پولیس نے بتایا کہ چونکہ اس آدمی کے پاس زیادہ کوئی خسامان نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناسک کا ہی لوکل رہا ہو اور یہیں کہیں اس کا گھر بھی ہو اس لئے ناسک پولیس نے سجیسٹ کیا کہ وہ لوگ اپنے آدمی بھیج کر آس پاس کے علاقوں میں چھان بین کریں گے اور اس سندگت کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کریں گے نینہ اور وکراند نے بھی ناسک پولیس والوں کی بات سے سہمتی جتائی اور ان کے ساتھ مل کر فیلڈ میں سرچ ابھیان چلانے کے راجی ہو گئے لیکن ناسک پولیس والوں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ چار پانچ گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں پوری رات نکلنے والی ہے ابھی تک سوئے بھی نہیں ہے تو آپ لوگ تھوڑا آرام کر لیجئے اب تک ہم لوگ اسے کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں ویسے بھی آپ لوگوں کو یہاں کے لوکل ایریا کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے تو فیلڈ میں جا کر پریشان ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ لوگ کچھ دیر آرام کیجئے جیسے ہی ہمیں کچھ انفرمیشن ملتی ہے ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے ٹھیک ہے نینہ کون کی بات ٹھیک لگی سچ میں اب تک وہ بہت تھک چکی تھی اسے لگا کہ واقعے میں ابھی ہم لوگ جا کے کچھ کر بھی نہیں سکتے اس سے اچھا ہے کہ ان لوگوں کو کام کرنے دیں اور تھوڑی دیر خود کو ریسٹ دے دیتے ہیں ویسے بھی پچھلے کئی دنوں سے اس کی نین نہیں پوری ہوئی تھی ادھر وکرانت بھی اب کافی تھک چکا تھا اوپر سے جب نینہ کے ساتھ اسے آرام کرنے کا موقع مل رہا تھا تو بھلا اسے کیا پتی ہو سکتی ہے آرام کرنے کے نام پر وکرانت کے من میں خیلی پلاو بننے شروع ہو گئے تھے وہ ادرش شکتی دوارہ دیئے گے پانی کوڈ ورڈ کو یاد کر کے منی من خود اکنے لگا نینہ اور وکرانت نے بس ٹرمینل کے سارے ویڈیو ایویڈنس کی کوپی لی اور وہاں سے آرام کرنے کے لیے کسی ہوتل کی تلاشت میں نکل پڑے انہیں بس ٹرمینل کے پاس میں ہی ایک ہوتل مل گیا نینہ زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنا چاہتی تھی سو اس نے ترنتی اسی ہوتل میں رکنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن وکرانت کو یہ بات تو اچھے سے پتا تھی کہ نینہ آسانی سے اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سونے کو راضی نہیں ہوگی لیکن وکرانت اس موقع کو اپنے ہاتھ سے کسی بھی قیمت پر جانے نہیں دینا چاہتا تھا کسی بھی حالت میں آج کی رات اس نے نینہ کی باہوں میں صرف رکھ کر گزارنے کا پلان بنا لیا تھا اس کے لیے اس نے سپیشل پلاننگ بھی کر رکھی تھی ہوتل کے باہر پہنچتے وہ فٹا فٹ گاڑی سے نکل کر اندر ہوتل کے ریسیپشن پر پہنچ گیا وہاں موجود لیڈی ریسیپشنسٹ کے پاس پہنچ کر وکرانت نے اس کے آگے دو ہزار روپے کی کڑک نوٹ رکھ دی ریسیپشنسٹ چونک اٹھی اس نے آج چینے میں پڑھتے ہوئے سوال کیا سر یہ ہاو کن آئے ہیلپ یو ہیلپ یہ کرو کہ ابھی جو میڈم روم پوچھنے کے لیے آئے گی ان سے کہہ دینا کہ اس ہوتل میں صرف ایک ہی روم خالی ہے جو کہ کنگ سائز بیڈ کا ہے وکرانت نے فٹا فٹ اسے سمجھاتے ہوئے کا لیکن سر روم تو ہمارے یہاں بارہ خالی ہیں ریسیپشنسٹ نے چونکتے ہوئے ہی جواب دیا اس نے اس نوٹ کو وکرانت کی طرف کھسکاتے ہوئے کا ارے یار تم پیسے پکڑو اور جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ بول دینا that's it وکرانت نے نوٹ کو سرکا کر اس کی طرف دھکیل دیا لیکن سر میں ایسا کیسے کر سکتے ہوں مینجر سر کو پتا چل گیا تو ریسیپشنسٹ نے پھر سے نوٹ کو وکرانت کی طرف سرکاتے ہوئے گا ارے تم ان کی ٹینشنر مت لو میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں اور میں یہاں پر دو روم بھی بکر آوال ہوں گا بس تو میڈم کے سامنے یہی کہنا کہ یہاں پر صرف ایک ہی روم خالی ہے وکرانت جھوٹ بولے وہ ماہر تھا آخر میں اس نے ہوتل کی ریسیپشنسٹ کو اپنی باتوں میں فسا ہی لیا اس بار جب اس نے تین ہزار کی نوٹ اس کی طرف سرکایا تو وہ پھر واپس نہیں کر بائے اب تک نینہ گاڑی میں سے اپنا سامان نکال کر باہر آ چکی تھی نینہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی وہ جل سے جل بیڑ پا کر چین کی نیند سونا چاہتی تھی فٹا پٹ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور پھر وہ بھی ہوتل کی انٹری گیٹ سے بھیتر داخل ہونے لگی نینہ کو بھیتر آتے دیکھ بکرانت نے ترنت اپنا گھٹیا ایکٹنگ شروع کر دی کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا ہوتل ہے اور صرف ایک روم خالی ہے یہاں تم مینیجر کو بلاؤ میں پرسنلی بات کروں گا ان سے بکرانت نے ریسیپشنسٹ کی طرف دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے کہا تاکہ وہ بھی اپنی ایکٹنگ شروع کر دے لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا نینہ نے ضرور بکرانت کو چلاتے ہوئے سن لیا تھا کیا وہ بکرانت کچھ پرابلم نینہ نے اس سے سوال کیا کچھ نہیں نینہ دیکھ رہی ہو ان لوگوں نے اتنا بڑا ہوتل کھول رکھا ہے لیکن ان کے پاس دو روم بھی خالی نہیں ہے بکرانت نے ریسیپشنسٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ اپنے مینجر سے میری بات کروائیے ورنہ میں جا رہا ہوں دوسرے ہوتل بکرانت نے دوسرے ہوتل جانے کی بات کہہ تو دی تھی لیکن اسے ڈرتا کہ کہیں نینہ دوسرے ہوتل جانے کو تیار نہ ہو جائے ارے بکرانت کیوں ہوں اتنا پریشان کر رہے ہو ہمیں آرامی تو کرنا ہے ایک روم خالی ہے تو کیا ہوا نینہ نے کہا یہ شب سن کر بکرانت کا دل خوشی سے جھوم اٹھا لیکن پھر بھی اسے اپنی ایکٹنگ تو پوری کر نہیں تھی سو اس نے آگے کہا لیکن نینہ ہم ایک روم میں کیسے کیوں سونا ہی تو ہے ایڈزسٹ کر لیں گے نا نینہ نے بلکل کیجولی جواب دیا تم روم بک کر دو ٹھیک ہے پھر وکرانت مسکراتے ہوئے ریسپسنج کی طرف دیکھنے لگا پھر اس نے فٹا فٹ بکن کا فارم بھارا اور روم اس سے روم کی چاویے لے کر نینہ کے ساتھ چل پڑا یہ روم ہوتل کے دوسرے فلور پر تھا سو نینہ آگے آگے چل رہی تھی اور وکرانت اس کے پیچھے پیچھے روم کی طرف بڑھ رہا تھا راستے میں چلتے وقت وکرانت اتنا پرسند تھا مانو کہ اس کروڑوں کی لٹری لگ گئی ہو وکرانت کا آج کا بہت بڑا سپنا پورا ہونے جا رہا تھا ویسے وکرانت کو امید نہیں تھی کہ نینہ اتنی جلدی اس کے ساتھ ہوتل کے ایک روم میں سونے کے لئے تیار ہو جائے گی یہ بات وکرانت کو اچھے سے پتا تھی کہ ایک کمرے میں ہونے کے باوجود بھی نینہ کے ساتھ کچھ کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن دوسری طرف وکرانت کو اپنے ہونر پر پورا یقین تھا اس سے پتا تھا کہ اگر وہ نینہ کو لے کر یہاں تک آیا ہے تو نشت روپ سے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی کر لے گا اسی خوشی میں جھومتا ہوا وکرانت نینہ کے پیچھے پیچھے بڑھا چلا جا رہا تھا روم کے سامنے پہنچنے پر نینہ نے اس سے روم کی چاوی لینے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھا دیا وکرانت نے ترنت ہی چاوی نینہ کے ہاتھ میں پکڑا دی نینہ چاوی پکڑی رہی تھی کہ یہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی ارے رکو میں اٹھاتا ہوں وکرانت نے پرفلت من سے جھکتے ہوئے چاوی اٹھائی اور اسے نینہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا اب بھی وہ ٹھیک ڈھنگ سے سمل کر کھڑا بھی نہیں ہو پایا تھا کہ ایک زور کی لات اس کے پیٹ میں آ کر پڑی وکرانت ہوا میں اچھلتا ہوا کوریڈور میں تھوڑی دور پر جا گرہ یہ لات اسے نینہ ماری تھی یہ چالا کی کہیں اور دکھانا جا کر دوسرے ہوتل میں روم لے لو اب نینہ اس کے طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے گا اور پھر ترنت روم میں داخل ہو کر اندر سے لوک لگا دیا حیران پریشان وکرانت حد پرب ہو کر غمرے کے دربازے پر کھڑا تھا جب نینہ نے دور اندر سے لوک کر لیا تھا تو پھر کوئی سمبھاونہ نہیں تھی کہ وہ وکرانت کے لئے دور اوپن کرے گی ایک بار کے لئے وکرانت کے دماغ میں ادرش شکتی دوارہ دیئے گئے ٹول جادوی چابی کی یاد آئی وکرانت جادوی چابی کی مدد سے دور کا لوک کھول کر اندر تو جا سکتا تھا لیکن پھر نینہ کا سامنا کرنا اس کے وشکہ نہیں تھا اندر جانے کے بعد ادرش شکتی بھی اسے نینہ سے پٹنے سے نہیں بچا سکتی تھی اسی لئے وکرانت نے جادوی چابی کے استعمال کا آئیڈیا تیار دیا اب جا کر وکرانت کو سمجھ آیا تھا کہ نینہ آخر ترنت ہی ہوتل کے روم میں اس کے ساتھ آنے کو تیار کیوں ہو گئی تھی دراصل نینہ نے پہلے ہی وکرانت کا پلان سمجھ لیا تھا کوئی بات نہیں نینہ آج تم جیت گئی لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب تم خود مجھ سے آ کر کہو گی کہ وکرانت چلو روم میں چلتے ہیں وکرانت منی من نینہ کے ساتھ سوہاگرات مرانے کی کلپنا کر کے خوش ہو رہا تھا آخر میں بیچارہ وکرانت ہار کر واپس سے ہوتل کے ریسپشنسٹ کے پاس پہنچا اور پھر اس نے دوسرا روم بھی بک کروایا اس نے پہلے ہی ریسپشنسٹ سے دو روم بک کروانے کا وعدہ کر رکھا تھا تو اسے لگا کہ شاید سر اپنا وعدہ ہی پورا کرنے آئے ہیں اس نے وکرانت کو دیکھتے کہا سر آپ کی گرل فرنڈ بہت خوبصورت ہے ریسپشنسٹ کی بات سن کر وکرانت کے سینے میں سامپ لوٹ گیا لیکن اس نے بغیر کوئی جواب دیئے دوسرے روم کی چابی لی اور پھر اپنے روم کے طرف چلا گیا وکرانت کافی تھکا ہوا تھا روم میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے تھنڈے پانی سے نہایا تھوڑی تھکان کم ہوئی تو پھر اس نے اپنے بیک سے لیپ ٹاپ باہر نکالا کہا آج کی رات اس نے نینہ کے ساتھ رومانس کرتے ہوئے بیتانی کی سوچی تھی اور کہاں اب اسے کیس کے انویسٹیگیشن کا کام کرنا پڑ رہا ہے وکرانت نے ناسک بس ٹرمینل دوارہ دیئے گئے ویڈیو فٹیس کو اپنے لیپ ٹاپ میں پلے کر کے اسے دیکھنا شروع کیا اس بار وکرانت ویڈیو کو بڑے دھیان سے دیکھ رہا تھا وہ بار بار ویڈیو کو ریپلے کر کے شروع سے لے کر آنت تک دیکھ رہا تھا اس ویڈیو میں وہ بس میں سوار اس ادھیر عمر کے سندگد کی ہی ایکٹیوٹی کو دیکھ رہا تھا اس کے ایکٹیوٹی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ مانو وہ بہت خوش ہے جیسے اس نے کچھ بہت بڑا حاصل کیا ہو اس طرح کے ایکسپریشن اس کے چہرے پر دیکھنے کو مل رہے تھے وکرانت اس بات کے پسٹی کے لیے ہی بار بار ویڈیو پلے کر کے اس کی ایکسپریشن کو دیکھ کر اس کے من کا حال جاننے کی کوشش کر رہا تھا جتنی بار وکرانت ویڈیو کو دیکھتا اتنی بار اس کا شک گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا سچ میں اس آدمی کو دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ بہت بڑی سفلتہ حاصل کر لی ہو کہیں سچ میں اس آدمی کا کنیکشن بینک کے روبری سے تو نہیں ہے آخر ایسی کونسی چیز اس نے حاصل کر لی ہے جس سے ہی اتنا خوش نظر آ رہا ہے وکرانت کے من میں سوال اٹھنا شروع ہو گیا کچھ دیر تک ویڈیو کو دھیان سے دیکھنے کے بعد وکرانت کو فون کے وائبلیٹ ہونے کے آواز سنائی پڑی اس نے اپنا بیگ کھول کر دیکھا تو اس میں ڈرگ ڈیلروں کے سارے فون پڑے ہوئے تھے نینہ نے بھی سبھی فون وکرانت کے بیگ میں ڈال دیئے تھے وکرانت نے ترنت سبھی فون باہر نکال کر سب کا وارس اپ چیک کرنا شروع کیا سبھی کے وارس اپ پر کافی سارے میسیج آئے ہوئے تھے لیکن کسی نے بھی کوئی کام کا میسیج نہیں بھیجا ہوا تھا سب ادھر ادھر کی بکواسی کر رہے تھے وکرانت نے ایریٹیٹ ہو کر سارے فون بیٹھ کے سائی ٹیبل پر رکھ دیئے اب تو لگ رہا تھا کہ نینہ کا پنچ کھانا ہی پڑے گا وکرانت منی من ریگریٹ فیل کر رہا تھا اسے لینہ کے ساتھ شرط لگانے پر پشتاوہ ہو رہا تھا خیر اب تک وکرانت کافی تھک چکا تھا اسے اب واقعی میں نیند کی ضرورت تھی بیٹھ پر سوتے سوتے صبح کے تڑھ کے چار بچ چکے تھے بیٹھ پر پڑھتے ہی اسے ترنت ہی نیند آگے پھر جب اس کی نیند کھلی تو دیکھا کہ سائی ٹیبل پر رکھا ہوا ایک فون وائبرٹ کر رہا تھا کسی طرح سے وکرانت نے اپنے آنکھ کھول کا ٹائم دیکھا تو پتہ چلا کہ ابھی صبح کے ساتھ بھی نہیں بجے جو فون وائبرٹ ہوا تھا اسے اٹھا کر وکرانت نے چیک کیا اس میں ورڈس اپ پر کافی سارے میسیج آئے ہوئے تھے وکرانت نے سارے میسیج ریڈ کیے لیکن ایک بھی میسیج کام کا نہیں تھا دراصل جب نیند نے گروپ میں فوٹو بھیج کر میسیج ڈالا تھا تب کافی رات ہو رہی تھی تو اس وقت زیادہ لوگوں نے رسپاؤنڈ بھی نہیں کیا تھا اب صبح سب سو کر اٹھے تھے تو سب ہی میسیج کا رپلائی کر رہے تھے لیکن ابھی تک ان ڈرک ڈیلروں کے کنیکشن کا کوئی بھی ایسا نہیں ملا تھا جو کہ بینک روبری کے سندگ دو میں سے کسی ایک کو بھی جانتا رہا ہو وکرانت نے میسیج ریڈ کر کے پھر سے فون ٹیول پر واپس رکھ دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگیا ابھی وہ جسٹ لیٹا ہی تھا کہ پھر سے ایک فون وائبلیٹ ہونے لگا وکرانت نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس بار اس لڑکی کا فون وائبلیٹ ہو رہا تھا جس کی اس نے کل رات انگلی توڑ دی تھی کیونکہ فون پر پنک کلر کا کور لگا ہوا تھا اور اس پر کافی ڈیکوریٹیو سٹیکر بھی لگے ہوئے تھے اس پر شاید اس کی سسٹر کا فون آ رہا تھا وکرانت نے فون پک نہیں کیا بلکہ بڑے دھیان سے سکرین پر شو ہو رہے اس کے نام اور نمبر کو دیکھتا رہا پوری ڈنگ ہونے کے بعد وکرانت پھر سے واپس لیٹ گیا تب ہی پھر سے اس کا فون وائبلیٹ ہونا شروع ہو گیا وکرانت نے اٹھ کر دوبارہ سے فون چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس کے ووٹس اپ پر کافی سارے میسج آنے شروع ہو گئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کے کافی سارے دوست دیار تھے وکرانت نے ایک ایک کر کے سارے میسج پر ڈالے لیکن کہیں بھی اس کے کام کی کوئی انفرمیشن نہیں ملے سارے میسج پڑھنے کے بعد وکرانت فون ٹیبل پر رکھ کر سو نہیں جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے کزن سسٹر کا ایک وائس میسج آیا ہوا ہے وکرانت نے ترنت ہی میسج اوپن کیا کہاں ہو تم اور فون کیوں نہیں اٹھا رہی اور ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو وائس میسج سننے کے بعد وکرانت نے ترنت ہی میسج ٹائپ کر کے بھیجا میں ٹھیک ہوں تم بس یہ بتاؤ کہ کیا ان میں سے کسی کو پہچان رہی ہو ہاں یہ بارے نمبر والے کو دیکھا ہے شاید لیکن تم ہو کہاں کچھ پرابلم تو نہیں ہے اس کا پھر سے وائس اوپ میسج آیا وکرانت نے فٹا فٹ میسج ٹائپ کیا کہاں دیکھا تیسے اب وکرانت کے من میں ایک امید کی کرن جاگ اٹھی میں جب سٹی آرٹ پلازہ میں جوس شاپ پر کام کرتی تھی تب وہاں اسے دیکھا تھا وہ وہاں روز آتا تھا اور شاید وہیں آسپاسی کام کرتا تھا لیکن تم نے جو فوٹو بھیجی ہے اس میں یہ کافی ینگ دکھ رہا ہے جبکہ ایسا وہ تھا نہیں یہاں تک مجھے یاد ہے اس کا چہرہ کچھ بدلہ ہوا ایسا لگ رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہی ہے جو جوس پینے کے لیے ڈیلی آتا تھا نمبر بار ہے وکرانت نے تلنتی فوٹو کو پلٹنا شروع کر دیا تو اس میں دیکھا کہ جو فوٹو اس نے بارویں نمبر پر بھیجی ہے یہ لڑکی اسی کی بات کر رہی ہے یہ فوٹو سربلانس کا امریکی مدد سے تیار کی گئی تھی فوٹو اتنی کلیر بھی نہیں ہو رہی تھی لیکن چونکہ اس لڑکی میں اب شخص جتا دیا تھا تو پھر وکرانت کوئی بھی چانس نہیں لینا چاہتا اس نے تلنتی اپنے فون پر جا کر سیٹی آرٹ پلازا پر ناسک سرچ کیا ایک سیکنڈ میں اس کے سامنے یہاں کی لوکیشن کھل کر آگئی وکرانت نے سوچا کہ صبح تو ہوئی چکی ہے کیوں نہ اسی جو شاپ پر چل کر کچھ ناشتہ کیا دے اور ساتھ ہی اس آدمی کے بارے میں کچھ ڈیٹیلیں نکالی جائے وکرانت نے تلنتی نینہ کے پاس فون کر کے اسے بھی ساری سیچوشن سمجھا دی نینہ بھی ابھی نین میں ہی تھی لیکن وکرانت کا فون آتے ہی وہ فڈا فڈ ریڈی ہو گئے یہاں تک کہ ان دونوں نے ابھی اپنا مووی نہیں دھویا تھا اور جانے کے لئے تیار ہو گئے صبح کا سمیہ تھا تو روڈ پر زیادہ بھیڑ نہیں تھی اس وجہ سے وکرانت کو سیڈی پلاجہ پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگا وہاں پہنچ کر وہ سیدھے ہی اس لڑکی کے بتائے ہوئے جوس سینٹر کی شاپ پہنچ گیا وہاں اس وقت کافی بھیڑ لگے ہوئی تھی جوس کے ساتھ ہی یہاں پر فروٹس بھی کھانے کو ملتا تھا شاید آس پاس کہیں جم بغیرہ بھی تھا اس وجہ سے بھیڑ کچھ زیادہ ہی نظر آ رہی تھی حالانکہ یہاں پر بیٹھنے کی بھی ووستہ تھی لیکن بھیڑ اتنی تھی کہ بیٹھنے کی سیٹ کچھ ہی لوگوں کو مل سکی تھی وکرانت سیدھے ہی شاپ کے مالک کے پاس پہنچ گیا پھر اس نے اپنے فون میں سندگد آدمی کی فوٹو دکھاتے ہوئے بول پڑا اس آدمی کو پہچان تو دیکھا ہے کہیں پہلے شاپ کے مالک نے وکرانت کے فون پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس کی فوٹو دیکھئے اور پھر بول اٹھا دیکھا تو ہے لیکن آپ کو میں وکرانت سکسینہ ممبئی پولیس کرائیم برانچ اتنا کہا کر وکرانت نے اپنا آئی ڈی کارڈ اس کے سامنے نکال کر رکھ دیا کیا نام ہے اس کا پولیس کا نام سنتے شاپ کے مالک کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ لوگ پولیس ہیں شاپ کی پر نے چوکتے ہوئے کہا پھر اس نے وکرانت کے ہاتھ سے موائل لے کر اس میں فوٹو دیکھتے ہوئے بول اٹھا یہ اس کا نام وکاسنگی ہے وہاں سامنے جو کلچرلل سنٹر ہے اس میں کام کرتا ہے وکرانت کو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہوا تھا اس نے پھر سے پوچھا آپ شور ہیں اسے پہچاندے ہیں نا دھیان سے دیکھ لیجے فوٹو یہ آدمی وکاسنگی ہی ہے نا ہاں سر وکاسنگی ہے دیکھ لیا میں نے جوز کے شاپ والے نے بلکل وشواس کے ساتھ جواب دیا یہ روز میری شاپ پر جوز پینے کے لیے آتا ہے اور کلچرلل سنٹر میں سب اس کو نیگی نیگی کہہ کر بولاتے ہیں کلچرلل سنٹر میں مینجر کے پت پر کام کرتا ہے یہ وکاسنگی ہی ہے لیکن اس فوٹو میں کافی ینگ لگ رہا ہے اتنا ینگ یہ ہے نہیں روز آتا ہے جوز پینے آج بھی آئی رہا ہوگا ابھی ٹائم ہوا ہے کیا کلچرلل سنٹر وکاسنگی کہیں سچ میں تو یہ بینک میں لوٹ پارٹ کرنے والے گروہ کا سدشن نہیں تھا وکرانت فون ہاتھ میں پکڑے وے سوچ رہا تھا وکرانت نے خود کے لیے ایک مینگو شیک لیا اور نینا کے لیے بھی اس نے ایک جوز اوڈر کیا وہ دونوں وہاں پر بیٹھ کر جوز انجوائے کرنے لگے یہ آٹھ سنٹر ہے اور یہ آدمی وکاسنگی آٹھ کمپنی کا مینجر ہے وکرانت نے کچھ سوچتے ہوئے کا نینا تمہیں یاد ہے نا کہ بینک کے لٹیروں نے بینک کو لوٹنے کے لیے فیک گن کا یوز کیا تھا یہ گن بالکل اصلی لگ رہی تھی کہیں یہ ناٹھک یا ڈراما کمپنی میں تو یوز نہیں ہو رہا تھا ہو سکتا ہے نینا نے وکرانت کی باتوں سے سہمتی جاتاتے ہوئے کا اور ان لوگوں کے چہرے کا ایکسپریشن دیکھو یہ کتنے خوش نظار آ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ ایکٹنگ میں ماہر ہو کیونکہ بینک میں لوٹ کرنے کے بعد کوئی ایکٹر ہی اتنے صحیح ایکسپریشن دے سکتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوٹے رہے کوئی ایکٹر ہو وکرانت نے شکس جاتاتے ہوئے کا اچھا تو یہ کام کرو تھوڑا اس جوز شاپ والے سے باقی کے سبی سندگدوں کی فوٹو دکھا کر ان کے بارے میں انفرمیشن لینے کی کوشش کرو کیا پتہ اسے اور لوگوں کے بارے میں بھی کچھ پتہ ہو صحیح کہہ رہی ہو اتنا کہہ کر وکرانت ترمت اٹھ گیا اور پھر سے شاپ کے مالک کے پاس جانے لگا اس وقت اس کے پاس بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی وہ فٹا فٹ جوس ریڈی کر کے ایک ایک لوگوں کو پگڑاتا جا رہا تھا اور سب سے پیسے لے کر بھی رکھ رہا تھا وکرانت پھر سے کاؤنٹر پر جا کھڑا ہوا اور پھر اس نے موبائل فون میں دوسری فوٹو کو کھول کر شاپ کیپر کی طرف کرتے ہوئے اس سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس وقت وہاں پر کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی وکرانت کے ٹھیک بگل میں کھڑے ایک آدمی نے تھوڑی تیز آواز میں شاپ کے مالک سے کہا میرا جوس ریڈی ہوا دو جلدی ہاں ہو گیا ریڈی یہ لو جوس شاپ کا مالک ہاتھ میں جوس کی گلاس لیے کاؤنٹر پر پہنچ گیا اس نے ترنت اس آدمی کے ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑا دیا اس آدمی نے بھی جوس کا گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پھر مڑ کر جانے لگا اب جا کر شاپ کیپر کی نظر وکرانت پر پڑی وکرانت کو دیکھتے اس نے جوس لے کر جا رہے آدمی کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا ارے آتش ایک منٹ رکھنا وہ آدمی جوس لے کر پلٹ گیا اور پھر شاپ مالک کی طرف دیکھنے لگا ارے تم اور وکاس ساتھ میں رہتے ہو نا کہاں ہیں وہ آج یہ ممبئی پلس سے ہیں وکاس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس آدمی کا نام آتش تھا اور یہ وکاس نیگی کے ساتھ رہتا ہے وکرانت بڑے دھیان سے اس کی طرف دیکھنے لگا لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ پولس کا نام سن کر آتش کو ساپ سون گیا تھا ڈر کے مارے اس کا شریر کانپنے لگا ہڑ بڑاٹ میں اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس چھوٹ گیا اور یہ زمین پر گر پڑا اس کے چہرے پر پسین آنے لگا لیکن آتش جوس کی شاپ کی طرف بڑھنے کے بجائے پیچھے ایکزٹ کی طرف بڑھنے لگا وکرانت کو اس پر شک ہو گیا نشت روپ سے اس آدمی کا بینک کی رابری کیس سے کنیکشن ہے اوے رک جاؤ وکرانت نے اسے رکنے کا اشارہ کیا لیکن آتش رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا وہ بنا رو کے ہی بھاگا جا رہا تھا وکرانت اس کے پیچھے دوڑ پڑا رک جاؤ بھاگو مت میں بول رہا ہوں رک جاؤ آتش تیزی سے گیٹ سے نکل کر باہر ہو گیا لیکن تب ہی اس کے سامنے کوئی اچانک سے آ کر کھڑا ہو گیا اور زور کا پنچ اس کے موں پر پڑا اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا زمین پر دھم کر کے گر پڑا اس کے بعد نینہ نے زور سے دوڑتے ہوئے اسے دبوچ لیا اور اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے ہتکڑی پہنا دی اب تک وکرانت بھی بھاگتا ہوا اس کا قریب پہنچ گیا صحیح معنی میں وکرانت اس وقت اسے زوردار پنچ کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ اب وہاں کافی بھیڑ لگ چکی تھی اور کئی لوگوں نے تو اپنا موبائل نکال کر ویڈیو بھی بنانا شروع کر دیا تھا وکرانت نے بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے کہا ہٹ جاؤ سب لوگ یہ پولیس کا معاملہ ہے کوئی بھی بیچ میں نہ آؤ تب تک شاپ کا مالک شاپ سے نکل کر بہار آ چکا تھا اس نے وکرانت کے پاس آ کر کہا سر کیا ہوا آتش تو ڈراما کمپنی میں سکرپٹ رائٹر ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کیا آپ دور ہو یہ پولیس کا معاملہ ہے وکرانت نے جوگ شاپ کے مالک کو دور ہڑاتے ہوئے کہا نینہ نے اسے ہٹکڑی پہنا کر کھڑا کیا اور پھر اسے پوچھا جلدی بولو تمہارا ساتھی کا ہے وکرانت کو پتا تھا کہ یہ اتنی آسانی سے جواب نہیں دینے والا ہے اگر اس سے جواب لینا ہے تو پھر بل کا استعمال کرنا پڑے گا لیکن یہاں پبلک کے سامنے وہ اسے مار نہیں سکتا تھا اس لئے اس نے نینہ کو اسے لے کر پولیس ٹیشن چلنے کا اشارہ کیا نینہ کے ساتھ بھی یہی دکت تھی وہ بھی اسے پیٹ کر کچھ قبول کروانا چاہتی تھی لیکن پبلک کے آگے اس کے ہاتھ بھی بند ہوئے تھے سو نینہ نے اسے اٹھا کر گاڑی میں بھر دیا اور پھر وکرانت بھی ترنت گاڑی میں سوار ہو گیا وکرانت گاڑی ڈرائیو کرنے لگا اور نینہ پیچھے کی سیٹ پر آتش کو لے کر بیٹھ گئی کچھ دور چلنے کے بعد نینہ نے سیدھے ہی آتش سے سوال کیا یہ وکاس نے کی کہاں ملے گا اسے کیسے جانتے ہو تم لیکن آتش نے کوئی جواب نہیں دیا وکرانت گاڑی کے ریئر میرر میں سے پیچھے بیٹھی نینہ اور آتش پر نظر رکھے ہوئے تھا لیکن آتش نے اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا وہ چپ چاپ ہو کر نینہ کو گھور رہا تھا نینہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی پھر اس کے گال پر زوردار تھپڑ جڑ دیا پھر اس کے کالر کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا یہ بتاؤ تم بینک روبری کیس کے بارے میں کیا جانتے ہو تم انوالو تھے نا بول درد کے مارے آتش کھڑا اٹھا اس کے ہوتھوں سے خون بھی بہنا شروع ہو گیا تھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اب تو اس کے اوپر پورا شک ہو رہا تھا کہ وہ بینک کے روبری کیس میں انوالو تھا کیونکہ اگر وہ اس نے کوئی جرم نہ کیا ہوتا تو کم سے کم اپنی صفائی میں تو ایک دو شبد ضروری کہتا یہاں تک کہ جو مجرم جرم کیے بھی ہوتے ہیں وہ بھی خود کے صفائی میں ضرور بھی بول دیتے ہیں بکرانت اس کے طرف دیکھ رہا تھا ایک بار کے لیے اس نے سوچا کہ وہ اس پر لائیڈ ڈیٹیکٹر لگا کر سب کو سچ سچ اگلوا لے لیکن پھر اسے اگلے ہی پر لگا کہ اگر لائیڈ ڈیٹیکٹر چالو کرنے کے بعد اس نے کچھ بولا ہی نہیں سب تو سارا گیم ہی خراب ہو جائے گا حالتو میں ایک لائیڈ ڈیٹیکٹر بھی برباد ہو جائے گا نینہ نے اسے تین چار تھپڑ رسید کرتے ہوئے وہ جاننے کی کوشش کی لیکن پھر بھی اس نے زبان نہیں کھولی پھر نینہ نے بکرانت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہمیں بکاس کو پکڑنے کے لیے بیک اپ فورس کی ضرورت ہے میں ناسک پولیس کو فون کر کے بیک اپ فورس کے لیے بولتی ہوں ٹھیک ہے پہلے اسے کسی نیرسٹ پولیس ٹیشن میں چل کر پولیس کے حوالے کرتے ہیں اور پھر ہم بکاس کو اٹھانے چلیں گے بکرانت نے بھی نینہ کی باتوں سے سہمتی جد آتے ہوئے کہا اچھا ایسا کرو کہ پولیس کو کھول کر کے یہیں راستے میں کہیں بولا لو جس سے یہیں پر ہم پولیس کو اسے ہینڈ آور کر کے بکاس کی تلاش شروع کرنے نینہ نے بکرانت کو سجھال دیا ہاں صحیح کہہ رہی ہو بکرانت نے بھی نینہ کی باتوں سے سہمتی جت آتے ہوئے کہا اس وقت گاڑی میں بیٹھا آتش بکرانت اور نینہ کو عجیب سی نظروں سے گھور رہا تھا لیکن ابھی تک اس نے پولیس کی کسٹڈی میں رہتے ہوئے اپنے زبان سے ایک بھی شبد نہیں نکالا تھا بکرانت نے اپنا فون باہر نکالا تاکہ وہ پولیس کو کال کر کے بلا سکے ابھی اس نے فون باہر ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ اس کے عدرش انڈیکیٹر نے کس میسیج دیا اس میسیج سے پتا چلا کہ بکرانت کا کوئی پیچھا کر رہا ہے اس نے ترنتی گاڑی کے ریئر میرر میں دیکھا تو پتا چلا کہ اس کے ٹھیک پیچھے ایک ہیوی کار بڑھی چلی آ رہی ہے اس کے انڈیکیٹر نے بتایا کہ یہ کار بکرانت کی گاڑی کے پیچھے پانچ منٹ سے لگی ہوئی ہے یہ میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے بکرانت نے من ہی من سوچا ابھی وہ ایک چورہائے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے لیفٹ سائیڈ سے ایک ٹینکر بہت تیز سپیڈ میں آتا ہوا دکھائی پڑا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹینکر بکرانت کی گاڑی کو ہی ٹارگٹ کر کے بڑھا چلا آ رہا تھا بکرانت نے بھی پھرتیس دکھاتے ہوئے تیزی سے گاڑی کا سٹیرنگ گھوماتے ہوئے اسے دنائی طرف گھوما دیا پوری گاڑی تیز سپیڈ میں گھوم گئی لیکن پھر بھی اس کی گاڑی کا پچھلا سرہ ٹینکر سے ٹھکرا گیا ٹینکر بھی کافی سپیڈ میں تھا سو ٹکر لگتے ہی بکرانت کی کار روڈ پر ہی لٹو کی طرف گھومنے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ اب کار پلٹنے والی ہے لیکن بکرانت ڈرائیونگ میں ایکسپرٹ تھا اس نے کسی طرح سے سٹیرنگ پر ہاتھ جماتے ہوئے گاڑی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور پھر غلط سائیڈ پر ہی گاڑی دوڑانے لگا اس وقت سامنے سے سینکڑوں گاڑیاں آ رہی تھی جس سے کسی طرح بچتے ہوئے بکرانت کار کے ایکسیلیٹر پر زور دے کر بیٹھا ہوا تھا لیکن ابھی اس کا خطرہ ٹھلا رہی تھا اس نے پھر سے گاڑی کی ریئر میرر پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ پیچھے سے وہ ٹینکر بھی مڑ کر اس کی طرح بڑا چلا آ رہا ہے بکرانت کے لئے اُلٹی سائیڈ پر گاڑی بھگانا کافی مشکل ہو رہا تھا تو اس نے گاڑی کو سائیڈ میں بنے فٹپات پر اتار دیا اور پھر فٹپات پر فل سپیڈ میں گاڑی بھگانے لگا اس وقت اس نے جتنا زور گاڑی کے ایکسیلیٹر پر دے رکھا تھا اتنا ہی زور اس نے گاڑی کے ہورن پر دیا ہوا تھا پوری سڑک اس کی گاڑی کے سائیڈ سے گونج رہی تھی بکرانت فٹپات پر فل سپیڈ میں گاڑی بھگاتا چلا جا رہا تھا تب ہی اچانک سے اسے سامنے سے بھی ایک کار آتی دیکھی بکرانت اب دونوں طرف سے گھر چکا تھا اب اسے بھاگنے کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن بکرانت تک سے نہ اتنی جلدی ہار مارنے والا انسان نہیں تھا اب وہ گاڑی کے ساتھ بڑا سٹنٹ کرنے کو تیار تھا اس نے نینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم اپنی سیڈ بیلٹ پہن لو اس کے ساتھ ہی اس نے گاڑی کے ایکسیلیٹر پر زور دے کر گھر کی آواز نکالی کیا بکرانت ایک منٹ تم یہ بتاؤ یہاں پولیس کون ہے وہ یا ہم نینہ نے بکرانت کی طرف تھوڑے گصے میں دیکھتے ہوئے کہا ہم ہیں لیکن کیا ہوا بکرانت کنفیوز تھا اسے نینہ کی کہنے کا مطلب نہیں سمجھا رہا تھا ہم پولیس ہیں تو ہم بھاگ کیوں رہے ہیں تم گاڑی رکو دماغ خراب کر رکھا ہے اتنی دیر سے نینہ گصے میں کہا بکرانت نے گاڑی روک دی لیکن ابھی بھی اس کے سامنے ٹینکر یمراج کی طرح بڑھا چلا آ رہا تھا لیکن اس کے بعد جو سین ہوا کسی فلم سے کم نہیں تھا نینہ ترن تھی گاڑی سے اتر کر باہر آگی اور اس نے سامنے آرے ٹینکر کی ڈرائیور پر نشانہ ساتھتے ہوئے فٹا فٹ دو فائر کر دیے ٹینکر کے ڈرائیور کو کتائی امید نہیں تھی کہ پولیس اس پر گولیاں بھی چلا سکتی ہے گولی لگتے ہیں ٹینکر کا شیشہ ٹوٹ گیا اور پھر ڈرائیور نے خود کو گولی سے بچانے کے لیے زور سے سٹیننگ گھما دی آنینتریت ہو کر ٹینکر بغل روڈ پر جا گیا اس کے بعد ٹھیک یہی کام نینہ نے اپنے پیچھے آ رہی ہے ہیوی کار کے ساتھ بھی کیا اس نے کار کے ٹائر میں گولی مار کر اسے وہیں پر پلٹا دیا جیسے کار پلٹی اس میں سے ڈرائیور نکل کر بھاگنے لگا نینہ نے اس کے کندے پر گولی مار کر اسے وہیں دھراشائی کر دیا ادھر اس نے بھاگ رہے ٹینکر کے ڈرائیور کو روکنے کے لیے اس کی ٹانگوں میں شوٹ کر دیا پورا روڈ گولیوں کے چلنے کی تاڑ تاڑ کی آواز سے گونج اٹھا دونوں کے دونوں روڈ پر کھائل ہو کر گر پڑے تیری تو تو مجھ سے بچ کر بھاگے گا مجھ سے بچ کر بھاگے گا جتنی بار اس نے چلاتے ہوئے سوال کیا اتنی بار اس نے ٹرک کے ڈرائیور کے مو پر زوردار پنچ بھی کرتا گیا اور آدمی کے چہرے سے خون آنا شروع ہو گیا لیکن وکران تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا یہ ٹینکر کا ڈرائیور تھا اس کی عمر تقریباً چالی سال کا قریب لگ رہی تھی وکران تھے جب اسے جی بھر کے پیٹ لیا تب اس کے کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نینہ کے پاس لے گیا اب تک نینہ کا ڈرائیور کو دبوچ چکی تھی وہ بھی اس کا کالر پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے پولیس کار کے قریب لے آئے نینہ کا نشانہ کمال کا تھا اسے بینہ ایک بھی گولی ویسٹ کیے ہی ان دونوں کو خائل کر کے گرا دیا تھا ایک دو تین چار وکران تھے نے گنتی کرتے ہوئے ترنت ہی کہا بینک میں رابری کرنے والے کل پانچ لوگ تھے ابھی ایک اور میسنگ ہے اس کے بارے میں بھی یہ لوگ جانتے ہوں گے نینہ نے پہلے پولیس کو فون کر کے جلد سے جلد یہاں پر فورس کے ساتھ پہنچنے کیلئے کہا پھر اس نے جس آدمی کے کندے پر گولی لگی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ تیرے نمبر والا آدمی ہے اس کا نام وکاس نیگی ہے جس کے تلاش میں ہم لوگ جوس والی شاپ پر پہنچے تھے وکاس نیگی نام تو اسی جوس والے نے ہی بتایا تھا ہاں وکاس نیگی نام ہی بتایا تھا وکراند نے ترنت ہی اپنا فون باہر نکالا اور پھر اس میں فوٹو دیکھ کر اس کی شکل سے ملانے لگ گیا سچ میں کہ وہی بارے نمبر والا آدمی ہی تھا وکاس نیگی نام ہے اس کا اسی کے تلاش میں یہ لوگ آج صبح ہوتل سے نکلے تھے مطلب کہ اب ایک ہی بچا ہے وکراند نے کچھ سوچتے ہوئے کہ وہ جو بس والا سندگد ہے وہی چوتھے نمبر کا آدمی ہے اب بس وہی پکڑ میں آ جائے تب پھر سمجھ لو چار لوگ ارسٹ ہوگے باقی بچا ایک آدمی تو اس کے بارے میں بھی ان سالوں کو ضرور پتا ہوگا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کا ان لوگوں سے کوئی کنیکشن ہی نہ ہو نینا کو کرنیل کیس کا کافی ایکسپیرینس تھا اور اس نے اپنے اسی ایکسپیرینس کے دم پر یہ بات بولی لیکن اسے ایک بات یہ بھی پتا تھی کہ اگر مجرم سے کچھ پتا کرنا ہے تو اسے پکڑنے کے ترنت بعد ہی پوچھتاش کی جانی چاہیے تو اس نے زمین پر گلے تینوں مجرموں پر ایک نظر ڈالی نینا نے سبھی کو دھیان سے دیکھا اور پھر اسے لگا کہ یہ جس آدمی کے کندے میں گولی لگی ہوئی ہے یہی سب سے سیدھا سادھا لگ رہا ہے اس کا چہرہ دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ یہ کافی ڈرہ ہوئا ہے نشچت روپ سے اگر اسے تھوڑا سا ٹورچر کیا جائے گا تو یہ سب کچھ اگل دے گا اسی کا نام وکاس تھا نینا نے وکاس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تمہارے اور ساتھی کہاں ہیں تمہیں لوگوں نے بینک آف مہاراستر کے لوکر روم میں ڈاکہ ڈالا تھا نا زمین پر پڑا وکاس کندے اور گولی لگے ہونے کے قرن در سے کرا رہا تھا اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا بلکہ وہ اپنے در سے کرا رہتے ہوئے صرف نینا کو گھورتا ہی رہا نینا نے اس کے موہ پر زور دار تھپڑ جڑ دیا اور پھر اس کا کالر کھینچ کر بول پڑی جلدی بتا ورنہ ہڈی توڑ کر رکھ دوں گی وکاس کچھ بولتا اس سے پہلے دوسرا آدمی چلا پڑا نیگی کچھ بولنا نہیں ہے وکرانت اور نینا سند رہ گئے وکرانت کے آنکھیں گھسے سے لال ہو چکی تھی اس نے اپنی نظریں گھائل پڑے ٹینکر ڈرائیور کی طرف کی اس نے ہی ابھی چلاتے ہوئے وکاس کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا وکرانت ترنت اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف بڑھتا ہوا گیا اور پھر اس کے جس پیر میں گولی لگی تھی اس میں ہی جان بوجھ کر جوتے سے ٹھوکر مار دی اوہ سوری سوری میں نے دیکھا نہیں وکرانت نے کہا اس کے بعد اس نے ہوا میں پیر اٹھا کر اپنی پوری طاقت سے اسے اس کی جانگ پر ٹھیک گولی لگنے والی جگہ پر پٹک دیا وہ آدمی درد کے مارے گلہ فاڑ کر چلانے لگیا اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے سالے زیادہ دماغ لگا رہا ہے بہن کے ٹکے وکرانت نے اس کے موں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے گا ادھر نینہ نے بھی اپنا ہاتھ وکاس کے کندے پر ٹھیک اس جگہ پر لے جا کر رکھ دیا جہاں اسے گولی لگی لی پھر اس نے ہاتھ میں تھوڑا طاقت بھرتے ہوئے اس جگہ کو دبانا شروع کر دیا بتا تیرے ساتھ اور کون کون ہے درد کے مارے وہ بھی چیخ پڑا کار میں ہے اس نے اپنی سیڈان کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نینہ ترنت ہی پھر سے اپنی بندوق تان کر کھڑی ہوگی وکرانت بھی نینہ کو بیک اپ دیتے ہوئے کار کی طرف بڑھنے لگا لیکن کار تو خالی تھی اس میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا پھر نینہ کو لگا کہ ہو سکتا ہے کار کے پیچھے ڈگگی میں کوئی چھپا ہوا ہو تو وہ بڑی سابدھانی سے اپنے قدم بڑھاتے ہوئے کار کی ڈگگی کی طرف بڑھنے لگے نینہ لگاتار اپنے بندوق کو تانے ہوئے تھی وکرانت آگے بڑھتے ہوئے ڈگگی کو کھولنے لگا نینہ اس کے پیچھے بندوق کا نشانہ ڈگگی پر لگائے ہوئے کھڑی تھی وکرانت نے ایک جھٹکے مہیکار کی ڈگگی کھول کر رکھتی اندر کا نظارہ دیکھ کر وکرانت اور نینہ سن رہ گئے انہیں تو مانو اپنے آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا وہاں پر ایک دبلہ پتلاسہ آدمی بندھا ہوا پڑا تھا اس کے موں پر پٹی لگی ہوئی تھی ہاتھ بھی بندے ہوئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کافی دنوں سے یہاں پر باندھ کر رکھا گیا تھا اسے کھانا اور پانی بھی نہیں دیا جا رہا تھا بڑی مشکل سے وہ اپنی آنکھیں کھول پا رہا تھا وکرانت اور نینہ آباک رہ گئے انہیں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے پہلے ان لوگوں کا پولس کار کا پیچھا کرنا پھر اپنے آدمی کو کرنیپ کر کے رکھنا ویسے جس حساب سے وکاس کی ایکٹیوٹی دکھ رہی ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ انہی لوگوں نے بینک آف مہاراستر میں نے لوٹ پاٹ کی تھی لیکن ان لوگوں کی ایکٹیوٹی کافی کنفیوزنگ لگ رہی تھی نینہ اور وکرانت دونوں کے لیے کچھ بھی سمجھنا کافی مشکل ہو رہا تھا ایک بات یہ نہیں سمجھا رہی تھی کہ یہ لوگ پولس کار کو کیوں ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ کرمنل تو ہمیشہ پولس سے بچ کر بھاگنے کی ہی کوشش کرتے ہیں پھر ان لوگوں نے ایک آدمی کو کار کی ڈگگی میں کیوں چھپا کر رکھا ہوا تھا ہوئی 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 تب ہی پولس کی گاڑی کی سائرن کی آواز آنی شروع ہوگی گھٹنا ستھل پر پولس پہنچ چکی تھی پولس کے سائرن کی آواز سن کر وکرانت نے ترنت ہی اپنا آئی ڈی کارڈ باہر نکال لیا تاکہ ناسک پولس کو کوئی کنفیوزن نہ ہو لیکن نینہ وہاں کھڑے کھڑے کو سوچ رہی تھی وہ بڑے دھیان سے کار کی ڈگگی میں ملے آدمی کی شکل دیکھ رہی تھی اس نے اس آدمی کے موہ پر لگی پٹی کو بھی نکال دیا اور پھر اس کے چہرے کو دھیان سے دیکھنے لگی وکرانت نینہ نے وکرانت کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا ہاں کیا ہوا ایسے کیا دیکھ رہی ہو وکرانت نے کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا یہ یہ تو بس والا دھیڑ نہیں لگ رہا دیکھو دھیان سے یہ وہی آدمی ہے نینہ نے اس کا چہرہ وکرانت کی طرف پلٹتے ہوئے کہا وہی ہے چہرہ تھوڑا بدلہ ہوگا ایسا لگ رہا ہے لیکن ہے وہی آدمی وکرانت نے نینہ کی بات سے سہمتی جتاتے ہوئے اس آدمی کی عمر قریب ساٹھ یا باسٹھ کی لگ رہی ہے یہ وہی آدمی ہے ایک منٹ وکرانت کو اچانک کچھ سمجھ آیا وہ ترنت ہی باہر گھائل پڑے دونوں آدمیوں کی طرف بھاگا اور پھر ان کے شریر اور کپڑوں کو کھنگالنے لگا نینہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا اس نے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا کیا ہوا کیا کھوز رہے ہو ارے لکر روم کا سمان اینی لوگوں کے پاس ہونا چاہیے تم تھوڑا کار چیک کرو ان کی وکرانت نے ہڑ بڑاتے ہوئے کہا لیکن ایک منٹ وکرانت ترنت کار کی طرف بھاگتے ہوئے پہنچا اور پھر اس نے گاڑے بھی بیٹھے ہوئے آدمی کو پکڑ کر باہر نکال دیا وکرانت نے بینا کچھ کہے اس کے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیا جیسے ہی اس نے کپڑے ہٹائے تو دیکھا کہ اس کی چھاتی میں ایک فائل گلو سے چپکی ہوئی تھی وکرانت نے ترنتی فائل کھوڑ کا دیکھنا شروع کر دیا نینا بھی بھاگتے ہوئے فائل دیکھنے کے لئے پہنچ گئی تھی فائل کھوڑ کر دیکھا تو اس میں کئی سارے سٹامپ لگے ہوئے تھے اس میں سال 1854 والا مہارانی وکٹوریا کا بھی سٹامپ تھا اس کے ساتھ ہی سال 1952 کا گاندھی جی والا سٹامپ بھی موجود تھا نینا آباک رہ کر دیکھتی رہ گی اس نے وکرانت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلے کہ اس سٹامپ یہاں چھپا ہوا ہے وکرانت نے ہستے ہوئے کہ نینا اس بار تمہیں ماننا پڑے گا کہ میری قسمت بہت اچھی ہے ہمیشہ میرا ساتھ دیتی ہے مطلب نینا نے بہویں ٹیڑی کرتے ہوئے کہ مطلب یہ کہ ہم نے آج صبح جو شاپ سے جس آدمی کو پکڑایا اسی کے پاس یہ سٹامپ تھے اسی وجہ سے ہی یہ دونوں لوگ گاڑی لے کر ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے دراصل یہ دونوں ہمارے پیچھے نہیں بلکہ اس سٹامپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے سمجھیں اور اگر ہماری قسمت اچھی نہ ہوتی تو ہم نے آج صبح اس کو کیا نام ہے اس کا آتش کو نہ پکڑا ہوتا تو شاید یہ لوگ بھی پکڑ میں نہ آتے ہیں کیونکہ اتنا پاگل تو کوئی مجرم نہیں ہوتا جو کہ پولیس کا ہی پیچھا کرنے لگ جائے وکرانت نے ہستے بھی کہا اب بولو میرے قسمت اچھی ہے نہیں صحیح بات نینہ نے بھی اپنا سیرہ لاتے ہوئے وکرانت کی باتوں سے سہمتی جتا دی اب تک ناسک پولیس کی ٹیم پہنچ چکی تھی پولیس کی چار گاڑیوں میں کل پندرہ بیس پولیس والے یہاں پہنچ گئے تھے ایمبولینس کی بھی گاڑی آئی ہوئی تھی وکرانت اور نینہ نے ترن تھی ان سے مل کر اپنا انٹروڈکشن دیا اور پھر سارا کیس سمجھاتے ہوئے ان چاروں کو پولیس کے حوالے کر دیا ناسک پولیس نے گھائلوں کو ایمبولینس میں بھارا اور پھر انہیں لے کر پولیس ٹیشن کے لئے روانہ ہوگی ان کے ساتھ ہی وکرانت اور نینہ بھی اپنی گاڑی بیٹھ کر پولیس ٹیشن کے لئے چل دیئے اب یہ وکرانت نے گاڑی سٹارٹ کر کے گھمائی ہی تھی کہ وہ زور زور سے ہنسنے لگا نینہ نے پھر کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا کیا ہوا اب کیا ہوا اب کیا کھوڑ جائے تم نے وکرانت نے مسکرہ آتے ہوئے نینہ کی طرف دیکھ کر کہا مس نینہ آپ کچھ بھول رہی ہیں کیا اب کیا بھول رہی ہوں آپ شرط ہار چکی ہیں آپ کس دینے کے لئے تیار رہو وکرانت نے اپنے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بات سال انیس سو چوراسی کی ہے جگہ تھی ناسک کی پوسٹ آفیس کالونی پوسٹ آفیس کالونی کے پارک کے ٹھیک سامنے ایک دو منزلہ مکان کے دوسرے فلور پر بنے ایک کمرے سے کسی آدمی کے چلانے کی بہت تیز آواز آ رہی تھی گھر میں تقریباً پچاس سال کا ایک آدمی اپنے سترہ سال کے بیٹے پر گھسے سے چلا رہا تھا تمہیں ذرا سی بھی عقل نہیں ہے ایک دم بے وقوف ہو تمہاری حمد کیسے ہوئی بینا مجھ سے پوچھے میرا سامان اٹھانے کی سترہ سال کے اس جمال لڑکے نے آج تک اپنے پتا کو اتنا گھسے میں کبھی نہیں دیکھا تھا وہ چپ چاپ سر نیچے کر کے ان کی پھٹکار سن رہا تھا تم میرا سٹامپ لے کر بیچنے کیوں نکل گئے تم نے پوچھا کیوں نہیں مجھ سے ادھیر عمر کے آدمی نے اپنے بیٹے کے اوپر چلاتے ہوئے کام گھسے کے قارن اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا یہاں تک کہ اس کا شریر کامپنے لگا تھا کمرے کے باہر اس لڑکی کی ماں لگاتا دور پر نوک کر رہی تھی وہ اپنے پتی کو روکنا چاہتی تھی کھولو دروازہ کھولو کیا کر رہے ہیں آپ دروازہ کھولیے لیکن کمرے کے بھیتر موجود باپ بیٹے اس نوک پر ویکٹوریا کی فوٹو لگی ہوئی تھی اور وہ فوٹو بھی الٹی تھی اس وجہ سے میں نے صرف اسے ہی لیا تھا وہ تو زیادہ مہنگا بھی نہیں تھا اور یہ دیکھو اس سٹامپ کے بدلے میں مجھے کیا ملا ہے یہ ٹیپ ریکارڈر آپ کو پتا ہے اس ٹیپ ریکارڈر کا ادام پاپا میں نے کوئی گھاٹے کا سودھا نہیں کیا ہے اس سٹامپ کے بدلے میں ٹیپ ریکارڈر لے آیا ہوں تمہارا دماغ تو صحیح ہے نا تمہیں پتا بھی ہے اس سٹامپ کا ادام کتنا ہے پوری دنیا میں بس گنتی کی کوپیاں بچی ہیں لاکھوں میں سے اس کا ادام اور پیسے کی بات چھوڑو تمہیں یہ پتا ہے کہ میں نے وہ سٹامپ کتنے دن سے بچا کر رکھا ہوا ہے تیرے دادا جی نے دیا تھا مجھے اور ان کو ان کے دادا جی نے اور تو اسے صرف ایک ٹیپ ریکارڈر کے لیے بیچ آیا ایک بار بھی مجھ سے پوچھا بھی نہیں اٹھارہ سو چوون کا سٹامپ تھا وہ اتنا کہتے کہتے اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو بھی چھلکنا شروع ہو گیا اپنے پتا کی بات سن کر اور ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس سترے سال کے لڑکے کے بھی آنکھوں میں آنسو آگے اب اسے اپنی بھول کا احساس ہو رہا تھا تم یہ ٹیپ ریکارڈر لے کر آئے ہو وہ آدمی ٹیپ ریکارڈر کی طرف بڑھتا ہوا گیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا نہیں پاپا نہیں وہ لڑکا تیزی سے اپنے ٹیپ ریکارڈر کو بچانے کے لئے دوڑا لیکن تب تک اس کے کئی سارے ٹکڑے ہو چکے تھے ابھی وہ لڑکا ٹوٹے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کو اٹھانے کی کوشش کری رہا تھا کہ اس کے پتا بھی اچانک سے زمین پر گر پڑے اب وہ ٹیپ ریکارڈر چھوڑ کر اپنے پاپا کو اٹھانے کے لئے بھاگا لیکن اس کے پتا پھر کبھی نہیں اٹھے انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا تھا اور وہ ہمیشہ کے لئے سو گئے تھے اس لڑکے کا نام کرن بکشی تھا جب وہ سترے سال کا تھا تب اس نے اپنے پتا دوارہ کلیکٹ کیے گئے مہارانی وکٹوریا کے الٹے فوٹو والے سٹامپ کو کسی آدمی کو بیج دیا تھا لڑکے کو سٹامپ کے بارے میں زیادہ کچھ پتا نہیں تھا کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ دوارہ سے ٹیپ ریکوڈر کو کبھی ہاتھ لگائیں اس لڑکے نے اپنے چھوٹے سے لالچ کے چلتے اپنے پتا کو ہمیشہ کے لئے کھو دیا تھا اس بات کا اسے اپنی پوری زندگی میں پستابہ ہونے لگا تھا لیکن اس نے اسی دن اپنے پتا کی لاش کے سامنے یہ قسم خالی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اب وہ اپنے باپ کی موت کو یوں ہی بیکار نہیں جانے دے گا اس نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس سٹامپ کو حاصل کر کے ہی رہے گا تب ہی سے کرنبکشی اپنے پتا کی ہی طرح سٹامپ کلیکٹ کرنے کا دیوانہ ہو گیا تھا وہ کوئی بھی سٹامپ حاصل کرنے کے لئے کچھ بھی قیمت دینے کو تیار رہتا تھا لیکن اس کی نظر صرف مہارانی وکٹوریا کی اُلٹی چھپی پوٹو والے سٹامپ پر ہی تھی کیونکہ اس سٹامپ کی قیمت اب وہ سمجھ چکا تھا اور چونکہ اسی سٹامپ کی وجہ سے اس کے پتا کی موت ہو گئی تھی اسی لئے اس کی قیمت اس سے زیادہ اچھے سے کون سمجھ سکتا تھا سمجھ بیٹھتا گیا اور کرنبکشی اب اپنے پتا کی عمر کا ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی اس کی تلاش ختم نہیں ہوئی تھی ابھی بھی وہ پاگلوں کی طرح مہارانی وکٹوریا والے سٹامپ کی تلاش میں بھٹکی رہا تھا اسی بیچ اس نے کوئی دھنگ کی نوکری بھی نہیں کی اور نہ ہی اپنا کوئی ستھائی گھر بنایا وہ یوں ہی ادھر ادھر بھٹکتا رہا کرن کا شروع سے ہی میوزک اور کلا کے کشیطر میں انٹرسٹ تھا اس لئے اکثر وہ کسی ڈراما کمپنی میں ایکٹر کے روح میں کام بھی کر لیتا تھا لیکن اس کا مین فوکس سٹامپ کو ڈھوننے پر ہی تھا کہتے ہیں کہ جو انسان خود کی مدد کرتا ہے بھگوان بھی خود اس کی مدد میں اتراتے ہیں کچھ ایسا ہی ہوا کرن بکشی کے ساتھ ایک دن اچانک سے اسے خبر لگی کہ وہ جس سٹامپ کو کھوز رہا ہے وہ اس وقت ممبئی کے بلیک مارکٹ یعنی کے چور بازار میں بکرا ہے یہاں پر اس کے خرید فروغ چل رہی ہے تب ہی سے کرن نے ممبئی کے بلیک مارکٹ چین پر نظر رکھنی شروع کی کافی دن تک جانچ پرتال کرنے کے بعد اسے پتہ لگا کہ یہ سٹامپ بینک آف مہراشتر کے لوکر روم میں رکھا گیا ہے اب چونکہ کرن کے پاس اتنے پیسے تو تھی نہیں کہ وہ اس سٹامپ کو خرید سکے اس لئے اس کے پاس اسے چورانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا لیکن بینک کے لوکر روم اسے سٹامپ چورانا ایک اکیلے آدمی کے وشکی بات نہیں تھی اوپر سے اب اس کی عمر بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی اس عمر میں بینک میں ڈاکہ ڈالنا اس کی ہمت سے باہر کا کام تھا اس کام کے لیے اسے اور بھی لوگوں کے ضرور تھی سو اس نے اپنے ہی ڈراما کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں سے ہی کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے چنا اس نے اپنے ہی ڈراما کمپنی میں کام کرنے والے میک اپ آرٹس اسلم سکرپٹ رائٹر آتش اور دو ایکٹر ساحل انیجا اور رامن بھاٹیا کو بھی اس کام کے لیے چنا تھا ان چاروں میں سے ایک چیز یہ کومن تھی کہ یہ سبھی لوگ یا تو اپنے وائف سے پریشان تھے یا پھر اپنی ایکس گرل فرینڈ کے دھوکے سے یعنی کہ ان سب لوگوں کو اپنی زندگی سے بہت فرسٹریشن تھی کرنے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور ان سب کو خوب سارے پیسے کمانے کا لالچ دیا پیسے کے لالچ میں یہ سب لوگ کرن کے پلان پر کام کرنے کو ریڈی ہو گئے مجھے کی بات یہ ہے کہ کرن نے ان لوگوں کو اپنا اصلی مقصد نہیں بتایا کہ وہ بینک میں ڈاکہ صرف اپنے سٹامپ کلیکشن کے لیے ڈالنے جا رہا ہے اس نے ان چاروں ساتھیوں سے کہا کہ ہم لوگ اگر بینک سے زیادہ سامان لوٹ کر آئیں گے تو پولیس کو ہم پر شک ہو جائے گا اور ہم جلد ہی پکڑ لیے جائیں گے اس لئے ہمیں لوٹ کے لیے کوئی ایسا سامان چڑنا ہوگا جس پر کسی کی نظر نہ پڑے تاکہ ہم لوگ کبھی پکڑے بھی نہ جائیں یہ ترک رکھتے ہوئے اس نے بینک سے سٹامپ لوٹنے کی بات چاروں کے آگے رکھی اس نے بتایا کہ یہ سبھی سٹامپ چوری کی ہیں اور اسے چوروں نے بینک کے لوکر روم میں چھپا کر رکھا ہوا ہے اب اگر ہم اس کو غائب ہی کر لیتے ہیں تو بھی یہ لوگ اس کی ریپورٹ نہیں درج کروا سکتے کیونکہ اگر یہ لوگ اس سٹامپ کے چوری ہونے کی ریپورٹ درج کروانے جائیں گے تو سب سے پہلے پولیس انہی کو پکڑ کر جیل میں ڈال دے گی اور سوال کرے گی کہ تمہیں یہ سٹامپ کہاں سے ملے اور دوسری طرف یہ سٹامپ اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی پینٹ کی جیم میں رکھ کر لے آ سکتے ہیں کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے کچھ چورائے بھی ہے پولیس ہمیں کبھی نہیں پکڑ پائی گی کرن کی بعد اس کے چاروں ساتھیوں کو بھی بلکل صحیح لگی انہیں سٹامپ کے بارے میں زیادہ کچھ پتا بھی نہیں تھا تو وہ ترنتی کرن کے کہنے پر اس لوٹ میں شابل ہونے کے لیے ریڈی ہو گئے کرن نے انہیں اس سٹامپ کا اصلی دام بھی نہیں بتایا تھا صرف اتنا کہا تھا کہ لوٹ کے بعد ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ ہم پوری زندگی آرام سے بیٹھ کر گزار سکتے ہیں کرن بکشی اس لوٹ کو انجام دینے کے لیے اتنا اتصاہیت تھا کہ اس نے بینک آف مہاراست کا پورا بلو پرنٹ تیار کر رکھا تھا کون کا بات ہے کب جاتا ہے بینک کا لوکر کہاں ہے سیکیورٹی کیمرے کہاں کہاں لگے ہیں بینک کے سیکیورٹی گارڈ کب شفٹ چینج کرتے ہیں ساری ڈیٹیل اس نے اکٹھا کر لی تھی کیونکہ رمن ڈراما کمپنی میں کام کرتا تھا سو کرمنل پلاٹ والے بھی شو کرنے کی وجہ سے اسے لوکر روم آدھی کے بارے میں اچھی جان کر رہی تھی اس کے ساتھ ہی کرن نے اپنے ناٹک کے پلے آدھی سے ہی یہ بھی سیکھ رکھا تھا کہ پولیس اس طرح کے لوٹ والے کیس کو انویسٹیگیشن کیسے کرتی ہے اسی لئے اس نے لوکر روم میں ڈاکہ ڈالنے کا ایک دم پف فیکٹ پلان بنایا تھا اس نے اس لوٹ کو کافی ڈیٹیل میں انجام دیا تھا کہیں سے کوئی بھی چوک ہونے کا موقع نہیں دیا تھا سب سے پہلے ان لوگوں نے مل کر ایک ماروطی وین چھوڑائی اس وین سے یہ لوگ بینک آف مہاراست کے پیچھے والی گلی میں پہنچے وہاں انہوں نے اس وین کو روڑ پر پار کیا اور پھر رات بھر کے لئے ایک خالی گھر میں رکے رہے تراصل کرنے پہلے ہی سارے علاقے کی تحقیقات کر رکھی تھی رات بھر گھر میں رکے رہنے کے بعد اگلے دن صبح یہ لوگ اٹھے اور پھر سب ہی نے میک اپ کرنا شروع کر دیا میک اپ کرنے میں اسلم نے سب کی مدد بھی کی ان سب ہی نے میک اپ کر کے اپنا پورا روپ ہی بدل ڈالا تھا لوٹ کرنے کے لئے انہوں نے خاص طرح کے ماسک اور ڈریس بھی تیار کر رکھی تھی سب ہی نے اپنا گیٹ اپ لیا اور فیس ماسک لگا کر یہ لوگ سنیوجت طریقے سے بینک کے بھیتر داخل ہوئے اور لوٹ کو انجام دن لگے سب سے پہلے بینک کی لابی میں گھسے وہاں سے انہوں نے اپنی نکلی بندوق دکھاتے ہوئے سب ہی کو ڈرہا کر پیچھے کر دیا اس کے بعد یہ بینک کے ہی ایک کرمچاری کو لے کر لوکر روم کی طرف گئے باقی کے تین لوگ لوبی ایریا میں ہی سب کو کنٹرول میں رکھے ہوئے تھے لوکر روم کا لوک توڑنے کے بعد یہ لوگ اس میں داخل ہوئے کرن نے پہلے سے ہی پتہ کر رکھا تھا کہ چور بازار والے لوگوں نے کون سے نمبر کا لوکر الارٹ کروا رکھا ہے اور کون سے لوکر میں سٹامپ رکھا ہوا ہے تو اس نے سیدھے ہی انہی تین لوکر پر اٹیک کیا لوکر کا لوک توڑ کر اس میں رکھا سٹامپ ایل بم اٹھا لیا اس کے بعد پولیس کو کچھ پتہ نہ چلے کہ کیا غائب ہوئے اس لئے انہوں نے لوکر کے بھی ترکے باقی کے سارے سمان کو وہی بکھرا دیا اب تک سب کچھ صحیح چل رہا تھا کنم بکشی نے جیسے پلاننگ کی تھی سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا ان لوگوں نے بلیک مارکٹ والے لوگوں کے لوکر کے اگل بگل والے بھی سارے لوکر توڑنے شروع کر دیئے ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ پولیس کنفیوز ہو جائے اور انہیں پکڑ نہ پائے اس کرم میں وہ ایک ایک لوکر توڑ ہی رہے تھے کہ اچانک سے انہیں لوکر میں ایک لاش دیکھ گئی یہ لاش کسی بوڑی عورت کی تھی جو کہ ویکیوم پلاسٹک میں پیک تھی جس طرح ان لوگوں نے اپنا گناہ قبول کیا تھا اس کے حساب سے ان لوگوں کے گروپ میں جو سکرپ رائٹر آتش تھا اس نے ہی لوکر کا لوک بریک کیا تھا اس کے لیے اس نے پہلے سے ہی بہت بار پیکٹس کیا تھا تب جا کر اس کا ہاتھ لوک توڑنے میں ایکسپرٹ ہوا تھا اس نے بتایا کہ جب وہ بینک کے لوکر کو توڑ اس میں سے سارے سٹامپ سارے لوٹ چکا تھا اس کے بعد اس نے آس پاس کے لوکر کو بھی توڑنا شروع کر دیا تاکہ پولیس کو اس پر شک نہ ہو وہ ایک ایک لوکر کو توڑ کر اس میں پڑے سامان بکھیرنے لگا تب ہی اچانک سے اس کی نظر ایک لوکر میں پڑے بھاری بھرکم سوٹکیس پر پڑی اس نے سوٹکیس کو باہر نکال کر اسے کھولنے کی کوشش شروع کر دی سوٹکیس کھول کر دیکھا تو اس میں ایک ویکیوم پولیتھین کے بھیتر ایک عورت کے لاش رکھی ہوئی تھی یہ دیکھ کر آتش سن رہ گیا اس نے اپنے انے ساتھیوں کو بھی اس بارے میں انفارم کیا بھلے ہی اٹھے لوگ کٹھن سے کٹھن سیچویشن میں بھی بلکل شانت رہنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن لاش ملنے کے بعد سب کے ہوش اڑ گئے اسی لیے ان لوگوں نے ترنت ہی یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اسی بیچ کچھ لوکر ایسے بھی تھے جو ٹوٹ چکے تھے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اس میں پڑے سامان کو چھوا تک نہیں وکرانت والے لوکر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اس کا لوکر بھی ٹوٹ گیا تھا لیکن اس میں رکھے پرانے نوٹوں کو ان لوگوں نے چھوا تک نہیں تھا لوکر میں سے ڈیڈ باڈی ملنے کے بعد یہ لوگ چپ چاپ بینک سے باہر نکل گئے لوکر میں لاش ملنے کے بعد بھی یہ لوگ گھبرائے نہیں بلکہ اپنی پرانی پلاننگ کے ایکارڈنگ ہی کام کرتے رہے بینک سے نکلنے کے بعد یہ لوگ سیدھے ہی اس گھر میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنی پچھلی رات گزاری تھی وہانا سب نے اپنا میک اپ ہٹایا اور پھر اپنا سارا سامان یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ یہاں سے نکل گئے جب یہ لوگ بینک سے نکلے تب اس وقت سٹامپ کا ایلبم کرن بکشی کے ہی ہاتھ میں تھا اس نے سٹامپ ایلبم میں سے سارا سٹامپ نکال لیا اور اس کے کور کو وہیں پبلک ٹولٹ میں پھینک دیا کرن کو جلدی ہی پولیس کے آنے کا شک ہو گیا تھا سو اس نے ان لوگوں کو بعد میں سٹامپ کا بٹوارہ کرنے کے لئے کہا تھا ویسے ان لوگوں کو کہیں سے بھی پکڑے جانے کا ڈر نہیں تھا تو یہ بڑے بے فکر ہو کر یہاں سے نکلے ان لوگوں کا سب سے پلس پائنٹ تھا ناٹک کمپنی میں کام کرنا اس وجہ سے کسی کے چہرے پر کوئی شکن نہیں نظر آ رہا تھا بھلے ہی لوکر روم میں ڈیڈ باڈی ملنے سے ان کا پلان تھوڑا گڑڑ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی انہیں پورا یقین تھا کہ پولیس کبھی بھی انہیں پکڑ نہیں پائے گی پوری لوٹ کو انہوں نے کسی فلم کی کہانی کی طرح ہی انجام دیا تھا جیسا کہ نینہ کہہ بھی رہی تھی یہ لوگ کسی ہیرو کی طرح آئے بینک میں لوٹ پاٹ کی اور پھر آرام سے چلے گئے بینک سے نکل کر بھاگنے تک کی کہانی تو ٹھیک چل رہی تھی لیکن اصلی ٹویسٹ اس کے بعد آیا دراصل ان سب لوگوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ بینک کے پیچھے والی گلی سے سب لوگ الگ الگ نکلیں گے تاکہ کسی کو کچھ شک نہ ہو اور پھر اس ایریا سے نکلنے کے بعد یہ لوگ ممبئی بس ٹرمینل پر ملنے والے تھے وہاں سے یہ سب لوگ ساتھ میں ناسک کے لیے بس پکڑتے اور پھر اپنے اپنے گھر لیکن یہی پر کرنبکشی نے اپنا گیم کھیل دیا اسے جو چاہیے تھا وہ اسے مل چکا تھا سو وہ ممبئی بس ٹرمینل پر ملنے کے بجائے سیدھے ہی وہاں سے بس میں بیٹھ گیا اس نے سٹامپ تو سارا لے ہی رکھا تھا سو وہ چپچا پورا سٹامپ لے کر ناسک کے لیے اکیلے ہی نکل گیا یہاں تک کہ اس نے اپنا میک اپ بھی نہیں ہٹایا تھا جس چہرے کو لے کر وہ بینک میں لوٹ کے لے گیا تھا اسی چہرے کے ساتھ وہ ناسک کے لیے بھی روانہ ہو گیا اس کے بچپن کا سپنا پورا ہو چکا تھا وہ کئی سالوں سے اس سٹامپ کو حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا اس نے اپنی آدھی زندگی صرف اسی سٹامپ کو حاصل کرنے میں لگا دی تھی تاکہ وہ اپنے پتا کی آتما کو شانتی دلا سکے اسے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں تھا اس کے لئے اس سٹامپ کی قیمت پیسوں سے ممبئی سے سیدھے وہ ناسک پہنچا اور پھر سیدھے ہی ناسک کے اسی شمشان گھاٹ پر پہنچا جہاں پر اس کے پتا کی چتہ جلائی گئی تھی وہاں پہنچ کر کرن گھٹروں کے بل بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا پاپا 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 یہ دیکھو پاپا میں کیا لائے ہوں دیکھو اتنا کہتے ہوئے کرن نے مہارانی وکٹوریا کی الٹی فوٹو والے سٹامپ کو باہر نکال لیا پھر اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر زمین پر لیٹ گیا یہ لو پاپا میں آپ کا سٹامپ لے آیا اب تو اٹھ جاؤ پاپا اب تو معاف کر دو مجھے پاپا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ پاپا میں بہت برا ہوں پاپا بہت برا ہوں میں نے آپ کو مار ڈالا مار ڈالا مجھے معاف کر دو پاپا کرن پاگلوں کی طرح روئے جا رہا تھا اس نے روتے روتے ہوئے ہی اپنی جیب سے مچس نکالی اور پھر اس سٹامپ کو جڑا ڈالا لو پاپا میں نے آپ کا سٹامپ آپ کے حوالے کر دیا اب تو معاف کر دو نا پاپا اب تو معاف کر دو لیکن ابھی تک اس کے باقی دوستوں کو کرن کے اصلی مقصد کا پتہ نہیں تھا انہیں تو لگا تھا کہ کرن انہیں بس سٹاپ پر ملے گا اور پھر وہاں سے سب لوگ ساتھ میں ناسک جائیں گے ناسک پہنچنے کے بعد سٹامپ کا بٹھوارہ ہوگا اور پھر رات و رات سب کروڑ پتی بن جائیں گے یہ سب لوگ ممبئی کے بس ٹرمینل پر کرن کے پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے لیکن کرن یہاں نہیں پہنچا کافی دیر تک لوگ کرن کا انتظار کرتے رہے لیکن کرن یہاں نہیں پہنچا کرن بکشی کے پاس کوئی فون بھی نہیں تھا تو یہ اسے فون بھی نہیں کر سکے آخر میں یہ لوگ ہار مان کر ناسک کے لئے روانہ ہو گئے ناسک لوٹنے کے بعد انہوں نے جب کرن کو کھوجنا شروع کیا تب جا کر انہیں احساس ہوا کہ کرن نے ان چاروں کو بے وقوف بنایا تھا تب جا کر انہیں تھوڑا شک ہوا اور انہوں نے سٹامپ کا ریٹ پتا کرنا شروع کیا تب انہوں نے مہارانی وکٹوریا والے سٹامپ کا پرائز دیکھا تب تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے انہیں لگا کہ کرن نے اسی سٹامپ کے چلتے انہیں دھوکہ دیا ہے وہ اکیلے ہی اس سٹامپ کو بیچ کھانا چاہتا ہے چاروں نے مل کر کرن کو کھوجنا شروع کیا خیر وہ کہیں بھاگا نہیں تھا بلکہ اپنے گھر میں ہی تھا کرن کے ملنے کے بعد ان لوگوں نے اسے خوب پیٹا اور اس سے سٹامپ واپس مانگنے لگ گئے کرن نے جب اپنی پوری سٹوری بتائی تب انہیں بھی کافی رگریٹ فیل ہوا کرن اب تک منٹلی ڈسٹرب بھی ہو چکا تھا اسے کروڑوں روپے کے سٹامپ جل جانے کا تنک بھی دکھ نہیں تھا ادھر یہ چاروں اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئے انہیں اپنے کیے پر بہت پشتابہ ہو رہا تھا انہیں لگ رہا تھا کہ جب اتنا بڑا رسک لے کر بینک میں لوٹ پارٹ کی ہی تھی تو کم سے کم کچھ اور سامان ہی لوٹ آئے ہوتے جس سے کچھ فائدہ ہو جاتا لیکن کرن کا کام تو ہو چکا تھا اس وقت اس سے زیادہ سمتشت کوئی نہیں تھا کرن کی منٹل کنڈیشن دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو لگا کہ کہیں یہ پولیس کے پاس جا کر سب لوٹ کے بارے میں سب کچھ بتا نہ دے اس لیے ان لوگوں نے کرن پر نظر رکھنا شروع کر دیا کرن کے پاس سے ان لوگوں کی باقی کے سارے سٹامپ مل گئے تھے اس نے اپنے پتا کی چتہ کے آگے صرف مہارنی وکٹوریا والا سٹامپ ہی جلایا تھا باقی کا سٹامپ اس نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا اب ان کے لیے اس سٹامپ کو بیچنا بھی بڑا مشکل کام تھا ممبئی ناسک یا آس پاس کے شہروں میں تو یہ لوگ سٹامپ بیچ نہیں سکتے تھے اور نہ ہی آن لائن مادہم سے اس سٹامپ کو سیل کر سکتے تھے سو انہوں نے مدھے پردیش کے گوالیر شہر کے کسی سٹامپ کلیکٹر سے ڈیل فائنل کی تھی ان کے بچے ہوئے سارے سٹامپ وہ تقریباً چاریس لاکھ میں خریدنے کو تیار تھا یہ لوگ اپنا سٹامپ لے کر گوالیر کے لیے ہی نکل رہے تھے جس دن نینا اور وکراند جو شاپ پر وکاس نیگی نام کے شخص کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچے تھے اسی سمیں یہ لوگ گوالیر کے لیے نکل رہے تھے ان لوگوں کو کرن پر بھرسہ نہیں تھا انہیں شک تھا کہ کرن پولیس کے پاس جا سکتا ہے اس لئے انہوں نے کرن کو بھی باندھ کر اپنے ساتھ گاڑی کی ڈگی میں ڈال دیا تھا چاروں یہاں جو شاپ کے پاس ناشتے کے لیے رکے تھے اتفاق سے یہاں پر ان کی مٹھویڑ وکراند اور نینا کے ساتھ ہو گئے پھر پولیس کا نام سن کر یہ لوگ اپنے سر پر پیر رکھ کر بھاگنے لگے انہوں نے پہلے ہی اتنا رسک لے رکھا تھا اس لئے کسی بھی حالت میں یہ پولیس کے ہاتھ نہیں آنا چاہتے تھے انہوں نے سارا سٹامپ آتش کے شریر میں گلو سے چپکا رکھا تھا تاکہ راستے میں اگر انہیں کہیں پولیس روک بھی لیتی ہے تو بھی انہیں کچھ نہیں ملتا بعد میں جب آتش نے جوس والے کے موں سے پولیس کا نام سنا پھر تو وہ گھبرا کر بھاگنے لگا اور پھر تب ہی وکراند کو اس پر شک ہو گیا وکراند اور نینا نے اتفاق سے آتش کو ہی ارسٹ کر لیا پھر باقی کے بچے دونوں لوگوں کے ہوش ہی اڑ گئے ان کی سارے سپنے ایک پل میں ختم ہو گئے ساحل اور رمن کسی بھی حارت میں سٹامپ کھونا نہیں چاہتے تھے انہیں لگا کہ یہ صرف دو ہی پولیس والے ہیں تو وہ کسی طرح ان پر اٹیک کر کے آتش کو پولیس کی گرفت سے چھڑا سکتے ہیں لیکن انہیں کسی بھی حال میں یہ امید نہیں تھی کہ نینا ان پر گولیاں چلانا شروع کر دے گی آخر میں انہیں ہار کر سرنڈر کرنا پڑا اور پھر چاروں کے چاروں پکڑ لیے گئے اس طرح سے بینک کے لوکر رون کے لوٹ کا کیس سالو ہو چکا تھا نینا کو تو جیسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے اتنے بڑے کیس کو سالو کر لیا ہے ابھی ایک دن پہلے اس کیس کا کوئی کلو بھی نہیں مل رہا تھا اب سارے کے سارے مجرم اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے یہ کیس کسی فلمی مسٹری سے کم نہیں تھا مسٹری سے زیادہ اس کیس میں اتفاق ہوا تھا اگر اتنا سارا اتفاق نہ ہوا ہوتا تو شاید ہی یہ کیس سالو ہوا ہوتا اور اتنے سارے اتفاق کا گواہ بننے کی وجہ سے ہی نینا کو کیس کے سالو ہو جانے پر یقین نہیں ہو رہا تھا اسے خود پر ہی بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے اتنے بڑے کیس کے مجرم کو پکڑ لیا ہے بھلے ہی نینا کو یہ سب بڑا عجیب سا لگ رہا تھا لیکن وکرانت کو سب کچھ نورمل لگ رہا تھا اس کے ساتھ یہ سب ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اسے اچھے سے پتا ہے کہ ادرش شکتی کے کارن ہی یہ کیس سالو ہو سکا ہے بے شک ڈین نگر برانچ کی پولیس ٹیم کے ساتھ ہی ناسک پولیس اور فرنسک ڈپارٹمنٹ نے بھی کافی محنت کیے لیکن یہ سارے اتفاق والے کھیل ادرش شکتی کا ہی کمال ہے ورنہ نہ تو وکرانت کا ناسک کے راستے میں ڈرگ ڈیلروں کے ساتھ پنگا ہوتا اور نہ ہی وہ ان کا فون چھین کر لے آتا اور پھر یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ اس نے سب ہی کا ورڈس اپ کھول کر میسیج کروایا اور پھر آٹھ سنٹر کے بارے میں پتا چلا پھر وہاں بھی وکرانت ادرش شکتی کے اتفاق کی ہی وجہ سے بلکل ٹھیک سمیں پر پہنچا تھا ورنہ وہ پانچوں لوگ وہاں سے مدھے پردیش کے لیے نکل گئے ہوتے اور پھر شاید ہی کبھی پکڑ میں آئے ہوتے کل ملاکر پولیس ٹیم کی محنت اور وکرانت کے ادرش شکتی کے کمال سے ڈین نگر برانچ کے لیے چیلنج بنا ہوا یہ رابری کیس اب سالو ہو چکا تھا اس کیس کے سالو ہو جانے کے بعد ڈین نگر برانچ کے سبھی انویسٹیگیٹر سمیت تمام سینئر آفیسرس نے بھی راحت کی سانس لے حالانکہ ابھی بھی ایک بہت بڑا کیس ان کے ہاتھ میں تھا ابھی بھی بینک کے لوکر میں میری ڈیڈ بارڈی والے کیس کے مجرم کو پکڑنا ان کے لیے چنوٹی بنی ہوئی تھی رات ہو چکی تھی آسمان صاف نظر آ رہا تھا اور تارے بھی خوب ٹیم ٹیم آ رہے تھے روڑ پر سنناٹہ پسرا ہوا تھا اور اس سنناٹے کو چیرتی ہوئی پولیس کی چار گاڑیاں ہائی وے پر ایک ساتھ نکل رہی تھی یہ سبھی گاڑیاں ڈین نگر پولیس برانچ کی تھی جو کہ ناسک سے ممبئی لوٹ رہی تھی ڈین نگر پولیس برانچ کی ٹیم ناسک میں کرن بکشی اور اس کے چاروں ساتھی کی کسٹڈی لینے کے لیے آئی ہوئی تھی اب یہ لوگ ناسک سے واپس ممبئی جا رہے تھے اس کافلے کی سب سے پیچھے والی سکورپیو کو دیو ڈرائیو کر رہا تھا اس کے بگل میں امید بیٹھا ہوا تھا اور کار کے پیچھے والی سیٹ پر وکرانت اور نینہ تھے چونکہ دونوں کافی تھکے ہوئے تھے اور یہ پچھلی رات بھی نہیں سو پائے تھے اس لئے گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی یہ اپنی نیند پوری کر رہے تھے دونوں کے دونوں گہری نیند میں تھے گاڑی میں آگے بیٹھا امید بور ہو رہا تھا اسے کچھ سوج نہیں رہا تھا سو اس نے ٹائم کاٹنے کے لیے دیو کے ساتھ ہی ادھر ادھر کی بات شروع کر دی اچھا دیو بھائی یہ بتاؤ آپ کا اس کیس کے بارے میں کیا کہنا ہے میرا دیو نے کھانستے ہوئے کا میرا کیا کہنا ہے ٹھیک ہے اچھا ہے کیس سال ہو گیا بہت ٹف کیس تھا اور ہاں یہ کرن کے دماغ کی داد دینی ہوگی گزب کا مائنڈ ہے سالے کا نہیں بھائی ان لوگوں نے تھوڑی غلطی کر دی ہم اتنے دیو کی باتوں سے ایسا احمدتی جتاتے ہوئے کا آپ کو نہیں لگتا مطلب کیسی غلطی میں سمجھا نہیں دیو نے کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا ارے مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے پلاننگ میں تھوڑی گڑ بڑی تھی اگر یہ چاہتے تو شاید کبھی پکڑ نہیں آتے اور بڑھی افائدہ بھی کما لیتے اوہ اچھا بھلا وہ کیسے دیو کو بھی امیت کی باتوں میں اب انٹریسٹ آ رہا تھا ارے آپ ہی سوچئے آپ کو نہیں لگتا کہ جب یہ لوگ اتنا رسک لے کر بینک لوٹنے آئے تھے تو کچھ اور بھی وہاں سے لوٹ کر لے جا سکتے تھے لیکن صرف سٹامپ ہی لے کر گئے صحیح میں پاگل تھے سالے ہم اتنے کہا ہاں تمہاری بات تو صحیح ہے لیکن دیو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا وہ بتا رہے تھے نا کہ انہوں نے اس لئے زیادہ سمان نہیں اٹھایا کیونکہ انہیں پکڑے جانے کا ڈر تھا اور بات بھی صحیح ہے ارے کیا بات صحیح تھی بھائی ہم اتنے پھر سے دیو کی باتوں کو اساہمتی جتاتے ہوئے کہ یہ تو صحیح ہے کہ زیادہ مال اٹھانے پر رسک بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ لوگ اپنے پلان میں تھوڑا بہت چینجنگ کر دیتے تو پھر آرام سے نکل جاتے اچھا جیسے کیا چینجنگ دیو نے انٹرس دکھاتے ہوئے کہ ارے ان لوگوں کا بینک پہنچنے تک کا پلان بلکل ٹھیک تھا اس کے بعد بینک کے لوکر روم میں گھس کر لوٹ کو انجام دینے کا پلان بھی ٹھیک ہی تھا لیکن انہوں نے کڑ بڑ وہاں سے بھاگنے کے پلاننگ میں کر دی ان لوگوں کو وین لے کر نہیں آنا تھا تو پھر اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو پھر میں دو گاڑی لے کر آتا ایک پارسل والی اور ایک گاڑی بیٹھنے کے لیے پھر جب بینک سے لوٹ کر کے باہر نکلتا تب اپنا پورا سامان چپ چاپ پارسل والی گاڑی میں رکھتا اور پھر خود دوسری گاڑی میں بیٹھ کر نکل لیتا پارسل والی گاڑی میں کیا ہے کیا نہیں یہ کوئی نہیں دیکھنے جاتا بس اس کے بعد آرام سے سارا سامان گائب کر دیتا کوئی نہیں پکڑ پاتا واہ صحیح ہے دیو نے امیرد کی باتوں سے سہمتی جداتے ہوئے کر ارے میرے پاس ایک پلان بھی ہے اگر میں کرن کی جگہ پر ہوتا تو پھر ایک اور چیز کر سکتا تھا کیا دیو نے سکتہ پوروک سوال کیا جہاں ان لوگوں نے اپنی گاڑی پارک کی تھی وہاں پر ایک پبلک ٹوالٹ بھی تھا تو ظاہر ہے کہ آس پاس سیور لائن بھی رہی ہوگی میں ہوتا تو سارا سامان سیور میں ڈال دیتا اور پھر وہاں سے اس وقت نکل جاتا اور پھر بعد میں جب بورا معاملہ تھنڈا ہو جاتا تب آ کر اپنا سارا سامان نکال کر لے جاتا یہ بھی صحیح پلان تھا نا اچھی کیا باتیں کر رہے ہو تم ویسے تم سچ میں پہلے کیا سب کچھ کر چکے ہو کیا دیو نے امیت کی طرف تھوڑی گھرنا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے گا نہیں لیکن وہ لوگ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے امیت نے تھوڑا مسکراتے ہوئے گا میرا مطلب بس اتنا ہے کہ جو کرن بکشی تھا یہ کافی پریشر میں تھا اس وجہ سے یہ دھنگ سے کام نہیں کر پایا اگر اس نے تھوڑا دھماغ سے کام لیا ہوتا تو شاید یہ اور بھی فائدہ کما سکتا تھا اور اوپر سے یہ کبھی پکڑا بھی نہیں جاتا پکڑا تو ویسے بھی جلدی نہیں جاتا اس نے خود کی طرف سے تو بہت دماغ لگایا ہم نے بھی اسے پکڑنے کے لئے بہت پاپڑ بے لے دیو نے کہا لیکن مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کرن بکشی کی زندگی ایک چھوٹی سی بھول کے چلتے برباد ہوگی وہ بھی ایسی بھول جس میں اس کی زیادہ غلطی بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جانا چاہیے کیوں معاف کیوں کر دینا چاہیے اتنی بڑی لوٹ کی ہے اس نے معافی کیوں امیت نے کیوریس ہوتے ہوئے سوال کیا دیکھو امیت تھوڑا اس کی جگہ پر خود کو رکھ کر سوچو اس کے ساتھ غلط ہوا تھا سترے سال کی عمر بچوں کی عمر ہوتی ہے اس عمر کے بچے سوچ سمجھ کر نہیں بلکہ جوش سے کام لیتے ہیں اب ذرا سوچو جس وقت اس نے غلطی سے یہ سٹامپ بیچا تھا اور پھر جب اس کے پتا کی موت ہو گئی تب کسی کو اس سے بات کرنی تھی اسے سمجھانا تھا اگر اس وقت کسی نے اس سے بات کی ہوتی اور اسے سمجھایا ہوتا تو شاید آج یہ دن نہ آتا دیو نے سیریس ہوتے ہوئے امیت کو سمجھانے کی کوشش کی دیو کی بات سن کر سرح لاتے ہوئے کہا ویسے صحیح معنی میں اگر یہ کہا جائے کہ ان سب کے پیچھے وہ آدمی ذمہ دار تھا جس نے کرن بکشی کو دھوکے میں رکھ کر سٹامپ خرید لیا تھا اسی کے چلتے یہ سب ہوا کہیں نہ کہیں وہ ہی اس کے لئے ذمہ دار ہے ہم یہ بھی صحیح بات ہے اگر اس آدمی نے کرن کو بے وقوح بنا کر سٹامپ نہ خریدا ہوتا تو شاید اس کے پتا کی موت بھی نہ ہوئی ہوتی اب ذرا سوچو کرن بکشی کے پتا کی موت محض ایک ایکسیڈنٹ ہی تھی انہیں ہارڈ اٹیک آ گیا تھا لیکن پوری زندگی کرن خود کو اپنے پتا کی موت کا ذمہ دار سمجھتا رہا اس بیچ اس سے کوئی بات کرنے بھی نہیں گیا بلکہ اس کے ریلیٹیفز اس طرح سے ٹریٹ کرتے رہے مانو اسی نے اپنے پتا کو مارا تھا صحیح معنی میں سترہ سال کے اس لڑکے نے خود کا بوز اتارنے کے لئے ہی لگا کہ اگر اب وہ یہ سٹامپ نہیں حاصل کر پائے گا تو اس کی زندگی خراب ہے صرف اس سٹامپ کو حاصل کر کے ہی وہ خود کو بے قصور ثابت کر سکتا ہے پتا کی موت کا اسے بہت گہرا صدمہ لگا تھا اور پھر اس گلٹی نے اسے مانسک روپ سے بیمار بھی بنا دیا ویسے اگر اس ٹائم کرن سے اس کے کسی قریبی نے بات کی ہوتی یا اسے سمجھایا ہوتا تو شاید آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا آج کرن بکشی بھی نارمل زندگی جی رہا ہوتا لیکن کسی نے اس بچے کے دل کا حال جاننے کے بجائے سب ہی نے اسے پتا کی موت کا قصور بار ہی ماننا شروع کر دیا دیو نے ہلکی سانس چھوڑتے ہوئے کہا لیکن کیا کریں گے ہماری سوسائٹی ہی ایسی ہے یہاں سالے تمہاری غلطیاں گنانے والے ہزار لوگ کھڑے ہو جائیں گے لیکن تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تمہیں سمجھانے والے بہت کم ملیں گے اور کوئی بندہ پیدا ہوتے ہی کرمنل نہیں بن جاتا ہے کئی بار پرشتتیاں انہیں کرمنل بنا دیتی ہیں اور کئی بار تو صحیح غلط کا فرق نہ سمجھ پانے سے بھی انسان غلط راستے پر نکل پڑتا ہے اگر کوئی انہیں سمجھانے والا اور صحیح غلط کا فرق بتانے والا مل جائے تو پھر شاید کبھی کوئی کرمنل بنے ہی نہ بلکل صحیح بات ہے سر ہم اتنے مایوس ہوتے ہوئے کا ہم پولیس والے بھی بس کرمنل کو پکڑ کر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں سالہ اپنی نوکری ہی ایسی ہے صحیح معنی میں تو پولیس والے کا کام صرف مجھرم پکڑنا نہیں ہے بلکہ سمجھ سے مجھرموں کا صفایہ کرنا ہے اور مجھرم کا صفایہ ہم صرف انہیں سجا دے کر نہیں کر سکتے کئی بار انہیں صحیح غلط کے فرق احساس کرا کر بھی ہم انہیں غلط راستے پر بڑھنے سے روک سکتے ہیں دیو نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا ہم سال آج بڑی گیان کی باتیں کر رہے ہیں کیا بات ہے اخہ ہم اتنا ہستے ہوئے کہا دیو بھی سامنے روڑ کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا مسکرہ اٹھا کچھ پل تک گاڑی میں سنناٹہ پسرا رہا پھر امیت نے دیو کو اشارہ کرتے ہوئے کہا ارے سر ان لوگوں کو دیکھیں دیکھیں کیسے سو رہے ہیں گاڑی کی بیک سیٹ پر وکرانت اور نینہ کی نیند میں ایک دوسرے کے کندے پر سر رکھ کر سو رہے تھے نیند میں نینہ کے بال اڑھ اڑھ کر وکرانت کے چہرے پر آ رہے تھے لیکن وکرانت اتنی گہری نیند میں تھا کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا یہ دونوں بھی کمال کے ہیں اپنے برانچ کے ویوم کش بکشی ہیں یہ دونوں سوچو ابھی کل ہی یہ لوگ ناسک پہنچے اور پتہ نہیں کیسے پورا کیس کلوز کر کے ختم کر دیا ہاں صحیح بات دیم نے جواب دیا مجھے تو یہ نہیں سمجھا رہا کہ نینہ میڈم نے اور وکرانت سر نے مل کر کیسے پانچ پانچ ڈرگ ڈیلروں کو پکڑ کر پیٹ دیا اور پھر پانچ ان لوگوں کو بھی اریسٹ کر لیا سچ میں آج تک تو اپنی برانچ پر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا ہمم صحیح بات ہے ایک بات تو ہے سر یہ دونوں جب تک ہیں تب تک ہماری برانچ میں کوئی بھی کیس آئے گا سب سالو ہوتا جائے گا وکرانت سر تو پتہ نہیں کیسے سوچتے ہیں کہ سیدھے ہی مجرم کو کھوج نکالتے ہیں سر سر دیکھے دیکھے پھر سے کیسے سو رہے ہیں امیت نے پھر سے دیو کو پیچھے دیکھنے کے لکھا وکرانت اور نینہ نے نیند میں ہی کروٹ بدلی تھی اب وکرانت نے اپنا سر نینہ کی جانگوں پر رکھ لیا تھا جبکہ نینہ اس کی پیٹ پر اپنا سر رکھ کر سو رہی تھی اوہو کیا چل رہا ہے یہ دیو نے پیچھے مڑھ کر دیکھتے ہوئے کہا فوٹو کلک کر لیں کہا ان کی بعد میں دکھائیں گے ارہ نیندو سر اس پہ وکرانت سر تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن نینہ میڈم تو پاگل ہو جائیں گی وہ بھی وکرانت سر جیسی ہی سنکی ہے ہم اتنے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہاں سائی کہہ رہے ہو چھوڑو یار دیو نے موڈ آنے پر گاڑی کی سٹیرنگ گھوماتے ہوئے جواب دیا اچھا سر اب یہ بتائیے اب ہم نے یہ بینک لوٹ پارٹ والا کیس تو سالو کر ہی لیا ہے اب کیا ہوگا اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم اتنے سوال کیا ارے ابھی تو وہ لوکر روم میں جو ڈیڈ باڈی ملی ہیں وہ کیس بھی تو رہ گیا ہے اب ہمارا فوکس اسی کیس پر رہے گا کوشش یہ ہی رہے گی کہ سپیشل ٹاسک فورس سے پہلے ہم اسے سالو کر لیں ہاں سر وہ تو ہے بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم وہ بھی بہت جلدی سالو کر لیں گے دو دو ویوم کیش بکشی ہیں ہمارے پاس تو ہمیں سر نے ہستے ہوئے کہا ابھی امیت اپنی بات ختم کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس کا فون بج پڑا امیت ہستے ہستے ہی فون چیک کرنے لگا فون میں کوئی میسیج آیا ہوا تھا میسیج پڑھتے پڑھتے اس کے چہرے کا رنگ اٹھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کی ہنسی گائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ پر چنتہ کی لکینوں نے لے رہی تھی امیت کو اس طرح سیریس ہوتے دیکھ دیو کو بھی کچھ گڑھ بڑھ ہونے کا شک ہوا ہے اس نے کیوریس ہوتے ہوئے امیت سے سوال کہ کیا ہوا ایسے پریشان کیوں ہو رہے ہیں وہ کوئی نیوز آئی ہے سپیشل ٹاسک ٹیم کو ایک اور ویکیوم سیلڈ ڈیٹ بوڈی ملی ہے ہم اتنے گہری سانس چھوٹتے ہوئے کہا کیا دیو بھی چونک پڑا جس سے اس کا ہاتھ تھوڑا ہل گیا اور گاڑی کی سٹیرنگ بھی تھوڑی آنیانترت ہو گئی پھر گاڑی پر کنٹرول لینے کے لیے دیو نے زور سے بریک لگا دیا بریک لگنے سے پیچھے سیٹ پر سو رہا ویکرانت نینہ کی جانگوں سے گر کر نیچے اس کے پیروں پر آ گیا وہ وہیں پڑے پڑے سونے لگیا ویکرانت اتنی گہری نیند میں تھا کہ پھر بھی نہیں اٹھا ایک عورت کسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس کے چاروں طرف اندھیرہ سا چھائے ہوا تھا اس نے اپنا ہاتھ ادھر ادھر مارتے ہوئے جگہ کا اندازہ لگانے کی کوشش شروع کی لیکن اسے اس جگہ کی گیلی فرش کے علاوہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے فرش پر کہیں سے پانی رس کر آ رہا ہے باقی اسے نہ تو کچھ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کچھ سمجھ آ رہا تھا وہ من ہی من خود سے سوال کرنے لگی یہ کہاں ہوں میں اس سمجھ نہیں آ رہا ہے کونسی جگہ ہے یہ ہلو ہلو کوئی ہے کوئی ہے یہاں لیکن اسے کسی اور کی آواز نہیں سنائی پڑ رہی تھی بلکہ خود کی ہی آواز گونج کر سنائی دے رہی تھی اس کے ہوت سونکھے ہوئے تھے اور شریر میں کافی کمزوری بھی لگ رہی تھی اس نے ترنت اپنے شریر کو چیک کرنا شروع کیا کہیں سے اسے باندھا تک نہیں گیا ہے لیکن اس کے ہاتھ پر مو سب کچھ کھلا ہوا تھا کچھ بھی باندھا ہوا نہیں تھا اب وہ کس طرح سے وہ خود کو سبھالتے وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی ہیلو ہیلو کوئی ہے اس نے سائیڈ کی دیوار پر ہاتھ ٹکا کر اس کے سہارے کھڑے ہونے کی کوشش شروع کر دی یہاں دیوار پر چھونے سے احساس ہو رہا تھا کہ اس پر سیرمک ٹائل لگی ہوئی ہے لیکن اس پر بھی نا جانے کیوں سیرن کا احساس ہو رہا تھا کسی طرح وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور دیوار کے سہارے چلنے لگی کھڑے ہونے پر اسے ایسا لگ رہا تھا کہ مانو اس کی ٹانگوں میں زوری نہیں ہے بڑی مشکل سے وہ دیوار کے سہارے چپک کر آگے بڑھنے لگی ایک تو یہاں گھنگھور اندھیرہ تھا جس سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اوپر سے نا جانے کیوں فرش کے ساتھ دیوار میں بھی نمی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں سے پانی رس کر یہاں آ رہا ہے وہ عورت جس طرح بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی ادھر کی فرش کا لیول اونچا تھا اس لیے اسے چڑھائی بھی کرنی پڑ رہی تھی کسی طرح سے وہ دیوار کے سہارے رینگتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھنے لگی اب تک اس عورت کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ کسی کمرے میں فسی ہوئی ہے اس کمرے کی چوڑائی زیادہ نہیں ہے کمرے میں لائٹ کا کوئی سورس نہیں ہے اس وجہ سے یہاں زبردست اندھیرہ ہے خود کو اس طرح انجان کمرے میں فسا ہوا پا کر اس عورت کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی کسی بھی حالت میں اب وہ جلد سے جلد یہاں سے باہر نکلنا چاہتی تھی ڈر کے مارے وہ مدد کے لیے بھی چلا رہی تھی کوئی ہے کوئی ہے یہاں ہیلپ پلیز کوئی مدد کرو کوئی سن رہا ہے کسی طرح لگ بھگ چار سے چھے فیٹ چلنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اب وہ کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ گئی ہے وہاں ایک چھوٹا سا میٹل کا بنا ہوا ڈور لگا ہوا تھا یہ ڈور باہر سے لوگ تھا اور اس میں سے بھی نہ جانے کیسے پانی رس کر آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اس میٹل ڈور کو کسی لکڑی کے سہارے بند کیا گیا ہے وہ عورت گھبرائی کے مارے زور زور سے یہ میٹل کا دروازہ پیٹنے لگی کوئی ہے کوئی ہے وہاں کھولو کھولو اسے کوئی ہے لیکن مدد کرنے کے لئے کسی کیوی آواز نہیں آئی وہ عورت زور زور سے دور پر ہاتھ پیٹنے کے ساتھ ہی رونے بھی لگ گئی کافی دیر تک دور پیٹنے کے بعد وہ زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی وکرانت نے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہی خوب زور کے انگڑائی لی اس کے لئے اس نے اپنا مو بھی خوب بڑا سا کھول کر آواز بھی نکالی اب جا کر نین پوری ہوئی وکرانت نے اب اپنی آنکھیں کھولی پوری رات وہ بہت گہری نین میں سوتا رہا تھا اور آج اس کی نین بینا کسی الارم کے اور بینا کسی کے اٹھائے خود ہی کھولی تھی اس وقت گھڑی میں صبح کے دس بج کر تیس منٹ ہو رہے تھے کل رات جب وہ ناسک سے لوٹا تب سیدھے ہی وہ بستر پر پڑ گیا یہاں تک کہ اس نے رات میں کچھ کھایا بھی نہیں تھا ابھی بھی وکرانت آلس سے بھری انگڑائی لیتے ہوئے بستر پر ادھر ادھر کروٹ لے رہا تھا اسی بیچ اسے یاد آیا کہ اس نے کل رات کتنے عجیب عجیب سے سپنے دیکھے تھے پہلے تو اس نے نینہ کو خود پر گولی چلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا نینہ نے اسے گن لے کر دوڑایا ہوا ہے اور اس پر گولی چلا رہی ہے اور وکرانت نینہ سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے نینہ گنڈوں پر گولیاں چلانے لگ جاتی ہے پھر نینہ نے کیسے گنڈے غائب ہو جاتے اور نینہ کی گولی ایک کار کے دروازے پر لگتے ہوئے اس پر نشان بنانے لگ جاتی ہے اوہ وکرانت نے پھر سے زور کیاں ڈائی لی اور من ہی من سوچنے لگا کہ واقعے میں جو ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اسی کے حساب سے ہمیں سپنے بھی دکھائی پڑتے ہیں کل جب اس نے پانچوں لٹیروں کو اریسٹ کر لیا تھا تب اس کے بعد سے وکرانت لگا تھا نینہ کو کس کرنے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اب چونکہ وہ نینہ سے لگائی ہوئی شرط جیت چکا تھا اسی لئے وہ نینہ کو کس کرنے کے لئے بیتاب ہو رہا تھا حالانکہ وہ نینہ سے کھل کر اس کے لئے کہنے ہی پا رہا تھا کیونکہ پچھلے دن جس طرح سے نینہ نے تڑا تڑ گولیاں چلائی تھی اسے یاد کر کے وکرانت ابھی بھی ڈر جاتا ہے نینہ بھی وکرانت جتنی ہی سرفری ہے تو وکرانت کو ڈر تھا کہ کہیں اس نے نینہ سے کس مانگا اور پھر اس نے غصے میں آ کر اس کے بدلے میں اس کے اوپر گولیاں چلانی شروع کر دی تو پھر تو بس ایک کس کے چکر و جان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا خیر مسٹر وکرانت سیکسینہ بھی اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننے والے ہیں اور جب بات کس کرنے کی ہے تو بھلا کیسے پیچھے رہ سکتا ہے اب بس اسے ایک صحیح موقع کی تلاش ہے موقع ملتے ہی نینہ کو اپنے جھانسے میں وہ لے ہی لے گا خیر اب تو بینک روبری کا کیس سالو ہی ہو چکا تھا اس کیس کے سالو ہو جانے کے بعد ڈین نگر برانچ نے کافی راحت کی سانس لی تھی اب ڈین نگر پلس برانچ کے پاس صرف بینک میں ملی ویکیوم سیل ڈیڈ باڈی والا کیس ہی رہ گیا تھا اب ڈین نگر برانچ کے انویسٹیگیٹرز اپنا پورا جی جان لگا کر جلد سے جلد اس ویکیوم پیک ڈیڈ باڈی والے کیس کو سالو کر کے رہیں گے کسی بھی حالت میں یہ کیس سپیشل ٹاسک فورس سے پہلے ہی ڈین نگر برانچ کو سالو کرنا ہے ویکرانچ کو پچھلی رات کوئی پتہ لگ گیا تھا کہ سپیشل ٹاسک فورس کو ایک اور ویکیوم سیلڈ ڈیڈ باڈی ملی ہے یہ ڈیڈ باڈی بھی بینک کے لوکر میں ہی ملی ہے لیکن اس کے بعد کوئی اور انفرمیشن نہیں سننے میں آئی ہے اب یہ کیس دن پر دن اور سیریس ہوتا جا رہا تھا اب تک کل چھے ڈیڈ باڈی مل چکی ہیں اور سب کے سب سیم پوزیشن میں اگر ان چھے کے چھے لوگوں کو کسی ایک انسان نے مارا ہے تو پھر یہ سیریل مرڈر کیس ہو گیا اور اتنا بڑا مرڈر کیس آج تک شاید ہی ڈین نگر برانچ میں کبھی ہوا ہے اس سے پہلے ایسا کیس صرف انیس سو چورانوے کا کر نیپنگ کیس تھا اس میں ایک ساتھ پانچ بچوں کو مار دیا گیا تھا اور اب اس کیس میں بھی چھے لوگوں کے مرڈر کی بات سامنے آ چکی ہے ابھی تک پبلک کو اس کیس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے لیکن اگر پبلک میں یہ بات سامنے آ گئی پھر تو پولیس کے لئے جینا دو بھر ہو جائے گا آخر کون ہو سکتا ہے قاتل چھے لوگوں کا مرڈر بھلا کوئی کیوں کرے گا اور اس نے سب کو بھوک سے تڑپا کر کیوں مارا اور سبھی کی ڈیڈ بوڈی لوکر روم میں لے جا کر کیوں رکھا اس طرح کے کئی سارے سوال تھے جو سبھی انویسٹیگیٹرز کو پریشان کر رہے تھے اب تو یہ بھی کلیر ہو چکا تھا کہ بینک کا روبری کیس کا اس مرڈر کیس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو پھر آخر اتنی بے رہمی سے لوگوں کو کون مار رہا تھا اور ابھی تو صرف چھے لاش ملی ہے ہو سکتا ہے کہ اور بھی لوگوں کا مرڈر کیا گیا ہو اور بھی لاشیں کہیں چھپائی گئی ہوں لیکن پولیس کو ابھی تک صرف چھے ہی ڈیڈ بوڈی ملی ہیں سچ میں یہ بینک کے لوگر روم کا مرڈر کیس بہت ہی سینسٹیو ہوتا جا رہا تھا پولیس کو اب جلد سے جلد اس کیس کو ختم کرنا ہوگا ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی بکرانت انہی سب خیالوں کے ساتھ وہ جلدی سے تیار ہو کر آفیس پہنچنا چاہتا تھا تاکہ وہ کیس سے ریلیٹڈ جانکاری لے سکے آخر پتہ تو چلے کہ سپیشل ٹاسک نے اتنے دن میں کیا پروگرس کیا ہے بکرانت ابھی باتروم میں شاور لے رہا تھا تب ہی اسے اپنے ادرش شکتی کی یاد آگے کل رات تو بکرانت اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس نے ادرش شکتی کے میسز کو بھی دھیان سے نہیں سنا ادرش شکتی نے اسے کل کے سکسس ریٹ کو بتایا تھا لیکن بکرانت نے اسے انسنا کر دیا تھا اب تو وہ چاہ کر بھی اپنے پچھلے دن کا سکسس ریٹ نہیں جان سکتا کیونکہ ادرش شکتی پچھلے دن کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں رکھتی ہے بیسے بکرانت کو امید تھی کہ اس کا پچھلے دن کا سکسس ریٹ اچھا ہی رہا ہوگا کیونکہ اس نے پچھلے دن کافی اچھا کھام کیا تھا بھلے ہی وہ سیکسس ریٹ نہیں جان سکتا تھا لیکن اسے جو ٹول ملا تھا اس کے بارے میں تو وہ جان نہیں سکتا تھا وکرانز نے ترنت ہی اپنا ٹول اوپن کیا تو پتا چلا اسے عدلش شکتی دوارہ ایک خاص طرح کا وائزن انٹیڈوٹ دیا گیا تھا اس انٹیڈوٹ کو وکرانز صرف ایک بار یوز کر سکتا تھا اور صرف ایک ہی بار یہ کسی بھی طرح کے زہر کا اثر ختم کر سکتا ہے اور اگر اس کو یوز کرتے سمیں باڈی میں کوئی زہر نہ بھی ہوا تو بھی یہ ٹول ویسٹ ہو جائے گا کل ملا کر اگر اس ٹول کا وکرانز صحیح موقع پر استعمال کرے تو ایک بار کے لیے یہ وکرانز کی جان بچا سکتا ہے وکرانز اس ٹول کو پا کر بہت خوش ہوا کافی دنوں بعد اسے عدلش شکتی دوارہ کچھ اچھا ٹول دیا گیا تھا اب اسے اپنے پچھلے دن کے سکسس ریٹ کو نہ جان پانے کا پشتاوا بھی ہو رہا تھا خیر اسے اب ایک اور ضروری کام کرنا تھا اسے آج کے دن کا کوڈ ورڈ بھی جاننا تھا تو اس نے شاور سے نکلنے کے بعد اپنی سگرٹ جلا لی سگرٹ جلتے ہی وکرانز کو زور کے خان سے آنی شروع ہو گئی اور ساتھ ہی اسے عدلش شکتی کا میسیج بھی مل گیا آج کا کوڈ ورڈ ہے طوفان اور چندرمہ چندرمہ کے پہلے طوفان آنے والا ہے سب کچھ شانت اور اچھا رہنے والا ہے ہر بار کی طرح وکرانز کو اس بار بھی عدلش شکتی کی اس پہلی کا کوئی مطلب نہیں سمجھ میں آئے لیکن وکرانز کو پتا تھا کہ طوفان کا مطلب اس کے سٹیٹس سے ہے اور چندرمہ کا مطلب یہ ہے کہ آج روپائے اور پیسے کے کشتر میں بھی کچھ ہونے والا ہے وکرانز کو پہلے سے یہ اندازہ تھا چونکہ اس نے اتنا بڑا کیس سالو کیا ہے تو نشط روپ سے اس کے سٹیٹس میں بڑھوتری ہونے والی ہے اسی لئے اسے آج طوفان کوڈ وڈ ملا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو سالو کرنے کے عویز میں اسے کچھ پیسے بھی انعام کے طور پر ملیں شاید اسی لئے اسے چندرمہ کوڈ وڈ دیا گیا ہے لیکن وکرانز کو سب سے زیادہ خوشی پہاڑ شبد ملنے سے ہوتی ہے کیونکہ پہاڑ کوڈ وڈ کے ملنے سے وکرانز کا کام ہوتا ہے وہ کیس میں پروگرس کرتا ہے اور پھر اسی سے وکرانز کو خوشی ملتی ہے پچھلے کئی دنوں سے اسے پہاڑ شبدی کوڈ وڈ کے روپ میں مل رہا تھا تب ہی اس نے بینک راوبری کیس کو سالو کر دکھایا تھا دراصل پہاڑ کوڈ وڈ کے ملنے سے وکرانز کے اندر کام کرنے کی انرجی آتی ہے اور وہ پورے جوش اور اتصاہ سے کام کرنے میں جھٹ جاتا ہے خیر اب تک وکرانز تیار ہو چکا تھا اور وہ ترنت ہی آفیس کے لئے نکل گیا آفیس پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ وہاں پر دین نگر برانچ کے انیویسٹیگیٹرز اور سپیشل ٹاسک فورس کے لوگوں کے بیچ کسی بات کو لے کر بحث چل رہی تھی سپیشل ٹاسک فورس اور دین نگر برانچ کے انیویسٹیگیٹرز کے بیچ کچھ بحث چل رہی تھی دراصل دین نگر برانچ کے انیویسٹیگیٹرز نے اب بینک کا راوبری کیس سالو کر لیا تھا تو اب یہ لوگ بینک میں ملی ڈیڈ بارڈی والے کیس پر کام کرنا چاہتے تھے چونکہ یہ کیس بھی دین نگر برانچ کے ہی انڈر میں تھا اس لئے اس کی انیویسٹیگیٹرز کرنا ان کا حق تھا لیکن سپیشل ٹاسک ٹیم کسی بھی صورت میں دین نگر برانچ کو اس کیس میں انوالو نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے جب دین نگر برانچ کے جاسوسوں نے جا کر سپیشل ٹاسک ٹیم سے اس کیس سے جڑی انفرمیشن مانگی تو ان لوگوں نے کوئی بھی انفرمیشن دینے سے صاف منہ کر دیا شپیشل ٹاسک ٹیم کا کہنا تھا کہ ہمیں ہیڈکوارٹر سے اس کیس پر کام کرنے کی پرمیشن ملی ہے اس لئے ہم اکیلے ہی اس پر کام کریں گے اور ہم اس کیس سے جڑی کوئی بھی انفرمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے یہاں تک کہ شپیشل ٹاسک ٹیم نے دین نگر برانچ کے انویسٹیگیٹرز کو یہ چیتاونی تک دے دی تھی کہ وہ اس کیس کے انفرمیشن میں اپنی ٹانگ نہ لڑائیں جب دین نگر کے انویسٹیگیٹرز کو شپیشل ٹاسک ٹیم کی اس منشاہ کا پتا چلا تو وہ شپیشل ٹاسک ٹیم کے ممبر سے بحث کرنے لگے یہ لوگ شپیشل ٹاسک ٹیم سے انفرمیشن شیئر کرنے کے لئے کہہ رہے تھے دین نگر برانچ کی طرف سے ابھی صرف راگہ بھی شپیشل ٹاسک ٹیم سے بحث کر رہا تھا باقی کی سارے انفرمیشنگیٹرز وہاں راگہ کے سپورٹ میں کھڑے تھے جب وکرانت وہاں پہنچا تو سب سے پہلی امیت کی نظر اس پر پڑی وکرانت کے آ جانے سے اسے تھوڑی تسلیح ہو رہی تھی کیونکہ اسے لگا کہ وکرانت ضرور دین نگر برانچ کی طرف سے بولے گا وہ بھاگتے ہوئے وکرانت کے پاس پہنچا اور اس نے وکرانت کو ساری بات سمجھاتے ہوئے آگے آنے کے لئے کہا وکرانت ادھر ادھر نظر ڈالتے ہوئے نینہ کو ڈھونے لگا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی پھر وکرانت من ہی من سوچنے لگا اچھا تو یہ سب نینہ کا ہی کیا ہوا لگ رہا ہے نینہ کو پہلے سے ہی سپیشل ٹاسک ٹیم سے چڑھ تھی لگ رہا اسی خونس میں اس نے سپیشل ٹاسک ٹیم کو بے وجہ پریشان کرنا شروع کر دیا ہے یہ نینہ بھی نا کیا کہوں میں اس کو یہ لوگ بھی پاگل ہیں سپیشل ٹاسک ٹیم سے انفرمیشن کیوں مانگ رہے ہیں ساری انفرمیشن تو فرنسک ٹیم اور میسنگ ڈیپارٹمنٹ کے پاس ہے وہیں سے سب کچھ مل جائے گا پھر سپیشل ٹاسک ٹیم سے بحث کرنے کا کیا مطلب ہے وکرانت منی من سوچنے لگا اس لئے اس نے ابھی کچھ بھی بولنا ٹھیک نہیں سمجھا سب لوگ بحث کری رہے تھے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں سے ہی نکلنے لگا لیکن وکرانت بھلا کسی جگہ سے اتنی آسانی سے کیسے نکل سکتا ہے اس نے جاتے جاتے بھیڑ میں ہی کھڑے شریس کے کندے پر زور دیتے ہوئے اسے بگل ہٹا دیا تاکہ وہ خود کے لئے راستہ بنا سکے اس نے شریس کے کندے پر اتنی زور کا دھکا دیا کہ وہ خود کے بگل میں کھڑے سپیشل ٹاسک ٹیم کے ایک میمبر سے بھیڑ گیا سپیشل ٹاسک ٹیم والے اور بھڑک اٹھے انہوں نے لگا کہ یہ لوگ لڑنے کے موڑ میں آ رہے ہیں یہ کیا یہ کیا ہے لڑنے کے موڑ میں ہو کیا ہاں اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنی شیٹ کی باہیں موڑنی شروع کر دی ادھر ڈین نگر کے انویسٹیگیٹرز بھی باہیں سمیٹھتے ہوئے لڑنے کو تیار ہونے لگے ہال میں کافی شورگل کا محول ہو چکرا تھا دونوں طرف سے لوگوں کے چلانے کی آواز آنی شروع ہو گئی تب ہی وہاں کسی کے جوتوں کے آواز آنے لگی اور پھر اچانک سے ایک کڑک آواز پورے ہال میں گونج اٹھی رک جاؤ سم اڑ کر اس آدمی کی طرف دیکھنے لگے پھر وہ ہال کے بیچوں بیچ آ کر بولنے لگا تم لوگ بول نہیں پا رہے اس نے سیدھے سپیشل ٹاسک ٹیم کے ممبر سے بات کرنی شروع کر دی یہ لوگ یہاں پر اپنی سینیورٹی جھڑنے اور اپنی گھوٹ باجی دکھانے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں اس آدمی کو عمر زیادہ نہیں تھی لیکن یہ جس کانفیڈنس اور پاور کے ساتھ بول رہا تھا اسے دیکھ کر ساف لگ رہا تھا یہ کوئی سینیور ادھکاری تھی سپیشل ٹاسک کی ٹیم کے ساتھ ایڈین اگر برانچ کے بھی سب ہی انویسٹیگیٹرز مڑ کر اس آدمی کی طرف دیکھنے لگے اب جا کر سپیشل ٹاسک ٹیم کے ممبر نے تھوڑا جوش آیا کیونکہ اب کوئی ان کی طرف سے بولنے کے لیے آ چکا تھا وکرانت نے بھی پلٹ کر اس آدمی کی نظر ڈالی اسے ترنت پتہ لگا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ سپیشل ٹاسک ٹیم کے ہیڈ مسٹر وینود رائے ہیں وینود رائے ٹیم اے کے لیڈر چیتن رائے کے کزن بردر بھی ہیں ان کی پرسنیلٹی کافی اچھی دکھ رہی تھی بولنے اور بات کرنے کا انداز بھی کسی سینئر آفیسر کی طرح ہی تھا تم لوگ کیا بحث کر رہے ہو ان لوگوں سے مسٹر وینود رائے نے اپنی ٹیم میمبرز کو ڈانٹتے ہوئے کہا پھر انہوں نے ڈین اگر برانچ کے انویسٹیگیٹرز پر گھرنا سے بھری نظر ڈالی اور پھر بولنے لگے یہ لوگ مرڈر کیس انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر دے دو ان کو ساری انفرمیشن کرنے دو ان کو بھی کام دیکھتے ہیں کیسے سالو کرتے ہیں یہ لوگ ایک کیس کیا سالو کر لیا ساتھ میں آسمان پر چڑ گئے ہیں چلو اچھا ہے تم لوگ بھی انویسٹیگیٹ کرو مجھے ویسے بھی چیلنج والا کام پسند ہے تب ہی وہاں پر کسی اور کے جوتے کی بھی ٹک ٹک کی آواز آنی شروع ہو گئی تھی سب نے مڑھ کر دیکھا تو پتہ لگا کہ نینہ بھی اس طرح بڑھی چلی آ رہی تھی مسٹر ونود رائے کی نظر جیسے ہی نینہ پر پڑھی وہ ترنت ہی نینہ کی طرف دیکھ کر بول پڑا تو یہ مسٹ نینہ کا گیم ہے شاباس شاباس ونود نے ونگیاتمک روپ سے تالی پیٹنا بھی شروع کر دیا تو تم نے ان سب کی بھیڑی کٹھا کر کے ہمیں ڈر آ کر ہم سے انفرمیشن نکلوانے کا پلان بنا ہے واہ نینہ جی واہ مسٹر ونود کے اس ونگیاتمک لہجے کو دیکھ سپیشل ٹاسک ٹیم کے سارے میمبر ہس پڑے ونود جی آپ غلط سمجھ رہے ہیں نینہ بہت نمرتہ سے بھرے شبدوں نے ونود سے کہا دراصل ہماری ٹیم نے بینک روبری کا کیس سالو کر لیا ہے سو سب ہم چاہتے تھے کہ فٹا فٹ یہ سیریل مرڈر کیس بھی سالو ہو جائے ہم لوگ بس اس کیس میں آپ کی مدد کرنا چاہتے تھے اور کچھ نہیں اوہ تم اس نینہ سپیشل ٹاسک ٹیم کی مدد کرنا چاہتے ہیں واہ کیا بات ہے ونود رائے نے نینہ کی باتوں کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا ویسے سپیشل ٹاسک ٹیم کو کب سے نارمل پولیس کی مدد کی ضرورت پڑنے لگ گئی کر چھوڑے اب آپ مدد کرنا ہی چاہتے ہیں تو کیجئے بھائی ہم بھی دیکھتے ہیں کیا مدد کرتی ہیں آپ اور آپ کی ٹیم اتنا کیا کر مستر ونود نے اپنی ٹیم کے ایک میمبر کو اشارہ کرتے ہوئے کہا دے دو میڈم کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ میڈم مدد کریں گے ہماری اب تم مدد کرو گے تب ہی تو مدد ملے گی بھائی چلو دے دو انہیں سارے ڈیٹیل نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں نینہ نے اپنا ہاتھ بانتے ہوئے تھوڑے گرب سے بھرے لہجے میں جواب دیا ہم خود ساری انفرمیشن کلیکٹ کر لیں گے آپ کو ہمارے اوپر کوئی احسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ ہماری انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ کمپیٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم بھلا آپ کی مدد کیسے لے سکتے ہیں پھر تو کمپیٹیشن فیر نہیں رہے گا نینہ نے مسکڑاتے ہوئے کا لیکن اس کی باتیں مسٹر ونود کو چیلنج سے لگ رہی تھی اوہ تو مسٹ نینہ اب مجھے چیلنج دے رہی ہے بڑی ڈیننگ ہے اب سپیشل ٹاسک ٹیم کے ساتھ کمپیٹیشن کرنے کے لئے ریڈی ہیں ونود نے بھی مسکڑاتے ہوئے کا تو جب کمپیٹیشن کرنا ہی ہے تو چلیے تھوڑا مشکل کمپیٹیشن کرتے ہیں نا کیا کہتے ہیں ونود نے نینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کا مشکل کمپیٹیشن مسٹر ونود کے اس شبد کا ارد کسی کو سمجھ نہیں آرہا تھا سب کنفیوز ہو کر ان کی طرف دیکھ رہے تھے آخر مسٹر ونود کہنا کیا چاہتے ہیں مشکل کمپیٹیشن مطلب کیا کر لو جتنا مشکل کرنا ہے آپ کی مرضی ہے نینہ نے بے فکر ہوتے ہوئے مسٹر ونود کا چیلنج سے وکار کر لیا تھا شرط لگانا چاہتے ہیں کہ آپ بلکل لگا لو کوئی دکت نہیں ونود نے زور سے ہستے ہوئے کہا پولیس کی نوکری میں آج تک تو یہ کبھی نہیں کیا لیکن چلو آج یہ بھی کر کر دیکھ لیتے ہیں لگاو شرط بولو کس چیز پر لگانا ہے جیسے آپ کی مرضی نینہ نے جواب دیا ہے ٹھیک ہے پھر اگر سپیشل ٹاسک ٹیم نے پہلے یہ کیس سولو کر دیا تو پھر تمہیں پوری ٹیم کے سامنے میرے بھائی چیتن سے معافی مانگنے ہوگی اور لکھت میں بھی تمہیں مجھ سے معافی مانگنے ہوگی منظور ہے نینہ نے بینہ کو سوچے پورے آتم وشواس کے ساتھ جواب دیا لیکن اگر نہیں کر پائے تو اس کے بدلے میں کیا کرو گے اس کے بدلے میں تم جو چاہو چلو تم بھی پوری ٹیم کے سامنے میرے موں پر تھپڑ مار دینا ٹھیک مسٹر بنوت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مسٹر بنوت کو اتنے کانفیڈنس میں دیکھ کر نینہ تھوڑی اصحیج سی ہوگی اسے کہیں نہ کہیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں سچ میں سپیشل ٹاسک ٹیم اس کیس کو ڈی اے نگر برانچ کی ٹیم سے پہلے نا سالو کر لے جائے اس کے چہرہ پر چنتا کی لکی نے دکھ رہی تھی نینہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے مسٹر بنوت بول پڑے کیا ہوا ڈر گئی کیا اگر ڈر گئی تو کوئی بات نہیں شرط کینسل کر دیتے ہیں میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا don't worry بنوت نے نینہ کو چڑھاتے ہوئے کہا ان کی باتیں سن کر ڈی اے نگر کی انویسٹیگیشن ٹیم کا دل بیٹھ گیا لیکن نینہ پھر سے کانفیڈنس بڑھاتے ہوئے کہا نہیں اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے میں لگا رہی ہوں شرط اور دیکھ رہنا جیتوں گی بھی نینہ ابھی کچھ اور بھی کہنے جارہی تھی لیکن تب ہی وہاں وکرانت پہنچ چکا تھا اور بیچ میں ہی آ کر بول پڑا ہاں ہاں نینہ تم نے بہت صحیح کیا اب مزا آئے گا نینہ وکرانت کو کچھ بولنے سے روکنا چاہتی تھی لیکن وکرانت نا جانے کس جوکش میں تھا اس نے مسٹر وینود کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ دیا وینود سر آپ تھوڑا اپنا گال مضبوط کر لیجئے گا وہ کیا ہے نا ہماری نینہ میڈم کا ہاتھ بہت سخت ہے کچھ چاٹا بڑا زور کا لگتا ہے وکرانت کی حسی سن کر وہاں موجود انیویسٹیگیٹرز بھی زور سے ہسنے لگے مسٹر وینود غصے سے بھری نگاہوں سے وکرانت کو دیکھنے لگے اور پھر وہ یہاں سے جاتے جاتے بول پڑے وہ تو وقت بتائے گا کہ کون چاٹا کھاتا ہے اور کون معافی مانگے گا مسٹر وینود کے جاتے نینہ نے وکرانت کا کالر پکڑ لیا تمہارا دماغ خراب ہے کیا کچھ اکل ہے کی نہیں اس کے سامنے یہ سب بولنے کی کیا ضرورت تھی میں تو کسی طرح بات ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن تم نے سارا کھیل بگاڑ دیا اب تم ہی دیکھنا یہ کیس ابھی نینہ اپنی بات ختم کر رہی تھی کہ وکرانت نے اپنی جیب سے ایک فلیش ڈرائیو نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا ارے میری بات تو سنو یہ دیکھو یہ دیکھو وکرانت نے نینہ کے ہاتھوں میں فلیش ڈرائیو رکھتے ہوئے کہا جب تم یہاں وینود سے بحث کر رہی تھی تب میں اندر آفیس میں گیا تھا اور پھر یہ لے آیا پہلا تو نینہ کو لگا کہ وکرانت نے سپیشل ٹاسک ٹیم کے آفیس سے کوئی انفرمیشن لے کر آیا ہے لیکن اب اس نے دھیان سے اس فلیش ڈرائیو کو دیکھا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے یہ خود نینہ کے ہی کمپیوٹر میں لگا فلیش ڈرائیو تھا یہ کہ میرا کمپیوٹر کسی نے چھوہ اور وائٹ بورڈ بھی کسی نے ٹچ کیا ہے اس کی تو میں موسم بہت گرم تھا یہاں تک کہ آفیس میں لگی اے سی فل تھی پھر بھی روم میں ہلکی گرمی کا احساس ہو رہا تھا گرمی کے دو کارن تھے ایک تو موسم گرم تھا دوسرا یہ بھی تھا کہ ڈین اگر برانچ کے سب ہی انفرمیشن بینک کے مرڈر کیس کو لے کر کافی چنتیت نظر آ رہے تھے سب کے سب اس کیس کے انفرمیشن میں تلین تھے اس وقت پوری ٹیم چاروں طرف لگے وائٹ بورڈ سے گھری ہوئی تھی اور اب اس مرڈر کیس سے جڑی ایک ایک انفرمیشن اس میں ایڈ کی جا رہی تھی جس کونفیڈنس کے ساتھ سپیشل ٹاسک ٹیم کے ہیڈ مسٹر بینوز رائے نے نینہ سے شرط لگائی تھی اسے دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ سپیشل ٹاسک ٹیم نے اس کیس میں کافی پروگرس کر رکھا ہے اس وجہ سے ڈین اگر کے انفیسٹیگیٹرز کافی ڈرے ہوئے بھی تھے انہیں ڈر تھا کہ کہیں سپیشل ٹاسک والے سچ میں یہ کیس ان سے پہلے نہ سالو کر لیں اس لئے یہ لوگ بہت سیریس ہو کر اس مرڈر کیس کی جانس میں لگے ہوئے تھے یہاں تک کہ انہوں نے بینک کے رابری کیس کے سالو ہونے کا کوئی جشن بھی رہی منایا تھا سب ہی انفیسٹیگیٹرز کے چہرے پر چنتہ کی لکیر صاف نظر آ رہی تھی یہ لوگ کسی بھی حالت میں مسٹر بینوز رائے کے ساتھ لگی یہ شرط ہارنا نہیں چاہتے تھے وکراند کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ سپیشل ٹاسک ٹیم میں اب تک اس کیس میں کافی پروگرس کر لیا ہوگا اب تک ان کے پاس اس کیس سے جڑی کافی انفرمیشن آ چکی ہوگی اگر وکراند کے پاس ادرش شکتی کا دیا ہوا ہیڈن مائک ہوتا تو وہ ترن تھی اسے سپیشل ٹاسک ٹیم کے کمرے میں لگا کر ان کی ساری انفرمیشن جان لیتا ہے لیکن اس وقت وکراند کے پاس ایسا کوئی ٹول نہیں تھا تو اس نے خود ہی سپیشل ٹاسک ٹیم میں جانے کا رسک لیا اور وہاں سے کچھ انفرمیشن لے کے آیا تھا انفرمیشن یہ تھی کہ ابھی تک سپیشل ٹاسک کی ٹیم نے بھی اس کیس میں کوئی خاص پروگرس نہیں کیا تھا انہیں بس ایک اور ڈیڈ بارڈی کے بارے میں پتا چلا تھا اور یہ ڈیڈ بارڈی بھی بینک آف مہراشتر کے ہی اسی برانچ میں ملی تھی جہاں سے اس کیس کی سیکنڈ وکٹم فرمانی چکرورتی کی لاش برامت ہوئی تھی سپیشل ٹاسک ٹیم نے جب یہ کیس اپنے ہاتھ میں لیا تھا تب ہی سے ان کا فوکس کیس کے اور وکٹم یعنی کہ جو اور بھی ڈیڈ بارڈی چھپائی گئی تھی انہیں کھوجنا تھا لیکن سپیشل ٹاسک ٹیم نے ان لوگوں کو کھوجنے کے لیے بہت صحیح ترقیب استعمال کی تھی یہ لوگ بینک لوکر روم کے سب ہی لوکر کو نہیں کھول رہے تھے بلکہ جو سندگد لوکر تھے انہیں ہی اوپن کر رہے تھے دراصل اب تک جتنی بھی ڈیڈ بارڈی ملی تھی وہ ایک خاص طرح کے لوکر میں رکھی ہوئی تھی پہلی بات تو یہ تھی کہ سب ہی لوکر دس سال کے لیے بک کیے گئے تھے یعنی کہ لوکر کو اگلے دس سال کے لیے ریشٹر کر کے اس کے لیے ایڈوانس میں پیسے بھی دے دیے گئے تھے اور دوسری بات یہ سب ہی لوکر بینک کے سب سے بڑے لوکر تھے اس لئے سپیشل ٹاسک ٹیم نے صرف ایسے ہی لوکر پر نشانہ بنایا اور انہی لوکر کو کھول کر چیک کیا تھا ویسے سادھارن تاہا جو بینک کے لوکر ہوتے ہیں وہ ایک یا دو سال کے لیے پیڈ کیے جاتے ہیں اور جو بھی وقتی خود کے لیے لوکر الارٹ کرواتا ہے وہ سمیں سمیں پر آ کر اپنا لوکر چیک بھی کرتا رہتا ہے لیکن جن لوکر میں ڈیڈ بوڈی ملی ہیں اسے ایک بار بند کیے جانے کے بعد دوبارہ کبھی کھول کر دیکھا بھی نہیں گیا تھا اسی آدھار پر سپیشل ٹاسک ٹیم نے بینک آف مہاراشٹر کے ہی بوری والی برانچ کے لوکر روم سے ایک اور ڈیڈ بوڈی برامت کیا تھا اس ڈیڈ بوڈی کی پہچان بھی سپیشل ٹاسک ٹیم نے کر لیا تھا اس کا نام شنکر تھا عمر تقریبا 38 ورش تھی اور یہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا دو سال پہلے اس کے غائب ہونے کی بھی ریپورٹ درج کی جا چکی تھی یہ ٹرک میں سامان لاد کر کہیں کے لیے جا رہا تھا اور راستے میں غائب ہو گیا تھا اس کی ٹرک تو پولیس نے برامت کر لی تھی لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا بعد میں پولیس نے اسے مرد بھوشت کر دیا تھا اب جب اس کی لوکر روم میں ڈیڈ بوڈی برامت ہوئی تب فورنسک ٹیم نے اپنی جانش شروع کی فورنسک ٹیم کی جانش میں یہ بات سامنے آئے کہ شنکر کی بھی موت ٹھیک اسی طرح سے ہوئی ہے جیسے کہ اس مرڈر کیس کے انعے وکٹم کی ہوئی تھی پہلے تو شنکر کو بھوک سے تڑپا کر مارا گیا اور پھر اس کی ڈیڈ بوڈی کو ویکیوم سیلڈ پلاسٹک میں پیک کر کے لوکر میں رکھ دیا گیا جس طرح سے یہ اپرادی مرڈر کر رہا تھا اور جس ٹائم لائن کو یہ فالو کر رہا تھا اسے دیکھ کر پولیس کو شک تھا کہ اگر اس قاتل کو پکڑا نہیں گیا تو یہ اس سال بھی کسی کا مرڈر کرنے کی تیاری کر رہا ہوگا اب جون مہینہ پار ہونے والا ہے اب اگر یہ لوگ جل سے جل قاتل کو نہیں پکڑ لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ ایک اور نیا وکٹم پیدا کر دے گا ہم لوگ اتنے دن سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں اس کیس کے وکٹم میں کوئی سیمیلیریٹی دیکھنے کو نہیں ملی ہے اگر سنیتہ مہتار اس کے پتی کو چھوڑ دیں تو کسی بھی وکٹم کا ایک دوسرے سے کوئی کنیکشن نہیں ہے قاتل نے سبھی رینڈم لوگوں کو چن کر ان کا مرڈر کیا ہے اس لئے ایک قاتل تک پہنچنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں کی لسٹ بنانی پڑے گی جو حال فلحال میں غائب ہوئے ہیں اور پھر ان سبھی کو کھوجنے کا کام شروع کرنا ہوگا دوسرا ہمیں یہ کرنا ہے کہ بینک کے سی سی ٹی وی فٹیز کو بھی کھنگالنا ہوگا مہاں سے بھی قاتل کے بارے میں پتہ لگ سکتا ہے نینہ نے سبھی انویسٹیگیٹرز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بڑم ایسے ایک بات ہے سنگیتہ نے نینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ جو اس طرح کے مجرم ہوتے ہیں انہیں پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ ان کے بارے میں کوئی انوان لگا ہی نہیں سکتے یہ کیا کریں گے کسے اپنا نیکسٹ ٹارگٹ بنائیں گے کچھ پتہ نہیں اور ان کو پکڑنے کے لیے ہم نارمل طریقے بھی نہیں اپنا سکتے ہیں راگہ ہم نے سنگیتہ کی باتوں سے سہمتی جتاتے ہوئے کہا میڈم میں نے میسنگ ڈپارٹمنٹ میں جا کر آرٹس سے بات کی تھی میں نے اسے بینک کا سی سی ٹی وی فٹیز دکھایا اور اس کا سکیچ بنانے کو کہا تو آرٹس بولا کہ اس طرح سی سی ٹی وی فٹیز میں ان کا چہرہ سامنے سے تو نظر آئی نہیں رہا تو سکیچ بنانے تو بہت مشکل ہے اوپر سے اس نے کپڑے بھی بڑے عجیب سے پہن رکھے تھے اس لئے بھی سکیچ بنانے میں پرابلم آ رہی ہے ہاں میڈم کپڑے تو اس نے بڑے عجیب سے پہنے تھے جتن بھی اس میں بول پڑا پہلی بات تو سارے کپڑے روڑ کنارے ریڈی والوں سے خریدے گئے ہیں کوئی برانڈ یا ٹیگ بھی ایسا نہیں ہے جس سے کپڑوں کا کچھ پتہ چل سکے اگر کپڑے کے بارے میں بھی کچھ پتہ چل جاتا تو بھی شاید کچھ پتہ چلتا لیکن اب اس نے سارے کپڑے ریڈی والوں سے لیے ہیں تو پھر کہاں سے کچھ پتہ چلے گا یہ تو ہے نیرانہ جتن کی باتوں سے سہمتی جتاتے ہوئے سیر ہلایا اچھا بیگ مطلب سوٹکیس سوٹکیس جو لے کر آیا تھا اس کا کچھ پتہ چلا نہیں پہلی بات تو یہ کوئی بھی برانڈڈ سوٹکیس نہیں یوز کر رہا تھا اور پھر سوٹکیس پر کسی کو کسی بھی برانڈ کا کوئی ٹیک بھی نہیں نظر آ رہا تھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ہر بار الگ الگ ڈیزائن کا سوٹکیس لے کر آتا ہے حالانکہ میں نے آس پاس کے جتنے بھی سوٹکیس بیچنے والی شاپس ہیں ان کے پاس سوٹکیس کی فوٹو پہنچا دیئے ان کو بولا بھی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ڈیزائن کا سوٹکیس پچھلے سالوں میں خرید کر لے گئے ہیں ان کا ڈیٹیل نکال کر دو لیکن اب بات بھی کئی سال کی ہو گئی ہے سو انہیں تھوڑا ٹائم لگے گا ہم گوٹ لیل نے جواب دیا پھر اس نے ایک لمبی سائنس چھوڑے اور وکراند کی طرف دیکھ کر بول پڑی ہاں تو وکراند تم کیا کہہ رہو تم بھی کچھ سیجیشن دو تم نے ہی جوش جوش میں شرط لگوا دیا ہے اب کچھ بتاؤ تم بھی سب ہی کی نظر گھوم کر وکراند کی طرف ہو گئی سب ہی کو امید تھی کہ وکراند ضرور کچھ نہ کچھ سیجیشن دے گا وکراند بھی اپنی چیئر پر سیریس ہو کر بیٹھ گیا اور پھر اس نے بولنا شروع کیا ارے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو صرف سپیشل ٹاسک فورس پر نظر رکھنی چاہیے ان کی ایک ایک گتیویدیوں پر نظر رکھو پھر جیسے ایک خاتل کے بارے میں کوئی انفرمیشن ملتی ہے ترنت ہی ان سے پہلے جا کر اسے اریسٹ کر لو سیمپل وکراند کی باتیں سب نے پہلے تو دھیان سے سنی لیکن جب انہیں سمجھ آیا کہ وکراند مزاک کر رہا ہے تو سب ہی کے چہرے کھیل اٹھائیں تب وکراند کی بات سن کر ہنے لگے وکراند بات جان لو وکراند اگر ہم یہ کیس نہ سالک کر پائے اور میں شرط ہار گئی تب جو تھپڑ مجھے بنود رائے کو مارنا ہے وہ میں تمہیں ماروں گی اور یہیں پورے آفیس کے سامنے کیونکہ شرط لگانے کے لئے تمہیں نے جوش میں حامی بھری تھی نا اوہ وکراند اب سیریس ہو گیا پھر اس نے آگے کہا اچھا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مجرم زیادہ سابدھانی سے کام نہیں کر رہا تھا اس لئے ہمیں بس سابدھان رہ کر ساری سیچویشن پر نظر رکھنی ہوگی نشت روپ سے قاتل کی کوئی نہ کوئی غلطی اس کے پکڑے جانے کا قرآن بنے گی جیسے کونچے غلطی نہرانہ کنفیز ہوتے ہوئے سوال کیا ارے دیکھو اس کی سب سے بڑی غلطی تو بینک کا لوکر روم چوز کرنے کی ہے اس نے سب سے پہلے بینک آف مہراشت کا لوکر روم چوز کیا پھر وہ آئی سی آئی بینک کے لوکر روم میں بھی ڈیڈ بوڈی کو سٹور کرنے کیلئے گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے بار بار پلیس چینج کرنا اس کی بہت بڑی غلطی ہے اس سے اس کے پکڑے جانے کے چانسز بہت زیادہ نہیں مٹ گئے مجھے نہیں لگتا کہ اس نے بہت زیادہ پلاننگ کے ساتھ سب یہ کام کی ہے نہیں سب سنیدنے بکراند کی بات کٹتے ہوئے کا قاتل نے یوں ہی الگ الگ بینک کا لوکر روم نہیں چنا تھا اس نے اس بارے میں کافی ریسرچ کی تھی پھر جا کے اس نے بینک آف مہاراستر کے لوکر روم کو چنا تھا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ایک ڈیڈ بوڈی آئی سی آئی بینک کے لوکر روم میں بھی ملی ہے لیکن پھر سے وہ لوٹ کر بینک آف مہاراستر کے لوکر روم میں آیا تھا ادھر دیکھیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے سنید نے وائٹ بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کا دراصل یہاں پر لوکر روم کی سویدہ بینک آف مہاراستر میں ہے آئی سی آئی بینک میں ہے ایچ ایف سی بینک میں ہے لیکن قاتل نے صرف اور صرف بینک آف مہاراستر اور آئی سی آئی بینک کے ہی لوکر میں ڈیڈ بوڈیز چھپائی کیوں کیونکہ یہیں پر اس کی ساری ریکوارمنٹ پوری ہو رہی تھی بینک آف مہاراستر لوکر الارٹ کرنے کے معاملے میں سب سے لا پرواہ بینک ہے یہاں پر کوئی بھی لوکر الارٹ کروا سکتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس پروپر آئی ڈی ہو یا نہ ہو اس سے بھی بینک کو کوئی مطلب نہیں ہے بینک کو صرف لوکر کے رینٹ سے مطلب ہے انہیں بس پیسے دو اور بات ختم اور آئی سی آئی بینک کا بھی لگ بھگ یہی حال ہے لیکن وہاں تھوڑی سکتی ہے وہاں پر آئی ڈی وغیرہ بھی دیکھتے ہیں اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آئی سی آئی بینک میں لوکر کا سائز بھی اتنا بڑا نہیں ہے اس لئے قاتل وہاں صرف ایک بار ہی گیا وہیں ایچ ایف سی بینک میں تو پورا کام پروپر طریقے سے ہوتا ہے وہاں لوکر الارٹ کروانے والے بیکتی کی پوری ڈیٹیل لی جاتی ہے اور یہاں تک کہ بینک کے لوکر روم میں لگے ایک سرے بھی کیا جاتا ہے ایچ ایف سی بینک میں تو قاتل کسی بھی صورت میں لاش نہیں چھپا سکتا تھا ایسے بھی قاتل کے لیے لاش چھپانے کے لیے سب سے بیسٹ پلیس بینک آف مہارا شٹکا ہی لوکر روم تھا